کلاشن تھی ان کے پاس صحیح آگے ہم تو پہلے ڈار گئے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ صحیح ہے تو سائیڈ پہ ہم کو لے گئے ادھر سے اس جگہ سے نا سائیڈ پہ لے گئے جب بیٹھے تھے ہم نے بولا کہ کیا بات ہے یا ہم نے بولا یہ تھا پروٹوکول ہے پورا مزا ہے گر ڈنکی کا ہم نے بولا مزا ہے جنٹ جو ہوتے ہیں ان کا بروسہ نہیں کرنا کسی نے بھی نہیں کرنا یہ آپ کو بہت کچھ بہت فلمیں سنائیں گے صحیح ہے بولیں گے ہم ایسا بھی کریں گے کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور میرے میرے سے ٹائم لیا میرے گار والوں سے میں سات دن میں تمہیں ترکی جو آنا پھنچا دوں گا بلکل نے جو آنا سٹیو گا رہا کہ اپنے پیسوں سے کھانا رکھایا وہ ہمارا پاکستان کا آخری کھانا تھا تو وہ ہم نے پیٹ بار کے کھایا تھا صحیح ہے باکی بندے ہاں بلکل اس میں ٹھائیس بندے سے صحیح ہے بکریوں کی طرح نا بکریوں وہ ادھر باسنا سب کے صدر جتنا بھی کوئی پاکستان میں بولتا ہے میں بدماش ہوں میں چودری ہوں میں دوستو آج میرے ساتھ محمد طاہر ہے یہ پاکستان زلہ گجرات سے ہیں اور آج آپ کے ساتھ یہ اپنی ڈنکی کی سٹوری شیئر کریں گے اچھا یہ نا جنان میں انہوں نے میری پہلے ایک ڈنکی کی سٹوری میں نے اپلوڈ کی تھی وہ انہوں نے دیکھی ہے تو ان سے ملاقات ہو یہ تو کہتے ہیں بھائی میں میں نے بھی اپنی سٹوری اپلوڈ کرنی ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے میری بھی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاکستانی انڈیا جو اردو سمجھنے والے ان کے ساتھ میں شیئر کروں کہ کس طرح کا سفر ہے یہ نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ بڑا آسان ہے علاقہ لوگوں کو کافی پتا چال گیا ہے اس طرح کی سٹوری دیکھ کے کہ سفر کس طرح کا ہے تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں یار لوگوں کو بتا سو کیونکہ بہت مشکل سفر ہے لوگ مرتے ہیں اس میں جانے جاتی ہیں زخمی ہو جاتے ہیں لوگ تو ہمارا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ڈنکی کو پرموڈ کریں صرف آپ کے ساتھ ریالٹی شو کریں کہ جس نے آنا ہے نا اس نے ہم جتنا مرضی بھی بولیں گے نا اس کو تو اس نے آنا ہی آنا ہے گھر والے بولتے ہیں جب بندے کو کہ نہ جاؤ وہ اس کی نہیں مانتا ہماری بھی نہیں مانے گا ٹھیک ہے آپ کو ہم ریالٹی بتائیں گے ابھی جائیں گے تاہر بھائی کی طرف اور ان سے یہ اپنی سٹوری شیئر کریں گے کس طرح یہ آئے کیسے ان کا مائنڈ بنا تو اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیا آلہ تاہر بھائی الحمدللہ ٹھیک تھا اچھا جی اپنی جرہ میں لگا دیتا ہوں ادھر آپ کو تو اپنی سٹوری جرہ آپ بھائی سب سے پہلے جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے اسلام علیکم اور دوسرے مپر سے سٹوری جو ڈنکی کیا نا ڈنکی ایک آپ سب کو جانتے ہیں سب بھائی یہ کہ ہارڈ ہے بلکل سہی جانتے ہیں ہارڈ ہے بہت سخت ہے یہ صحیح ہے نا تو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ادھر سے کہ میں سٹوڈنٹ سائک سٹڈی کرتا تھا صحیح ہے میں میٹرک کی میں نے ساتھ جاب کے لیے اپلائی کیا ایک بار میں ایر فوس کے لیے گیا لاہور میں ادھر میں چاچوڑا تو ان کے پاس رکا کچھ دن تو پھر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا لیکن میں وہ نا ہاں اس میں نا جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپلائی ہونی چاہیے یا آپ کی نا سیکنڈ ڈیر کمپلیٹ ہونی چاہیے تو میں نے بھولا سہی ہے ٹھیک واپس آگیا پھر تو ساتھ میں نے نا آرمی کی جو بڑھتی ہیں جو اپن ہو گئی میں نے ادھر اپلائی کیا جیلم کینٹ میں میں نے اپلائی کیا تو میں نے ساتھ اپلائی کرتا رہا ساتھ میں سٹڈی کرتا رہا فسٹ ڈیر میں تھا اس وقت سہی ہے تو دو سال گزر گیا آرمی میں سہی ہے اپلائی کر کے اچھے مہینے بعد وہ کنسی چیک کرنے جانا نہیں لگتی تھی سہی ہے دوسری بار بھی اپلائی کیا ایسا ہی ہوا سہی ہے اتنے میں میری جو نا آفے کلیر ہوگی کرونا وائرس آگیا پاکستان میں سہی ہے تو ایسے کر کے سب کو پاس اگرہ کر دیا گیا اچھا اچھا پیپروں کے بینہ پاس ہوگی پیپروں کے بینہ ڈگری میں لگی تو ایسے جو نا ایج میری تکیبن سیونٹی جیر تھی اس وقت سترہ سال تھی تو جب تاہر بھائی تھوڑا سا بتائیں پاکستان کس گاؤں سے ہیں یہ گجرات کے ہیں نا میں نے تھوڑا بتا دی تھوڑا سا بتائیں اور بھی پاکستان میں زلہ گجرات میرا شہر جرارپور جٹا ہے تو اس کے ساتھ میرا گاؤں میں ڈوڑا شریف ہے کیونکہ گجرات کے سیالکوڑ گجرات منڈی بہاولدین نائنٹی پیسد لوگ نائنٹی پیسد اسی انہی علاقہ ہوگی تو سٹوری جو ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب سیونٹی نیجیئر کا تھا میں اس وقت صحیح ہے تو میری سٹڈی کمپلیٹ ہو گیا پھر تاکی میں نے جانا تھا اس سے زیادہ میں جا نہیں سکتا تھا کیونکہ پتہ ہے آپ کو گھر کیا خرا جات سب جو کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سیئے تو میں نے پھر جو کچھ دن ویٹ کیا کام وگرہ جاب وگرہ نہیں مل رہی تھی تینشنیں بڑھ رہی تھی سیئے گار میں تو آپ کے گار میں بڑے ہوئی ہیں آپ بلکل گار کا میں جو بڑا بیٹا ہوں سیئے سب سے بڑا ہوں سیئے تو آپ کو پتہ پھر سارے نظام زندگی ہوتا ہے تو پھر ہی جو زین بنائے میں نے یار کچھ کروں نہ جو میل رہی ہے نہ کچھ پاکستان میں بن رہے تو میں نے پھر نہ دوستا میرا ایک دو دوست تھے انہوں نے میرے سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ڈنکی لگائی تھی وہ یونان میں پہنچایے تھے صحیح ہے مہینہ میں ایک مہینہ میں پہنچایے تھے تو انہوں نے مجھے پھر جو ہے نا بتایا سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کی طرف دیکھنا میں نے بھی وہ ذہن بنائے چھوٹی عید کے وہ دن تھے چھوٹی عید کے تقریباً دس دن بعد میں نے دنکی لگائی ہے میں کا مہینہ تھا سہی ہے گرمی بہت زیادہ تھی اور کرونا وائرس کے دن چال رہے تھے سن کونسی تھی دو ہزار سن دو ہزار اٹھارہ کا انیس کا پہلا مینہ تھا وہ سن دو ہزار انیس صحیح ہے تو پھر میں نے گار والوں سے سلاہ وگڑا کی مشورہ وغیرہ کیا تو گار والوں کے بولتے ہیں کہ بیٹا تو کوئی پرائیویٹ جوب کاریت در ہے کام پیسے کما تو پھر جانا اتنے پیسے نہیں ہے کھم تو میں دنکی لگو آدھے لیکن پھر بھی جو انا ماما میں ریا انہوں نے سپورٹ کی توڑی سی مجھے تو ان کے کار کے میں نے پھر تھوڑا سا نکل آیا ان سے پیسے بگڑا لیا شاپنگ وغیرہ کی میں نے تو جب در پاکستان نکلا میں نے جانٹر سے بات کی میں نے جانٹر کچھ جس تھوڑی یار شاپنگ میں کون کون سی چیزیں لی تھی تاں کے پتا چال تھا کہ سردیوں کا سمان لیا بوٹ کس طرح کے لیے شوز گلوز بغیرہ جیکتے ہیں یہ تھوڑا سا بتا ہوں شاپنگ میں میں نے نا لیے تین پینٹس لیے تھی اور تین شلز بغیرہ لیے تھی اس کے بغیرہ بوٹ لیے تھے میں نے ایک بیگ لیا تھا بوٹ کون سے والے بوٹ جو دنکی والے سروس والے وہ بوٹ ہیں کیونکہ دوسرے بوٹ ڈنکی میں نکام ہے بلکل صحیح بہت ہے یہاں ابھی بھی پہلے ہوتے ہیں مزہ آتا ہے دیکھیں نا یہاں آجاتا ہے بلکل وہ سروس والے بوٹ ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے ڈنکی تو جب میں نے اس میں داسک کے ڈنکی بھی لگاؤنا بلکل بڑی خراب ہوتا ہے بلکل برینڈ ہے سروس ایک بلکل تو ادھر شاپنگ وغیرہ کی میں نے صحیح ہے تو پھر جو نا دوست وغیرہ تھے ساتھ تین دوست تیار تھے میرے ساتھ سیح ہے میرے ساتھ تین کار تھے انڈوالے دن تک سیح ہے شام ہوئی جب میں نے کار کی بولتا ہے ہم تیار ہے پکے ہیں ب İہاں صبح میں نے کار کی کہنے صبح میںволية کی시죠 اس ایک اینٹ کار کار رہے تو کیا کرنے بھائی تو بولتا ہے میرا یہ پرابلم ہے کرونا کے دن تھے تو وہ یہ کر dancers گاروں لانکا باس ان کو منجیں یگا نین ہیں گار والوں نے آنے دیا جگیں میں کیلا پھر تو میرا godan نے بولا ملعمر مرد میں قابل رہا ہوں so eighty on a mini then my dad is added to gone by and boneب Am to all over Cain پھر میرے ذہن میں وہ شہر آیا کہ جو کیلے چلتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں تو میں نے بات سے اللہ پر امید رکھی تو جانٹ کو کال کی وہ بولتا ہے میں ساتھ تمہارے ویلیج کے ایک ویلیج ادھر کھڑا ہوں لڑکے لے رہا ہوں دو لڑکی اور تھے اس ویلیج سے تو تم بھی جو انا تیاری کرو تو آجاو ادھر میرا بابا تھا وہ مرسیکل پر انا مجھے ادھر چھوڑایا ان کے پاس سے ادھر سے ہم آئے تو جانٹ بولتا ہے میں لہور چھوڑ کیا ہوں گا بابا کو بولتا ہے تو بات اس کے ساتھ پیمنٹ وغیرہ کی یہ تھی ہماری کہ پیمنٹ ترکی میں آ کے دیں گے تو جانٹ کا پھر آپ کو پیمنٹ کی بات تھی اس کے ساتھ ڈیڑھ لاک کی میری ترکی میں آ کے میں نے دینی ہے لیکن پہنچ کے دینی ہے لیکن جانٹ جو ہوتے ہیں ان کا بروسہ نہیں کرنا کسی نے بھی نہیں کرنا یہ آپ کو بہت کچھ بہت فیلمیں سنائیں گے صحیح ہے بولیں گے ہم ایسا بھی کریں گے کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور میرے سے ٹائم لیا میرے گھار والوں سے میں سات دین میں تمہیں ترکی پھنچا دوں گا بالکل سیف صحیح ہے تو جب اس جانٹ نے مجھے ادھر سے پک کیا ساتھ والے گھون سے صحیح ہے ادھر سے لیا مجھے تو لہور تک چھوڑنا تھا لیکن نہیں گجرات مجھے چھوڑا ادھر سے ٹکٹ لے کے دی مجھے ٹکٹ میں نے گجرات سے خود دک روائی لہور کی دو لڑکے ساتھ اور بھی تھے دو لڑکے تین لڑکے ہو گئے ہم صحیح ہے ان تین لڑکے جب لہور پہنچے ادھر ہم نے جو انا جانٹ کو کال کی کہ ہم ادھر لہور رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے اس کا کوئی لڑکا تھا ادھر کوئی اپنی بندہ تھا اس کا اس نے ہمیں نا یہ سادہ بہار کوئٹہ والوں کی ایک صحیح ہے نا تو یہ ٹریویل ایجنسی ہے ان کی باس صحیح ہے ٹریویل ایجنسی ہے ہاں کوئٹہ تک کی تو ہم شام کو پانچ بجے اس باس پر بیٹھے ہیں اگلے دن دس گیارہ بجے کوئٹے جا کے اترے ہیں راستے میں انہوں نے اسٹیو گرہ کی ادھر اپنے پیسوں سے کھانا وگرہ کھایا وہ ہمارا پاکستان کا آخری کھانا تھا تو وہ ہم نے پیٹ بار کے کھایا تھا باقی ادھر آکے ابھی ٹھیک ہے نظام صحیح ہے تو جب ادھر کوئٹہ میں اترے تو جنٹ کو کال کی تو وہ بولتا ہے یہ میرا ایک بندہ آ رہا ہے تم سے تو وہ تم سے بات کرتا ہے جنٹ اس کا بندہ ہے اس نے ہماری اس کے ساتھ بات کروائی اس بندے نے ہمارے سے چار چار ہزار پی اکٹھے کی یہ تین لڑکوں سے کتنے پیسے لے گئے تھے آپ بارہ ہزار میں ساتھ خرچہ جو تھا میرے ساتھ وہ دوستوں نے بتایا تھا چھین لیتے ہیں پیسے بھی کپڑے بھی سب کو چھین لیتے ہیں تو کتنے پیسے لے کے بیسے نکلیتے ہیں میں بارہ ہزار روپیا نکلاتا بارہ ہزار میں سے چار ہزار اس نے لے لیا چار ہزار اس نے لے لیا میرے سے اٹھ ہزار رہ گیا اس میں سے میں نے ڈینکی کا سمان چنے وغیرہ اور یہ جو چار وغیرہ اور اس کے ساتھ وہ جو کیا اس کو بولتے ہیں جو نا ڈبل روٹی وغیرہ میں نے نا وہ لی ادھر سے صحیح ہے تو بیگ میں ڈالی صحیح ہے پھر اس نے بولا کہ میرا ایک بندہ آ رہا تو وہ بندہ نا جو نا تم کو ادھر سے پک کرے گا اس کی گاڑی کا نمبر تکریباً ساتھ سو اتنا ہی کچھ اس کا نمبر تھا گاڑی کا وہ ڈکی اوپن کرے گا آپ نے بیگ اس میں رکھنے ہیں تو انٹر ہو جانا کوئی بات نہیں پوچھنی جگہ بھتا ہے لوکیشن بتائی ادھر پاس ہی جو نا آ گیا تو کچھ دیر گزری ایک گھنٹا بیٹھے وہ آ گیا ہم ڈکی اوپن کی اس نے بیگ اس میں رکھ دی یہ جی ایل آئی نہیں پاکستان میں آگے اس نے وہ بھی اٹھا لیا چارلٹ کے وہ دو تو اسے جی ایل آئی پہ جب بیٹھے تھے ہم نے بولا کہ کیا بات ہے ہم نے بولا یہ پروٹوکول ہے پورا مزا آئے گا ڈنکی کا ہم نے بولا مزا آئے گا ڈنکی کا تو جی ایل آئی میں بیٹھے ہم سہی ہے ادھر سے بہت گرمی تھی گرمی لاغ رہی تھی سہی ہے تو اللہ کو یاد کر رہے کلمیں پاڑ رہے تھی اس نے کوئی ویٹ سموکنگ کی تھی چرس وگرہ پیتی سہی ہے تو چرس وگرہ اس نے پی ہوئی تھی سہی ہے ہمیں ڈار لگ رہا تھا اور پورے رستے میں ٹوئنٹی فور آور چوبیس گھنٹے ہم اس کی گاڑی میں سفر کیا سہی ہے ٹوئنٹی فور چوبیس سے چوبیس گھنٹے ہم اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں نید نہیں آئی ہم کو سہی ہے ایک سو بیس سے نیچے اس نے سجی آنے نہیں دی سہی ہے ایک ڈرائیور تھا ایک ڈرائیور تھا کوئی دوسرا ڈرائیور نہیں تھا کوئی سٹرین ہی اس نے کیا نشے میں تھا روٹی بھی نہیں کھا دی چھوٹا موٹر سٹرین کیا دو گھنٹ ایک جگہ پہ کیا ہاں ادھر پاکستان کے آرمی بھی ہوتی ہے ایسا یہ رستے کیسے تھے پہاڑیوں کے پتھروں کے بیچ میں سیدھے رستے سے نہیں آ سکتے سیدھے رستے سے آرمی تھی ایک جگہ روکا تھا تو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آرمی پوچھے ادھر آپ نے کہا جانا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم خوزدار جا رہے ہیں خوزدار کوئٹا کا علاقہ ادھر کام کے لئے جا رہے ہیں پوچھے کون سا کام کرنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم بیلڈنگ لینڈ کا بیلڈنگ وغیرہ کا جو کام ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو ادھر آرمی نے کچھ لڑکوں کے پاس ایڈی کارڈ ہی لیکن نہیں چیک ہی بس ڈرائیور کا ایڈی کارڈ انہیں چیک کیا تو ڈرائیور کا جب ایڈی کارڈ چیک کیا تو انہیں بولا صحیح ہے تو پھر نہ لے گئے ہمیں دو گھنٹے وہ ایک گھر تھا اس کا ادھر رکے ہم سہیح ہے تو سوری بندے کتنے تھے ہیں ٹوٹل ابھی ٹوٹل سات بندے تھے ہم چار اور مل گئے ہاں چار ملے گئے وہ جی ایلائی میں سات بندے تھے اس وقت صحیح ہے تو جب ہم ادھر اتھرے اس کے گھر دو گھنٹے بیٹھے ہم نے بولا بیدری رات گزان نہیں ہوگی لیکن نہیں وہ دو گھنٹے میں باد میں واپس آیا پھر گھر میں بٹھایا پھر انہیں اس انچان رستوں سے پہاڑیوں میں سے اور وہ پہاڑ پتھری لے پہاڑ ہیں صحیح ہے وہ گرم ہوتے ہیں بلکل میں چھوٹا تھا بلکل میں چھوٹا تھا مجھے بہت شوق تھا یہ پہاڑیوں دیکھنے کا صحیح ہے جب انہیں پہاڑیوں میں آیا انہیں قسم سے میرا کوئی شوق نہیں رہا پہاڑیوں پہاڑ 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 بھی تھے جو گرمی وغیرہ تھی ادھر صحیح ہے ادھر سے پیر تقریبا 24 گھنٹے بعد اس نے ہمیں ٹوٹا بارہ گھنٹے گزر گئے ہوں گے بارہ گھنٹے اور تھے دن رات کے سفر تھا تفتان بارڈر ہے پاکستان کا جو ایران والا احری شہر ہے پاکستان کا بارڈر ابھی آگے ہے تفتان احری شہر ہے پاکستانی کا تو ادھر ایک گار تھا ادھر سات لڑکے ہم تھے کچھ ہمارے سے پہلے تھے کچھ ہمارے بعد آئے تو یہ ٹوٹل ملا آکے تقریبا 42 لڑکے اتنے کی لڑکے ہو گئے تھے ہم تو ادھر آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں سمگل ہوتا ہے ڈیزل وغیرہ یہ ڈالے ہوتے ہیں صحیح ہے ایرانی ڈیزل کے نام سے وہ ڈالے تھے صحیح ہے ان ڈالوں میں تقریباً عام روٹین میں بندے بیٹھیں چار سے پانچ بندے اتنے بندے بیٹھاتے ہیں اتنی جگہ ہے صحیح ہے لیکن ان ڈالوں میں کیا کیا انہوں نے ہم سے پہلے ادھر ایک پانی کی بوتل جو ہوتی ہے نا وہ بوتل ایک پانی کی سورپے کی ملتی ہے اور نلکے کا برا ہوا پانی ہوتا ہے وہ صحیح ہے اور روٹی کے لئے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور وہ چنے وغیرہ ہوتے ہیں صحیح ہے شورپ گھرہ ہوتا ہے روٹی بہت بڑی ہوتی ہے ادھر سے یہ بلوچین کی روٹی ہوتی ہے تو وہ روٹی وغیرہ انہوں نے کھلائی ہے اپنے پلے سے کھانی ہے اپنے پلے سے کھانی ہے جنٹ بولتا ہے میں سب کچھ دوں گا روٹی بھی دوں گا پانی بھی دوں گا سب کچھ دوں گا لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے دیکھ لیں یہ کچھ لوگ کمنٹس کر کے مجھے کہتے ہیں مجھے جنٹ بول رہا ہے اتنے پیسے کہ ایسے کار دوں گا ویسے کار دوں گا میں ان کو سب کو یہی کہتا ہوں کہ جنٹوں کی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں یہ اپنی باتوں پر کبھی پورا نہیں ہوتا بلکل بلکل ایسی بات ہے تو جب ادھر رات کا ٹائم ہوا صحیح ہے تو تقریباً 40 لڑکے تھے ہم صحیح ہے تو پھر انہوں نے پیسے کٹھے کیا سو سو دو دو سورپیا کیا اور بولتا ہے جس نے وہ نا فرانٹ پر جو بیٹھتا وہ تھوڑا سان رہتا ہے صحیح ہے گاڑگی ڈالے کے اندر نا فرانٹ پر صحیح ہے فرانٹ پر بیٹھنے کے ایکسٹرا پیسے ایکسٹرا پیسے کرپشن ہے نا کرپشن ایکسٹرا پیسے لیا انہوں نے آنچے صحیح ہے نا تو تین تین سو چار چار سو لوگ لڑکوں سے ایکسٹرا لیا اور انہوں کو نا فرانٹ پر بٹھا دیا تو ہمارے بیگ نیچے رکھوائے پیچھے بیک سائیڈ پر صحیح ہے اٹھائیس لڑکے ہمیں ایک ڈالے میں اٹھائیس تھے ایک میں تو کچھ ایک میں صحیح ہے بلکل اس میں اٹھائیس بندے سے صحیح ہے بکریوں کی طرح نا بکریوں وہ ادھر بسنا جتنا بھی پاکستان میں بولتا ہے میں بدماش ہوں میں چودری ہوں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ادھر بس اللہ کا نام لیتے ہیں انسان صاحب اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی انسان کا ادھر نہیں ہوتا وہ ادھر والد تھوڑا سا بھی مسئلہ کریں تھوڑا سا بھی مسئلہ کریں تو چاہے تو وہ مارنے شروع کر دیں ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کوئی ان کو نہیں پتا اس کی ٹھانگیں ٹوٹ جائیں گے اس کو زیادہ چوٹ لاکھ جائیں گے بیمار ہو جائے گا کوئی جو انہیں اس طرح کا رحم دل نہیں ہے تو ادھر بٹھاتے ہیں سفر آگے سے ٹھیکی بنہوں وہ شə obwohlتے ہیں ہم کو یہ گاہ چھوٹا ہوتا ہے صحیح ہے وہ جو آنا سیر وغیرہ کرواتے ہیں اگر وہ چھوٹے بچے تھے ان کے صحیح ہے وہ کھانے وغیرہ پیسے کٹھے کرتے ہیں دقے ہم گرہ ہیں ہمارے لیے تو ادھر ہم نے کھانے وغیرہ کھایا تو اگر چار پانچ گئنٹے روکے ادھر صحیح ہے انہوں نے ادھر ادھر اس سے حرام کرنا ہمیں جو مرہا تا تھا صحیح ہے تو ان پہاڑیوں میں ہمیں اتار دیا انہوں نے صحیح ہے تو ان پہاڑی میں ایک رات ہم رکی ہیں صحیح ہے اگلے دن جب ٹائم ہوا تقریباً بارہ بجائے گا تو ایک بلوچی آیا ہمارے پاس صحیح ہے تو وہ ہمیں بولتا ہے جو پیسے دو ہم کو ہم نے بڑھر کر آسکر ہونے تو سو سور پیسہ آب دو صحیح ہے سب نے سو سور پیہ دیا صحیح ہے جن لڑکوں کے پاس نے جو چھپا لیتے ہیں ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں مارتے بگرہ بھی ہم سے روٹی وغیرہ وہ لاتے اتنی بڑی روٹی ہوتی ہے یا سے موٹی ہوتی ہے روٹی بہت زیادہ صحیح ہے تو پانی ادھر پتا ہے کونسا تھا پانی ادھر جا کے فینش ہو گیا تھا ہم سے سے کچھ لڑکوں کے پاس تھا ادھر کیونکہ پانی ایک بوٹل زیادہ دو بوٹل زیادہ 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 لے ایک بندہ اپنے ساتھ گوم سکتا ہے صحیح ہے پھر وہ چھوٹے 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 تلاو بگرہ بنے تھے بارش ہوئی تھے چشمیں بگرہ ہوتی ہیں کہیں جگہ پہ ادھر سے پانی بگرہ پیتے ہیں ادھر سے پی ہے پانی بگرہ بلکل گندہ پانی ہوتا صحیح ہے تو ادھر سے پانی بگرہ ہم نے پیا صحیح ہے تو جمعہ کا دن تھا دو کا ٹائم تھا صحیح ہے کتنے دن ہو گئے تھے گار سے نکلے ہوئے گار سے نکلے مجھے پاکستان میں جانٹھ بولتا ہے ساتھ دن میں ترکی ہو گئے پاکستان میں مجھے تقریباً تین دن ہو چکے تھے اس دن بلکل پتہ نہیں کیا تھا پھر ابھی بتاتا ہوں سب کچھ شیئر کریں گے جو پاکستان سے بولے نا ہم نے بھی ڈنکی پیانے سب کچھ شیئر کریں گے ہاں بلکل تو ادھر جمعہ کا دن تھا دو بجے کا ٹائم تھا صحیح ہے ہم نے نماز بگرہ پڑھی ادھر ہی نا مضو بگرہ کر کے اسی پانی میں صحیح ہے تو ادھر نا یہ بلک وردیوں والے بھائی جو آئے ہیں ان کو پتہ ہے صاحب بلک وردی بارڈر پولیس پتہ نہیں کیا پولیس کلاشن تھی ان کے پاس صحیح آگے ہم تو پہلے ڈار گئے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ صحیح ہے تو سائیڈ پہ ہم کو لے گئے ادھر سے اس جگہ سے نا سائیڈ پہ لے گئے ہم کو پہاڑی کی دوسری طرف لے گئے ادھر جائے کے بولتے ہیں تلاشی بگرہ لی ایک ایک ہزار روپیا دو ایک ایک ہزار روپیا پولیس والے وہ پولیس تھی ایف سی بولتے ہیں پتہ نہیں کیا مجھے تو اب بھی تاکہ نہیں پتہ ان لوگوں کا کون تھے وہ صحیح ہے بلک وردی ہیں تھی ان کی ایسے تو بندو کے بگرہ ساب کچھ ان کے پاس تھا صحیح ہے ادھر لے گئے ہیں اسے لے کے زو روپے سب کو ست پاس سے انہوں نے تقریب ہزار ہزار روپیا لیا صحیح ہے تو جن کے پاس نہیں تھا جو نہیں دیتے تھے ان کی فول تلاشی لیتے ہیں صحیح ہے فول ٹوٹل تلاشی لیتے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے اس کا مبائی لے لیں گے اس طرح کی کوئی چیز اس سے لے لیں گے صحیح ہے تو پھر ادھر سے واپس لے آئے تو ایک گنٹ بعد ہمارا وہ دنگ کر آ گیا دو دنگ کرتے ہمارے ایک بوڑی بوڑا تھا تھوڑا ضعیف تھا ایک تو جنگ تھا صحیح ہے تو ادھر سے ہم نے چلنا سٹارٹ کیا ہم نے پوچھا ان سے کتنی دے لگی اتنا پوچھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں وہ بولتا تھا کہ بنا دو تین گھنٹے لگیں گے تو جمعہ کے دن تقریبے تین بجے ادھر سے ہم سٹارٹ ہوئے ہم پوری رات پورا دن جو باقی تھا اگلے دن جاکنا ہم صبح چار بجے چار بجے ہم جاکے وہ ایران کا باٹر کراس کیا پیدل تھے پیدل تھے وہ ماشکل کی پہاڑی ہیں اتنی سخت اتنی ضریلی پہاڑ یہ نا ادھر بندہ جو تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے بندے سے پیر پیسل جائے بندہ بہت نیچے گر جاتا ہے چوٹے لگتی ہیں افغانی ادھر ایک بات بتاؤں کے ہمارے ساتھ ادھر افغانی بھی آگئے تھے افغانستان سے تقریباً بندے ہم ہو گئے تھے اس وقت کچھ نہیں تو تکریباً تین سو بندہ اتنا بندہ تین سو ساڑھے تین سو بندہ تھا انتنے لوگ تھے افغانی تھے بہت زیادہ ہمارے ساتھ لیکن ادھر افغانی جو آنا اچھے ہی تھے ہمارے ساتھ اتنا لڑائی جگڑا نہیں کیا انہوں نے صحیح ہے وہ بھی سفر پہ تھے تو جب ادھر سے نکلے ہم صحیح ہے تو ایک جو آنا پوری کبھی سٹیک آ لیتے داس منٹ کا لیکن پیدل چلتے چلتے پانی وغیرہ ختم ہو گیا ہمارے پاس کوئی چیز میں بچھی کھانے کے لیے کچھ آنے وغیرہ تھی پاس اس طرح کی کچھ چیزیں بغیرہ تھی ہمارے پاس وہ ہم نے کھائے تو صبح بارڈر کراس کیا بارڈر کراس کر کے ایک سیف تھی ان کی ادھر بیٹھی ہوتا ہے ادھر ایک لڑکا ہے پانی ادھر ٹھنڈا دیا انہوں نے ہمیں صحیح ہے ادھر پانی دیا انہوں نے ہمیں تو سو سو رپیہ اس کا بھی لیا ہم سے صحیح ہے وہ ادھر اتار کی گئے تھے یا کوئی اور تھے اس طرح کی ڈالینا اسی طرح کی ڈالینا اگلی جو آگے والی سائٹ پہ آجاتے ہیں تو ادھر جب ہم ان ڈالوں پہ بہنے لگے ادھر ایرانی پولس تھی کوئی اس طرح کوئی ستھوڑا ایران میں انٹر کر گئے تھے ایران میں انٹر تھے بلکل بارڈر کے پاس تھے بارڈر پیدل کراس کیا تھا تو تو اس کیورٹی بغیرہ کوئی تار شاہر کوئی سرائے کوئی سوئی نہیں نہیں اس کیورٹی بغیرہ نہیں لیکن وہ گاؤں تا جدر ہمیں ان ہوئے تھے وہ گاؤں تا جگہ تھی جہاں ہمیں ان کروایا گیا تھا وہ ویرانی تھا پرانی جو مارتے برنی ہوئی تھی ادھر سائی ہے تو ادھر ہم نہ بیٹھے پانی بگرہ پیا اگر اگر بیٹھے ہیں آگے سو ان کے ڈالے اس کیورٹی بھی Ps. پہلائے تھے پلائی خاظری ٹکر حکم اتب ایجاب سو guts ادھر اس کیورٹی بھی بھلوپ سو lanç کرے پڑنا تھے سوmmت تقریباً چار بجے کا ٹائم تا سعیہ ہے صبح ایک میٹے ادھر نا صبح ٹائم تا قریباً چار بجے کا ٹائم تا صحیح ہے صبح جب رات میں بارہ انکہ بول گیا لیکن چار بجے کا ٹائم تا کیونکہ صبح ٹائم بارڈر کراس کیا تھا تو وہ چار بجے کا ٹائم تا سبب کا تو ادھر ان نے بٹھایا ہمیں ڈالوں میں صبح دن تقریباً تھوڑا سنا ابھی جوانا روشنی ہو رہی تھی تو اتار دیا پہاڑیوں میں سے ایران میں پہنچ گئے ایران میں پہنچ گئے ایران میں پہنچ گئے ایران میں اتار دیا انہوں نے صحیح ہے تو جب اتارا ادھر تو ادھر ہم تقریبا پاکستانی الائدہ ہو گئے تھے افغانی الائدہ الائدہ جانٹو جو نا گروپس ہو جاتے ہیں ادھر جا کے ایرانی جانٹو کے ہاتھ تھے ہم نے جانا ہوتا ہے ان کے بندے آئیتیں آگے سے لینے پورا نیٹورک ہے کوئی حجی بشیر ہے کوئی حجی منیر ہے اس طرح حجی ہیں وہ سارے باس ہیں حجی ہیں وہ سارے صحیح ہے اس طرح کے وہ لوگ ہیں تو انہوں نے جب اتار دیا ہمیں پہاڑ ایم بولتا ہے کہ اب بھی آپ نے ادھر سٹیکننا ہے رات کو چلیں گے ادھر سے صحیح ہے ایران پہنچ گیا ہے نا ایران پہنچ گیا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے ایران صحیح ہو گئی ہے تو کمنٹس کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور اچھے اچھے آپ نے کمنٹس کرنے ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ڈنکی کو بلکل پرموڈ نہیں کر رہے ہیں آگے بڑی بڑی خطر ناکہ سٹوری سنی ہے نا تھوڑی بڑا خطر ناکہ آگے سفر نا ان کا تو جو بھائی مائن میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی پہنچ گئے ہیں جی میں بھی پہنچ جاؤں گا بڑا خطرناک راستہ لوگ مرتے بھی ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے راستوں میں ٹھیک ہے ہم بلکل پرموڈ نہیں کرتے یار پرموڈ سے بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے بتانا ہے ان کو کہ اپنے ملک میں رہو ان میں ہم نے لاشیں دیکھی ہیں ان میں وہ حالات کر دیتے ہیں بندے کے آج پہنچیں اللہ کا شکر ہے اور اس رب کی رضا سے پہنچیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں تو انشاءاللہ اگلی جو ان کی سٹوری ہے وہ اگلے پارٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ سچی بات ہے جو اٹھے پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے ہدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لڑکا تقریباً کارلوس کی عمر انیس سال ہوگی تو اس نے یہ مٹی رنگ کے کپڑے پینے اس کی لاش تھی ادھر پھوپو کا بیٹا پاس تھا صحیح ہے سیف لاکی تھی ادھر اگوا کر لیا تھا سیف لاکی تھی داماند اس کی تھی ادھر کریں ہمیں ملیں بچے بھی تھے زمازہ زندگی ہیں کہ تین ڈکی میں توفرانٹ پر اور چار اور دوک چھے پڑک سیٹ پر اپنے شہر گجرات سے لے کے ایران کے بارڈ مطلب پاکستان سے ایران میں انٹر جب ہوئے ہیں ادھر تک انہوں نے سٹوری جو ہے سنائی ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اوپر آئی بیٹر میں آپ کو اس طرف اس کا لنک مل جائے گا وہ دیکھ لیں اور ابھی جو ہے یہ اپنا آگے کا جو سفر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آن جی تاہر بھائی اگون جی اسلام علیکم پہلے صاحب آپ کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے تو سٹوری ادھر ہم نے سٹواب کی تھی کہا لکے جو میرا سفر تھا ایران پہاڑیوں کے اندر اتار گیا تھا جاندہ مجھے صحیح ہے ایران کے اندر تو ان پہاڑیوں میں تقریباً ہم نے ایک دین گزارا تھا صحیح ہے مطلب بیاسرہ مطلب کمپنشن کرتی؟ کوئی چیز نہیں تھی دوپ میں گرمی تھی بہت زیادہ پتھریلی پہاڑی ہیں رات کو بھی دوپ تھی رات کو اٹھا لیا تھا انہوں نے نا دن کے تقریباً پانچھے بجے انہوں نے چار بجے اتر سے اٹھایا تھا پانچھے بجے تقریباً کر لو آپ داس کی بجے نا ادھر ہمیں اتارا تھا صحیح ہے پہاڑوں میں ہاں پہاڑوں میں تو ادھر دین گزارا ہم نے صحیح ہے تو تقریباً شام نا تقریباً چھے بجے کا ٹائم ہوا تو ایک ڈنکڑا آیا صحیح ہے ایران نہیں تھا اگلے دن رات گزاری سارا دن بھی گزارا رات کو ایک ڈنکڑا آیا ہمارا ایران نہیں تھا وہ صحیح ہے اس نے بولا کہ فارس ہی بگڑا ہمیں نہیں آتی پاکستانی تھے ہم صحیح ہے تو اس نے بشی بشی کو اس طرح بولا ہمیں اور بولتا ہے پیچھے میرے چال پڑو صحیح ہے تو ادھر پتا ہے کیا ہے ادھر ڈنکڑا اس کے پیچھے آپ نے اپنی حمد پر چلنا ہے ادھر چاہے آپ کی کھالا کا بیٹا ہے ماسی کا بیٹا ہے کوئی آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو ساتھ نہیں لے کر جاتا ادھر مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ دوست ایسے ہوتے ہیں مطلب ان کی صحت اجازت نہیں بھی دیتی تو وہ کہتے ہیں جی خیر ہے میرا قزن ہے ساتھ میرے اور وہ بھی بولتا ہے خیر ہے ماجو تو میرا ساتھ چل میں تمہیں کرواؤں گا بلکل صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے سگا بائی ہے تو پھر قزن کہہ رہا ہے سگا بائی بھی چھوڑ دیتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے یہ حال سنے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں تو ادھر تقریبا جب اس نے بولا رات کو چالے پڑے ہم اس کے پیچھے پیچھے صحیح ہے تو پوری رات باس پہاڑیوں میں گھماتا رہا ہم کو صحیح ہے صبح چار بجے تاک صحیح ہے بولتے نہیں گیا بولا نہیں تھا بولا نہیں تھا ہم صحیح ہے نا پوری رات انہوں نے ہم ادھر پہاڑیوں میں ضلیل کیا صحیح ہے اور بات بتاؤں یار یہ ایران کی پیٹرول کی بات ہوتی ہے ہمیشہ اتنا پیٹرول کا ہیں ہم ادھر پانی پیتے اس میں پیٹرول کا ذائقہ تھا ہاں ادھر یہ نالے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ باریش کا پانی پیتے ہیں ہم تو اس میں پیٹرول کا ذائقہ تھا اس پانی میں سے بہت زیادہ پیٹرول ہے ویسے ایران میں سے یہ ہے تو چار کا ٹائم ہوا ہمیں پھر ڈالے آگے آگے پوری رات ان پہاڑیوں میں ضلیل ہوتے ہوئے کبھی اوترو کبھی نیچے جاؤ لڑکے ہیمت ہار کے تھاک گیتے بچھرے چھوٹے تھے تقریباً اتنے نا ایک بار جب ایک پہاڑی کو پر چڑھتے ہیں پھر تقریباً لیول ہو جاتا ہے تھوڑے اونچی ہوتا ہے تھوڑے نیچی ہوتا ہے اس طرح کا حساب ہو جاتا ہے برابر ہو جاتا ہے تو ادھر چار بجے جب انہوں نے ہمینہ ڈالوں نے اٹھایا تو ایک گار میں لے گئے ہمیں دو گھنٹ ہی بات ہونا ایک گار آیا ساں سے یہ ہے ادھر لے گئے ایران میں سے یہ ہے تو وہ سیفتی بکرہ بنی گاؤں ہوں ہیں پاکستان کی طرح ہے نہیں پاکستان میں تقریباً گاؤں ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن ادھر ایران میں جو گاؤں ہیں ایران کے سٹی کچھ ہیں بیوٹی فول ہیں لیکن جو گاؤں ہیں نا ان کے پاکستان سے گے گوزر کچھے مکان ہیں مٹی کے وہ جس گار میں ہم بھی رہے ہیں پانی پینے کے صرف وہ ایک انہوں نے پائپ بغیرہ لگایا ہوا تھا وہ پتہ پانی کہاں سے آ رہا تھا تو اسی پائپ سے پانی پیتے تھے تقریباً ادھر لڑکے ہم پتہ کتنے ہو گئے تھے جب پاکستان کو اتار کے افغانوں سے الہدہ کیا نا انہوں نے بارڈر کراس کروا کے تو پھر ہم تقریباً چوبیس پچیس لڑکے اور جب اس گار میں گئے ہیں پھر سو ڈیٹھ سو لڑکا ادھر آگے پہلے ہی تھا صحیح ہے بلکل سو ڈیٹھ سو لڑکا تھا اور سب سے جو بات بتانی ہے صحیح ہے سچی بات ہے جو اٹھے پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر ایک لڑکا تقریباً کارلوس کی عمر انیس سال ہوگی تو اس نے یہ مٹی رنگ کے کپڑے پہنے تھے اس کی لاش تھی ادھر پھپو کا بیٹا پاس تھا سیچی ہے نا وہ بولتا ہے اس کو کہ لے کے پاکستانی تھے وہ پاکستانی تھے وہ پھپو کا بیٹا پتہ نہیں یہ نہیں پتہ ہمیں کیسے اس کو بہار وگرہ کوئی پتہ نے تارچر وگرہ کیا انہیں اس طرح کی سیچوئیشن ہے مطلب کب سے مطلب پڑی تھی لاش اس کی دو اکی دن ہوگئے تو اس کی لاش کو تو اس کو بولتے تھے پھپو کے بیٹے کو کہ تو اس کو لے کے واپس چلا جا لیکن وہ نہیں اس کے کوئی دوست تھے آردہ گاؤں کے اس کے وہ اس کو لے کے اس کا کوئی رینج وگرہ کر رہے تھے پھپو کا بیٹا نہیں لے کے گیا دوست ہے وہ اس کے ساتھ بلکل بلکل ہے ان لیگلی واپس لے کے آئے تھے ایک پورا قانونی طریقے سے ہم نہ تقریبا رکے تھے تقریبا کالو آپ نے چار پانچ گھنٹے رکے تھے سیعی ہے نا ہم دس بجے اتا رہا تھا شام کو چار پانچ بجے یہ گاڑی ہیں پھر آجاتی ہیں پچھانوے مرڈل گاڑیاں ان کو بول پاکستان میں پچھانوے مرڈل گاڑیاں تو روٹی ویر ادھر کھائی ہم نے پیسے بکر جانٹ کو فون کیا کہ ہم ایران پہنچے ادھر آکے ہمارا پہلا فون ہوا ایران میں صحیح ہے وہ ڈیڈ وڈی تھی اس کا مطلب الادہ کہیں رکھی ہوئی تھی بیچ میں تھی وہ وہ تھوڑی سی الادہ تھی لڑکی اس کے پاس کمرے میں نہیں تھی وہ تھوڑا سا کھولی جگہ بنی ہوئی تھی صحیح ہے پاکستان میں یہ ہوتے نہیں یہ بینسوں کے لئے جو بنائی ہوتے انہوں نے باہر ڈیروں پر دیکھ لیں دوستو دیکھ لیں مطلب ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست رشتے دار کوئی بلکل دیکھ رہا ہمیں بلکل ہم ان کے مغفرت کے لئے دعا کریں سارے اللہ اس کے درجات بلاند کریں تو دیکھ یہ حقیقت ہے جو بھی ڈنکی لگاتا ہے زیادہ تار دوستوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سین دیکھنے کو ضرور مل جاتا ہے کوئی ڈیڈ بڈی مل جاتی ہے فوت ہو جاتا ہے دیکھ لیں دو دن وہ باہر ہے اس کے پاس پتہ نہیں کب گئی آپ تو نکل آئے ہو ہم نکل آئے ہیں ادھر سے یہ سب دوست جانتے ہیں میں جتنے دوست ادھر ہے کسی کرشتے دار ہے اس کو کار کر کے پوچھ لیں بشاک کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں رسطوں میں نہیں ہوتے ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں بلکل پہلے جو ڈنکی ہیں اتنی سٹوری پڑھی ہوئی ہیں یوٹیوب پر یہ تو حقیقت ہے بلکل بلکل اللہ صاحب کو جنت میں اللہ فکامت آپ فرمائے جو اس دنیا میں سے جا چکے ہیں اچھا تو ادھر سے روٹی بگر ہے کھائی اپنے پیسوں سے لی وہ روٹی بھی صحیح ہے ایرانی تومن دیتا ہے ادھر آکھنا وہ پاکستانی ایک ہزار پتہ نہیں ایک لاکھ تومن بنتا ہے وہ ایک سوک ایک ہزار تھا پاکستان ہزار پتی ہو تو ادھر لاکھ پتی بن جاتا ہے اسی جہاں کہ پھران میں پھون کرنا تھا پاکستان میں لاکھ پتی ہو گیا ہوں بلکل ہم نے تو سوچا یاد دیکھنا اپنے ملک چھوڑا ادھر لاکھ پتی ہو گیا ہم آگے برکت پہ گئی اس سے جب ادھر سے گاڑیاں آتی ہیں اور پھر وہ نظام زندگی ہے کہ تین ڈکی میں دو فرانٹ پہ اور چار اور دو دو چھے جو پیچھلی بیک سیٹ پہ دیکھنے مالوں کو کیسے کیسے ڈالتے ہیں ڈکی میں ڈالتے ہیں جو ایسے سجدے کی حالت میں تین لڑکوں کو ڈالنا انہوں نے ڈکی میں صحیح ہے نا سجدہ کرتے جائیں گی اللہ کو پیچھے تو جو پیچھے ہوتے ہیں وہ چار انہوں نے سیٹ پہ بٹھانے ہوتے ہیں چار سیٹ پہ بٹھا کے انہوں کی ٹانگیں سیٹ کو پر جیسے ایسے کروالے نہیں ہیں اور دو لڑکیں ان کے پاؤں کے بیچ بٹھا دیتے ہیں چھے پیر رکھے ہوتے ہیں پیر ایسے کروالے ہیں اور بندے ادھر بٹھا دیتے ہیں بلکل دو آگے ہوگے اور آٹھ چھے اور تین جو پیچھے ہوگے کل ملا کے گیارہ لڑکیں ہوگے اور ان میں جو فرانٹ پہ بیٹھتے ہیں اس نے بھی کرپشن کی ہوتی ہے اس نے بھی اس لئے رام سے آگے بیٹھتے ہیں ان کو تھوڑا سکون ہوتا ہے باقی سفر ہوتا ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کا آپ خود اندازہ لگا لیں انسان کتنی دیر ایک جو سٹیچو بان کی تو ادھر سے پھر ہمیں لے کے آئے وہ تقریباً ایک کوئی شہر تھا مجھے نام نہیں ویسا جاہا تھا تو دو تین گھنٹے کا سفر کروایا پھر ادھر ہمیں رکھ لیا ایران شاہ ایک شہر آتا ہے بہلے ایران شاہ نام اس طرح کوئی شہر تھا تو ادھر ہمیں رکھے ہیں دو تین گھنٹے رکھے ہیں پھر نیون گاڑی آئی ہے اسی ٹائپ کا پتہ گاڑیاں کی ہیں اپنے خود تیار کرتے ہیں گاڑی اس طرح اور دوسری بات دیکھو نا اتنا لوڈ ہے گاڑی میں نیچوں نے کمانیاں لگائی ہوتی ہیں وہ ٹائروں کے پاس گاڑی ٹائروں کے ساتھ نہیں اور گاڑیوں کے سپیٹ اپ تقریباً کچھ نہیں تو نبے پچانوے سو اس سے کام نہیں ہوتی انہوں نے بھی سموکنگ وغیرہ کی ہوتی ہے یہ سب جو اندھیرہ ہو گیا تو سناتے جائیں گی تھوڑا سوڑے جب ان گاڑی میں بیٹھے پھر ایک تقریباً گارٹ ہے اپنا وہ شہر تھا کوئی گار تھا ادھر ادھر تو ادھر وہ ایرانی تقریباً ایجانٹ تھا ہمارے ایجانٹ کا ہمارے لئے ہم نے بولا ٹھیک ہو گیا ہم نے روٹی ملے گا اچھا کھانا ملے گا جو بھی ہج کرتا وہ بابا ہی ہدا ہمارے لئے پتہ نہیں ہج کیا نہیں کیا کس وجہ سے بولتے یہ نہیں پتہ تو اس کی گار رہے ہیں اس کی جو بیو بغیرہ تھی اس کے بچے بغیرہ تھی تو ساتھ میں اس نے یہ جو بکریوں والا وڑا نہیں ہوتا گار ہمارے لئے نہیں تھا ہم کو ادھر بٹھایا پاکستانی جیمیداروں کے گار ہوتی ہیں اس طرح کی طرح پڑھ رہے ہیں ادھر بٹھایا ہم ان کو سیئے تو ایک پوری رات ادھر کوئی کہتا نہیں ہے میں پاکستان میں بڑا امیر ہوں مرانی کو کہتا نہیں ہے کہ مجھے صحیح کمرہ دو ادھر تو جو اچھے ہاتھ سے اچھے ہاتھ جن کے بائی ادھر اٹلی میں ہیں جن کے بائی جرمنی میں ہیں یورپ میں سیٹل ہیں وہ بھی لڑکیوں ہوتے ہیں ادھر کوئی نہیں سب ایک جیسے ہیں ادھر آکے پتا چلتا ہے انسانیت کیا چیز ہے ادھر آکے چلتا ہے بدماشی کون کرتا ہے ادھر پتا چلتا ہے کہ مٹی کے انسان ہیں مٹی میں جانا ہے ادھر آکے یہ سب چیزیں بتا چل جاتی ہے جب ادھر اس کے گارہ میں رکے تو انہوں نے بسکیٹ وغیرہ پیسے سے دے رہے تھا وہ ارانی تومن تھے وہ پانچ ہزار تومن کی بسکیٹ ملتا ہے اور جو ایک وہ دے دیتے ہیں ساتھ یہ روٹی ٹائپ کو چیز ہوتی ہے اس طرح کی چیز ہے وہ دے دیتے ہیں صحیح ہے تو وہ ہم نے کھائی ادھر سے صحیح ہے تو رات ادھر رکے تو ادھر سے پھر صبح کا ٹائم تھا چار بجے کا تھوڑا تھوڑا اندھی رہا تھا صحیح ہے موڈ سائیکل یہ آنگی پاکستان اس طرح ان کے سلنسر ان کے واس بہت زیادہ ہے اس طرح کے موڈ سائیکل تھے ان پہ تین تین چار چار پانچ پانچ لڑکے بٹھائیں ہیں اور پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا وہ چلاتے تھے صحیح ہے پھر رک جاتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ اور کچھے ہی رستے تھے صحیح ہے کچھے رستوں سے لیکن ایک روڈ تھا وہ بڑے روڈ تھا صحیح اگلا سفر جو تھا ڈنکی ریال جو ہمیں سکون والی تھوڑی ملنی تھی تہران شہر جو پہلے بام چوکی آتی ہے تہران شہر سے بام چوکی بام چوکی پہ جب اتار دی انہوں نے جا کے وہ سفر بہت زیادہ انہوں نے کروایا اس دن پہ چوبیس گھنٹے تکرین بند سفر کیا ہم نے صحیح ہے تہران چوکی سے پہلے اتار آتی ہے اور سونے کا نظام یہ ہوتا ہے آپ گاڑی میں بے ہوش پڑے ہیں اسی وجہ سے وہ برداشت ہو جائے چیزیں آپ سو جاتے ہیں گاڑی میں اگر آپ جا کے گزارے وہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں وہ بندہ بے ہوش پڑے رہا ہو جاتا ہے سو جاتا ہے یہ بندے کو صحیح ہے تو بندہ سو جاتا ہے یہ چیزیں بندہ برداشت کر جاتا ہے تو اس طرح سفر کر رہے ایک پھر پولیس کی ان کا پتہ کیا نظام ہے کربٹ ہے سب کچھ صحیح ہے ہم تو پولیس کو پانچ سو ہزار دیتے ہیں وہ اتنے اتنے پیسے دیتے ہیں صحیح ہے اتنے اتنے پیسے دیتے ہیں وہ بولتا ہے صحیح ہے جاؤ ان کا اپنا کوئی نظام ہے ان کا کونٹریکٹ ہوگا ان کا کوئی تو ادھر نا جب ایک وران سے جگہ تھی رات کا ٹائم ہو گیا تھا دوسری دن کی رات کا ٹائم ہو گئے تھا ادھر ہم ایک دن پورا جنر پوری رات ادھر نا رکی ہیں رات کو تو ادھر سبو کے ٹائم پولیس کا کنٹرول کام ہوتا اس لئے میرے حیال میں وہ سبو کے ٹائم ادھر سبو ٹائم ہمیں اٹھائے انہوں نے گاڑیوں نے بٹھا لیا دوبارہ واپیس بٹھا کے ہمیں وہ بامب چوکی ہے جب ادھر لے گئے تھے صحیح ہے تو وہ ٹائم میں چار پانچ کے تقریب میں ایک گھنٹ ہی لگا تھا صحیح ہے ہم جا رہے تھے تو وہ سمجھا ہے کہ ہم ادھر سے آگے جاک تمہارے ساتھ نہیں ہوں کہ پولے وگر آتا ہے جن لڑکوں نے کراس کی ان کو پتا ہوگا ایک پول آتا ہے اس پول کے نیچے سے گزنا آتا ہے آگے روڈ ہے ایک روڈ اس طرف ہے ایک روڈ اس طرف ہے اور جو اس طرف روڈ ہے نا اس پر جاک گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے ادھر گاڑی پہلے سے مجود ہوتی ہیں مکبری ہوگا رہا ہو جاتا پھر کتنی دیر پیدل چلنا پڑتا ہے ادھر تقریبا چار پانچ گھنٹ پیدل چلنا پڑتا ہے کوئی ڈنکر نہیں ہے پاس دو ڈنکر ہوتے ہیں ادھر فیملی بھی فیملی وہ نہیں پتا کس ملکی تھی لیکن ادھر فیملی بھی ہمیں ملی ہیں ساتھ بچے بچے بھی یہ نہیں پتا بچے بھی بچے بھی تھے فیملی بھی سارے پیدل سب پیدل جا رہے ہیں بچے جو کسی لڑکے نے پاکستانیوں کے دل میں پھر بھی تھوڑا سا نا یہ ادھر لڑکوں کے ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ رحم آجاتا کسی کا بچہ اٹھا لیا کچھ لڑکے ہوتے ہیں بیچ میں جو اچھی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں انسانیت جو درد ہوتا ہے جو سب کو پتا ہے درد خود بھی ہو رہا ہے اور خاص یہ بھی ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جاتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ سٹویشن کیا ہے آگے جا کہ مجھے پانی ملنا ہے کہ نہیں ملنا وہ دے دیتا ہے سب کو دے گا جب ایک بندہ دوسری پیسری پر ہی جاتا ہے وہ آگے کی سٹویشن دیکھ چکا ہوتا ہے اس طرح نا اس طرح ہی ہے تو اس کے بعد نا وہ بامچوں کی صبح ہم کراس کرنے لگے تھے ادھر کوئی مقبری ہوئی تھی پتا نہیں کیا آتا ایک دام سے پولیس آتی ہے جیسی ہم پولیس کے نیچے سے انٹر ہوگے پولیس پولی کے دوسری طرف ہوتے ہیں جب سارے کوئی اس طرح کا نظام تھا وہ آگے اس طرح گول چکر گیا رہا تھا گھاڑیوں کا لائٹیں بلتی ہے ایک دام سے فائرنگ ہوتی ہے بچے رونے لگ جاتے ہیں ہوا ہمیں فائر کرتے ہیں تو کچھ پکڑ لیا چیہوں کی آواز رات کا ٹائم رات کا ٹائم صبح دن میں گھنٹا تھا بعد تھوڑے تھوڑے روشن ہونے لگ جانے سے تو ادھر فائرنگ ہوگی با آگے کچھ لڑکے پکڑے گئے ایک سو بیس لڑکے تھے جو پیچھے سب کٹھے کرتے ہیں پہلے چھوٹے چھوٹے گروپ سے پھر ایک جگہ پر ان کو کٹھا کرتے ہیں ادھر جہاں ہاتھرناک جگہ ہوتا ہے وہاں سے گروپ نہیں وہاں پہ ایک ٹولہ گزارتے ہیں پوٹا ایک سو بیس کافلائی کر لو آپ ایک سو بیسے پچیسے ڈیٹھ سو لڑکے ایک سو بیس لڑکے تھے ہمیں تو آگے ایسی بتایا گیا تھا کہ ایسی لڑکے پکڑے گئے ہیں آگے تھے ہم تین لڑکے ہم تین لڑکے تھے میرے ساتھ جو میرا پیچھے سا آرہے تھے بیچارے پکڑے گئے تھے آجے پکڑے گئے جو آگے تھے وہ نکل گئے میرے ساتھ پاکستان سے نکلے تھے دو تین لڑکے ہم ترے پاکستان سے ان سے میری واقفیت بگرہ بن گئی صحیح ایسی لڑکے تھے بیسے پکڑے دونوں اور جیل ہم کے دو لڑکے تھے ان کے ساتھ بھی میرا بہت اچھا پیار تھا تو پھر میں کلا رہا گیا پتھان تف گھانی ادھر صحیح ہے تو اور دو تین لڑکے تھے ہم سیئے ادھر ہی ویران جگہ تھی سیئے پوری رات ادھر اسے گھومتے رہے ہیں پٹانے پاس فون تھا اس نے جنٹ کو کال کی اس نے اپنے جنٹ کو کال تھی ہمارا جنٹ تو اور تھا اس نے اپنے کو کال کی تھی تو ہمارے جنٹ اس نے بولا کہ ایسے جنٹ بولنا میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں تو آپ ایسا کریں تو نہیں مطلب دیڑھ دو سو بندے میں سے صرف تین بندی آپ ہی باگئے ہیں چالیس لڑکے بچ گئے تھے چالیس لڑکے بچتے وہ ہیں جن کے پاس فون وغیر آتا ہے جن کے پاس ہے جن کے پاس ہے اور وہ ملتی ہے پیسوں سے جانٹ کو در بیٹھ کی کال کرتے ہیں ہمیں یہ لے دو یہ لے دو جانٹ کچھ نہیں لے کے دیتی ادھر سب کچھ جو کھڑ چا لاتے ہیں ساتھ اس میں لینا پڑتے آپ کو تو اسے افغانی نا جانٹ کو کال کی تین لڑکے ہم تھے پانچی آگے ہمارا ٹرین ہے ٹرین کی پٹری بھی ہے ٹرین کی دوسری ساتھ پر لیٹے ہوئے تھے وہ لوگ نا اور بھی تھے پاکستان ہی تھے وہ ہم گیاران ٹوٹل ہو گئے جسے دو گاڑیاں ادھر سے ہمیں انہوں نے اٹھا لیا ہمیں پھر وہ تہران لے گئے ہمیں تہران شہر ایران کا سہی ہے ادھر بہت نائی سیٹی ہے جب ہم بہت خوش ہم بچ گئے ہیں بہت خوش تھے لیکن وہ میری ڈنکی کا سب سے زلیل ترین وہ دن تھے سہی ہے تہران پہنچنے کے بعد تہران کے اندر انہوں نے پتہ کیا ہم گئے ہیں جب ہمیں تو لگا جانٹ ہے ہمارے سہی ہے تو صبح ٹائم ہمیں رات تقریبا 10-11 بج کا ٹائم تھا جب ہم ادھر تہران میں سیف میں پہنچے سہی ہے جاتے ہی انہوں نے پتہ کیا ہم خوش تھے بہت زیادہ ادھر شہر ادھر سب کچھ ملے گا انہوں نے ہمارے کپڑے تروال ہی ہیں سہی ہے بوٹ وگرہ پھار دی ہیں پیسے نہیں کھو انچین لیا جن کے مارا ہے بہت زیادہ ہمیں صحیح ہے ایرانیوں نے ایرانیوں نے کردے تھے وہ لوگ نا تھے ایرانیوں کے پاس بھی لوگ روز آتے تھے اور روز وہ ٹرانسور کرتے تھے وہ آپ کے ایجنٹ کے بندے نہیں تھے ہمارے ایجنٹ کے بندے نہیں تھے اس کا نام کوئی اور تھا اور ہمارے والے کا کوئی اور تھا لیکن رابطہ تھا دونوں کا بیچ میں تو ادھر فون پاس نہیں تھا تو ادھر میں نے گیارہ دین گزار رہے ہیں گیارہ دینیں سب جانتے ہیں جو ادھر اٹلی میں ہیں یا یونان میں ہیں ادھر ایک ٹیشو پیپر ٹائپ روٹی ملتی ہے بلکل پلین روٹی ہوتی ہے ٹیشو پیپر ٹائپ ہوتی یہ تنی سی روٹی ہوتی ہے دو منٹ ہوا میں رکھے تو اس کا پاپر بن جاتا ہے ایک گار کا واشروم ٹائپ کمرہ تھا گیارہ نٹ کے اس میں انہوں نے ہمیں باندھ کر دیا مطلب اغواہ کر لیا تھا سیف لاکھ کی تھی اغواہ کر لیا تھا دیمانڈ اس کی تھی پانچ سو یو ایس ٹی ڈالر امریکن ڈالر پانچ سو ہم نے بات کی دیتے ہیں اس کو ہماری سمجھ نہیں آتی تھی ایک لاکھ پاکستانی بنتا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں پیسے ہماری جان ہمارا صرف جانٹ سے رابطہ کروا دو اس کا ہماری سمجھ نہیں آتی تھی اور دوسرے بات وہ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ حرام کی راستے جاتا ہے انہوں نے وہ شیشہ پاکستان میں شیشہ پینے والا بلکل آم ہے شیشہ اس کے اوپر وہ چرس رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے وہ شراب کوک ہے شراب ہمیں نہیں پتا تھا اس طرح کا بلکل اس طرح کا اور وہ ہے اور ایک ہمارے پاس تھا وہ پوڈری تھا جو کلی بنی ہوئی تھی اس کے پاس پاس سیگرٹ نیچے سے لائٹر لگاتا تھا تو ایسے وہ جو جس طرح کے پیسے آتے ہیں پھر ادھر ہی ادھر ہی جاتے ہیں یہ حلال کماؤ وہ آپ کا کام آئے گا بچے کال کو حلال کی کماؤیا تھا بلکل بندہ سوچ سمجھ کہ خرچتا ہے بندے کو تکلیف ہوتی ہے جب بندے کے ایسے لارڈری نکل آئی ہیں ویسے کوئی جیکل لائک جائے تو بندہ کہتا ہے لگاؤ یار خیر ہے بلکل بلکل تو ادھر ہم ان سے بات کرتے ہماری کچھ بات نہیں سنتے تھے تو کچھ دنوں بعد ہمیں بولا انہوں نے آٹھ دن گزر گئے تھے آٹھ دن ہم نے گزارے ہیں بہت سخت دن تھے سیگر کمرے میں رہنا پھر اوپر سے دل کرتا تھا ادھر لڑکے تھے افغانی تھے انہوں کو بھی سیف لگی تھی دیواروں کے ساتھ سارا مارتے تھے وہ تقریباً جب دین کا ٹائم ہوتا تھا یہ یہاں ہاتھ بان دے پیچھے بان دے تو تھوڑا سا ٹائچر جتے نا نہیں کرتے تھے سیئے تھوڑا ٹائچر کٹے ہاتھ سارا دن باندے رہتے ہیں نا نہیں باندے سارا دن بس 10-15 میرے تھوڑا تھوڑا مارتے تھے ہمارا بوس آنے لگ گیا پہ پھول پھول بولتے ہیں پہ پیسے کو پھول بولتے ہیں پھول بولتے ہیں پھول بولتے ہیں سم جا گئی تھی پھول کے پھول پھول بلکل تو وہ بولتے ہیں کہ پھول ہو کے کروا تو آٹھ دن گزرے تھے ہمارے آگلی جو سٹوری انٹرسٹنگ ہے بلکل سسپنس ہے وہ جاری رہے گا بلکل ویڈیو بیس میٹ کی ہو گئی ہے سسپنس جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ تو یہ سیف لگی ہے ان کو اغواہ ہو گئے ہیں ایران میں نا بلکل ترکی میں لوگ ہوتے ہیں یہ ایران میں ہو گئے ہیں بلکل بہت زیادہ ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا بتاؤں گا آگے ان کو وہ بارڈر کراس کرتے ہیں تو ترکی والے پکڑ کے پیشے پھینکتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اگلی سٹوری میں بتائیں گے ان سب کو اس سے بھی سسپنس والی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک میں دیکھ رہے ہیں پیج کو لائک اور فالو کر لیں ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس آپ نے کرنا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک ضرور کریں صحیح ہے لائک سے یہ ہوگا کہ اور لوگوں تک پہنچیں گے کمنٹس کریں گے ویڈیو پوری دیکھا کریں کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھیں صحیح ہے تو انشاءاللہ تیسرے پارڈ کے ساتھ جو اگلی سٹوری ہے وہ آپ کنٹینیو کریں گے پہلا پارڈ آپ کو اس طرف ملے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیں دعا میں یاد رکھئے جی اللہ حافظ سٹاپ ہم سٹاپ ہوگی بیٹھ جو کوئی بندہ حرکت نہ کرو انہوں نے سیدی بندوں کے تان لیں ہم کے اوپر ہے تو ارگا کے یہ سار پھٹے ہوئے ہیں اتنا ٹرچر کرتے ہیں ترکی والے آپ کو بتا دو یہ سار پار دیتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر بٹھا کے پیچھے سے تھوڑے ماریں گے السلام علیکم جی دوستو تاہر بھائی اپنی ڈنکی کی سٹوری سنا رہے ہیں ہمیں دو پارٹ پہلے اپلوڈ کر دی ہیں آج ان کی ڈنکی کی سٹوری کا جو ہے وہ تیسرا پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ نے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے تو آپ کو اس طرف آئی بیٹر میں اس کا لنک مل جائے گا تو پچھلا جو پارٹ تھا دوسرا اس میں یہ ایران کا جو کیپیٹل ہے تہران ادھر یہ اغواہ ہو گئے تھے تو وہ جس نے اغواہ کیا تھا وہ پیسو کی ڈیمانڈ کار رہا تھا تو مطلب جدر انہوں نے رکھا تھا ادھر تاک ہم نے سٹوری آپ کے ساتھ سنائی تھی آگے سے بھی تاہر بھائی کنٹینیو کریں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جتنے بھی آپ کے دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے تو سٹوری ہماری ادھر سٹاپ ہوئی تھی کہ میں اغواہ ہو چکا ہوں ادھر داس دن ہو چکے ہیں مجھے اغواہ ہوئے ہوئے تو ایرانی سیف ہے گارنما سیف ہوتی ہے تیران شہر مین کیپیٹل کے اندر تو داس دن ہو گئے تھا میرا گار بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا باتشاہت نہیں کروائی انہوں نے باتشاہت نہیں کرواتے تھے وہ بات وہ کہتے تھے کہ جانٹ کے ساتھ کرو جانٹ کے ساتھ وہ ادھر بولتے کہ ارانی جانٹ ہے جو اس کے ساتھ بات کرو تو ارانی جانٹ تھا اس کے ساتھ ہمارا رابطہ تب بھی ہونا تھا جب پاکستانی جانٹوں کو کال کرنی تھی تو یہ بات بولتے تو داس دن ہو گئے کوئی رابطہ شابتہ نہیں گار ایک تقریباً گار کا یہ توالیٹنی واشروم اس طرح کا کمرہ تھا سیم اسی سائز کا کمرہ تھا چھوٹا مطلب ہاں چھوٹا سا کمرہ ہاں چھوٹا سا کمرہ ہاں چھوٹا سا کمرہ ہاں ہم سہی ہے دوست بھی تھے دو تین میرے ساتھ ہے تو بس اللہ پر امید چھوڑی اور پھر دیکھو اللہ کا کرشما کہ اسی دن رات کے اس دن دس بجے کا ٹائم تھا تو پاکستانی ایک لڑکا تھا جس کا نام تو یاسین شاہ تھا وہ بھائی اگر سن رہے دیکھیں ویڈیو تو ان کو بھی بہت بہت مربانی ہے بھائی کی تو وہ یاسین بھائی جب ادھر آئے ہمارے پاس تو ان کو ایران میں تقریباً پہلے بھی وہ رنگ وغیرہ کا کام کرتے تھے ایران میں کر رہے تھے ان کو فارسی وغیرہ آتی تھی تو انہوں نے پھر بولا کہ کیا ہوا تم لوگوں کو تمہاری حالتیں بہت خراب ہے کتنے دن سے ادھر ہو ہم نے بولا یار ایسے ایسے اگواہ ہو چکے ہیں وہ بولتا ہے میں نے ڈنکی لگا کے آگے جا رہا ہوں تو ایسے میں کام کرتا تھا تو اگر آپ کو کوئی ہلپ چاہیے تو میں کار سکتا ہوں نہیں تو وہ آپ کے جدر آپ کو اگواہ کیا ہوا تو اسی گھر میں تھا وہ بھی نہیں اسی گھر میں نہیں تھا وہ گیاران دن تھے دس دن بعد وہ ہمارے پاس آیا دس دن رات کے دس بجے وہ ہمارے پاس آیا مطلب جنہوں نے آپ کو اگواہ رکھا ہوا تھا دوسرے بندے بھی آتے ہیں بلکل ہاں روز مرا جگہ نہیں تھی کہ یہ اگواہ والوں کے لئے لیدہ کامرا یا لیدہ کارا نہیں بس اگواہ ہمیں کیا تھا ہمارے پاس کوئی نہیں آتا تھا ہمیں تقریباً پورے دن میں ایک گھنٹہ بس دیتے تھے تو باہر ٹائلر پر کڑے چلے جاؤ باقی ادھر آتے تھے روزانہ جنٹو کے بندے اور آگے بھی جاتے تھے تو وہ یاسین بھائی نے پھر نہ بولا کہ آپ کو کیا ٹینشن ہے ہم نے بولا یاسین بھائی سے ہم میں تقریباً ہو گیا آج داس دن ادھر اگوا ہوئے تو یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے اس نے پھر تھوڑا سا بچڑا وہ بھی سیڈ ہوا اس نے پھر ان سے بات کی کہ کیا ایشو ہے بتا سکتے ہیں پہلے تو وہ اس کو نا بات کیونکہ ساتھ وہ کہتا ہے یاسین ہم یا کہ یہ کہنے لگیا ہے میں بات کی کہتا ہے اگر آج ان کے پیسے نانو کیوں ہی ہم نے آگے ان کو بیچ دینا ہے اور وہ ہم نے پانچ سو یو ایسے ڈالر کا مطالبہ کیا اور وہ ہو سکتا ہے ہزار کا کرے پندرہ سو کا کرے انہوں نے اگر پانچ سو کا بیچیں گے تو آگے جنہوں نے برافر تو لینی ہے تو یاسین بھائی نے بات کیا ہم نے بولا ہم پیسے پہلے دن سے پیسے دیں گے ہماری سنتے ہی نہیں ہے بس نقشے میں دھتے ہماری نہیں سنتے تو یاسین نے ان کو بولا کیسے پیسے دیں گے لوگ ان کی بس یہ بولتے ہیں کہ ہماری جنٹ کے ساتھ بات کروا تو اس نے پھر ہماری جنٹ کے ساتھ بات کروا جنٹ نے بولا کہ گھر میں رابطہ کرو پیسے کو ککراؤ صحیح ہے تو گھر پھر بات کی اس دسویں دن جا کے ہمارا گھر رابطہ ہوا تو گھر گھر بیچارے رو رہے تھے پرشانت دن سے دس دن سے کوئی رابطہ ہی نہیں اور جنٹ نے ان کو بولتا ہے کہ جنٹ بولتا ہے وہ بس ترکی کے بارڈر پہ ہیں انہیں نے کال رات آج رات بارڈر کراس کرنا ہے جنٹ کو پتا نہیں ہے بس دلہ سے دے رہا ہاں باس ان کو فیل میں سنا رہا ہے تو ادھر پھر گار کال انہوں نے بولا کوئی ٹائنشن نہیں ہم ابھی پیسے اسی وقت جا کہ انہوں نے پیسے کو اس کی جگہ تھی پاکستان میں اس کا بندہ تھا اس کو دیئے پیسے ہاں نیٹورک ہوتا ہے نا یہ پاکستان سے ٹوٹل ہے تو پاکستانی جو اس کا بندہ تھا اس کو پیسے دیئے ہم نے کتنے گیارہ بندے تھے گیارہ بندے تھے فی بندے کا ایک ایک لاکھ روپیا لیا اس نے گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ تو ادھر سے ہم پھر اس نے ہمارے جنٹ جو ایرانی تھا اس کا ایرانی اور افغانی دونوں تھے ادھر نا پتھان تھا ایک اس کے پاس بھیج دیا ہمیں اس نے رات کو اس نے چھوڑ دی آپ کو ہاں پیسے لی پیسے جب ہوتے جاتے تھے نا اس کو در سے بٹھاتے گاڑی میں اور ایرانی کا بھی ادھر جرا جو ہمارا جنٹ تھا اس کا گار بھی ادھر تھا ادھر ادھر اتار ہوتا لیا کہ ہم کو صحیح ہے تو جب اس کے پاس گئے ایرانی کے پاس اس نے کوئی روٹی بگاڑا ادھر کھلائی تو ایک رات ادھر رکھی ہیں صبح کا ٹائم ہوا ہے داس بجے گا داس بجے پھر اس کے گاڑی آئی ہے یہ گاڑی پھر جو پہلے بتا چکا ہوں اس میں پھر ہم اسی طرح کے بندے تقریبا سولہ پندرہ سولہ بندے اس میں گاڑی میں بتایا جیسے پہلے بتایا تو گاڑی تقریبا چلنا شروع ہوئی تھی داس بجے سے جا کے شام کے تین بجے جا کے گاڑی ادھر نہ کھوئی نام کا گاؤں ہے بارڈر کے اوپر کھوئی کھوئی ایران کے ایران میں آیا کھوئی اور ادھر جا کے ہمیں اتار دیا پھر ادھر سکتی تھی بہت زیادہ جن دنوں میں میں آیا ہوں ترکی کے بہت خراب تھے سکتی بگاڑا تھی اندر تو پہلے داس دن ادھر اگر میرے ایسا ہی ہے ادھر بیرزانہ بندے آتے جاتے گئے میں ادھر جا کے آپ کو بات بتاؤں ادھر جا کے نا یہ چھے چھے سات سو گیارہ گیارہ سو کا گروپ ہوتا جو ترکی انٹر کرتا ہے اور ان میں سے کچھ پون جاتے ہیں کچھ پکڑے جاتے ہیں ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں ترکی کی پولیس آرمی ٹارچر بھی اب کس شہر میں تھے ترہان کے آگے کون سا شہر تھا وہ تہران کے آگے کھوئی نام ہے اس کا نا جس جگہ کا چھوٹا سا گاؤں تھا بارڈر سے کارلو داس کلومیٹر دور ہوگا مطلب بارڈر کے اوپر ہی ہوا بارڈر کے اوپر ہی ہاں ادھر ایک جو نا بوڑی عورت تھی بہت اچھی وہ عورت تھی اس نے ہمیں بہت اچھا کھانا اس کو ہم نے ساری سٹوری بتائی پیچھے ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو چکا ہے ایسے ایسے ہم کر کے آئے ہیں تو اس نے نہ ہمیں پھر کھانا بگر دینا تو سارا کیر کرنی بہت اچھی تھی وہ سیف میں تھے نا ہاں سیف میں تھے صحیح ہے اس کے گار والد اور محمد نام کا جانٹ ہے بہت سارے لڑکوں کو پتہ اس محمد کا وہ محمد بہت اچھا لڑکا ہے ایرانی لڑکا ہے اس کے بعد بہت بہت زیادہ لوگ آتی ہیں لیکن وہ جو ہے ٹارچر نہیں کرتا کسی کو تانگ نہیں کرنا اس نے سے یہ بہت اچھانا ٹھیک دینا اس نے اور بھی جانٹ ہے بہت ظالم لوگ ادھر ایرانی نہیں سنتے لیکن وہ محمد جو آنا وہ سب جانتے اس کو بہت اچھا لڑکا ہے محمد تو اس محمد کے پاس ہم داسدین نے اس سیف میرے محمد کے گار میرے چھوٹے سے کمرے میں سے یہ چار پانچ لڑکے تھے ادھر سے جا کرنا ہم پھر پھر ایرانی جو پھر آگے جانٹ ہے یہ بہت بڑا جو سسٹم میں آئی نکا مطلب جس 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 کے دو کسی کے دو کسی کے اس طرح تو ایسے ہم چلے گئے اس محمد کے پاس داسدین رکی ہیں تو ترکی کے حالات بہت سکتے اس وقت جو سکتی بغیرہ کی تھی انہوں نے تو کچھ لوگ واپس بھی ادھر سے کچھ ڈنکی لگا لگا کہ پانچ پانچ شے ڈنکی لگا کہ یہ سار پھٹے ہوئے ہیں اتنا ٹرچر کرتے ہیں ترکی والے آپ کو بتا دو یہ سار پھار دیتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر بٹھا آگے پیچھے سے ٹھوڑے ماریں گے آرمی والے صحیح ہے تو ٹانگیں وگڑا زہمی ہیں کئیوں کی صحیح ہے کئی بچارے کردوں کی مارکہ کردے ان کا بولتا ہے یہ جو اگواہ کار ہوتے ہیں دیپورٹ کرتے ہیں جب پیچھے آتے ہیں تو ادھر وہ ایرانی کردے آئیتے ہیں بولتے ہیں تم کسی جانٹ کے بندی ہو وہ بولتے ہیں ہم اس کے فلاں فلاں میرا جانٹا میرا جانٹا وہ میں اسی کا بندہ ہو وہ گاڑی میں بٹھاتا ہے گار لے جا کے جا کے ہوا کر کے پیسو کا مطالبہ کر دے گا اس طرح کرتے ہیں تو پھر ادھر سے محمد کے گار داس دن رکیا ہے داس دن بعد میں نے پھر نہ گیم لگائی پہلی گیم تھی میری شاہی ہے تو رات کا ٹائم تو ٹھانڈ بہت زیادہ ترکی کے بارڈر پر ادھر جا کے ہم امیگریشن کی سائٹ سے ہم نے بارڈر کراس کیا بارڈر کراس کرنے لگے دو مل ملا کے کار کیا ہے پولیس وارا نہیں پتا کیا ساتھ امیگریشن ہے لیگل طریقے بھائی روڈ نہیں کیا کیا پھاریوں کہ اوپر سے یہ ساتھ امیگریشن ہے اور ساتھ ہم نے بارڈر کراس کیا اس کے تھوڑا ساتھ ہی ادھر جو انا جاڑ یا دو ڈنکڑا ہے ایرانی ہمارے ساتھ ہے انہوں نے تھوڑا سا میں لے کہ یہ بارڈر کے قریب جا کے انہوں نے ہمیں نیچے زمین پر کچھ بنا کے نا وہ میپ سا بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ آپ نے جانا جالیا ہے کہ اس کو جو پھلانگنا ہے تو آپ نے جو چلے جانا سیدھا ترکی میں ترکی میں پھر سیدھا جانا تھوڑا سا تقریباً داس منٹ کا راستہ ہے پہاڑیا ہے کہ نیچے چشمہ ہوگا آپ نے چشمے اترنا جدھا چشمے کا پانی جا رہا ہوگا اس طرف آپ اپنے چلنا شروع کر دینا ہے ہم نے بولا صحیح ہے تو بندے کتنے چوبیس بندے تھے ہم اس وقت کیونکہ سکتی بہت زیادہ تھی اس نے ٹرائی کرنے کے لیے ہم چوبیس کوئی نہیں تھا ساتھ دنگر دو تھے بس وہ ایران کے حدود میں ایران کی حدود سے بھی تھوڑا پیچھے سے صحیح ہے اچھا ڈنگ کر شاید خوش لوگوں کو نہ پتا ہو ڈنگ کر دوستو وہ بندہ ہوتا ہے جو مطلب بندوں کو لے کے جاتا ہے سمگل کرتا ہے مطلب ایک ایجنٹ ہوتا ہے ایجنٹ کے آگے ایک ڈنگ کر ہوتا ہے بلکل پیادہ سمائل نے اس کو راستوں کا پتا ہوتا ہے جگہ کا پتا ہوتا ہے وہ بندوں کو پہنچاتا ہے اس کو ڈنگ کر بولتے ہیں میں نے پہلے ایک ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی بہت سارے بندوں کو یہ نہیں تھا پتا ڈنگ کر بولتے کس کو نا تو سیئے کنٹینیو کریں تو ڈنگ کر جو ایران کے حدود میں رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اراکی فیملی تھی ایک بچہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا اور دو اس کے ساتھ اس کے بائی تھے یا ہز بینڈ تھا ایک اس کے ساتھ یہ نہیں پتا وہ بھی تھی یہ فیملی سے چوبیس ٹوٹل تھے ہم آجمی تو جا رہے ہیں تقریبا اور پھر ایک پاکستانی ہمارے ساتھ چاچا تھا اس کا نام ہے چاچا فوجی ترکی میں ابھی وہ بندہ صحیح ہے چاچا فوجی بولتا ہے میں ایجینٹ ہوں یہ سارے چار پانچوں بندے ہیں سارے میرے اپنے ہیں ایجینٹ ہوں چلو میرے ساتھ ہم نے بولا ایجینٹ ہمارے ساتھ ہے مسئلہ نہیں ہے اس کو پتا ہوگا ہمیں کیا پتا وہ ایجینٹ پاکستان میں ہی ہے ادھر باہر تو ایجینٹ کو نہیں پتا ہے ہمارے پہلی گیم تھی چاچا فوجی کے پیچھے 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 پڑے ہیں تو وہی راستہ ہم نے پولیس ہی ایک آئی اس پولیس ہم نے وہ ترک بارڈر تھا پولی ادھر ترکی ہے ادھر وہ جالی چلی ہے نہیں جالی ابھی آگے جا کے آنے تھی وہ تو جب جہاں پر گاڑیں گشت کرتی ہیں آرمی کے ادھر آتی ہیں جالی تو پولی اس طرف وہ ایران راجی تھا اس طرف ترکی ہے پولی کے جب بھی نیچے ہوئے ہیں تو ایدھر سے ایرانی آرمی آگی ایک دھم سے تو انہوں نے جب بھی وہ لائٹیں آن کی اتنی چیخیں ادھر مانے لگے وہ سب ڈار گئے تھے تنچور آگے کون آگیا فائرنگ فورین نہیں کرتے وہ ادھر ہم نہ وہ بولتے ہیں کہ سیٹ اپ سیٹ اپ ہم سیٹ اپ ہوگی بیٹھ جو کوئی بندہ حرکت نہ کرو انہوں نے سیلی بندو کے ایرانی آرمی ترکی کے بارڈر پر نہیں مارتی پیچھے نہ مارتی ہوں پکڑا گیا ادھر مارا موڑا نہیں ہم کو انہوں نے صحیح ہے پکڑے گئے پکڑے گئے جب صحیح ہے تو انہوں نے ہمیں ترکی والی سائٹ پر کر کے نا تلاشی وغیرہ لیا یہ سیگریٹ لیتے ہیں وہ بندے سے پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں سب کچھ لے لینا ہوتا ہے جو جو کام کی چیزیں انہوں نے لے لینا نہیں ہے پھر چیک کرتے ہیں کوئی ایرانی بندہ تو نہیں ہے ان میں ایڈی گار وغیرہ کسی کے پاس تو نہیں ہے وہ چیک کرتے پھر ہمیں بولتے ہیں یہ سامنے پہاڑی ہے چاڑ جو یہ ترکی ہے مطلب کہتے ہیں ترکی چلے جاؤں ترکی پیچھے سے پیچھے سے ہمیں تھوڑے وغیرہ بھی لگائے کچھ لڑکوں کو انہوں نے نکل جا ہوگا پیچھے نہیں پیچھے نہیں پیچھے نہیں تو ہم نے جو نا پھر ایسی دوڑے ایک دم سے پھاڑی چڑھنا شروع کر دیا چوبیس لڑکت تھے تو یار ویسے میں وہ پکڑ نے تو واپس تو لے پاکستان میں یہ مطلب کہا نہیں نہیں ہمیں واپس نہیں بھیجا ہمیں نہ انہوں نے بولا کہ آگے کی طرف چلے جاؤ راستہ بھی بتایا ہمیں تو آگے پھر انہوں نے فیملی تھی نا جو وہ ڈینکرو نے ہمارے سے نا علیدہ کر دی اس کو کیوں میں ہمارے سے نا لے جا رہے تھے فیملی آگے پکڑی گئی تھی جا کے ہاں فیملی پکڑی گئی ہم نہ ترکی کے جب بارڈر کے اوپر پہنچوکے ہیں جالی سے تقریبا نکالو آپ دو سو تین سو میٹر کا فاصلہ ہوگا آگے جالی ہے دو سو سو تین سو میٹر کا فاصلہ ہوجاں آگے جالی ہے دو سو تین سو میٹر کا فاصلہ ہوجاں ایک دام سے نعصہ سنا لائٹیں وااز پاؤں کی واز آنے لگی وہ ترکی آرمی تھی تو ہمیں کھائی وغیرہ بنید ہوں تھی پہاڑی کے اندر اس میں سب بیٹھ گیاں سب چپ کر کے ایک دوسرے کے اوپر اسے نا بازورہ کھلیا ہے چپ کر گیاں صحیح نا وہ جس رسطے پہ بیٹھے ہیں اس رسطے پہ آگیاں صحیح انہوں نے دو تین پہاڑیوں کے اوپر اور یہ جو تیکنالوجی سب اسلا ان کے پاس بہت جو آنا یہ گانز وغیرہ بہت ہی ہے ترکی کے پاس ٹھیکی ڈانیلو ٹھیکی آیا ہے ٹھیکنی ٹھیکنی ٹھیکی آیا ہے نمید نہیں whenозм ещё پسچ کریں گے ڈانے متی Pizza ladderümvine ہے ترکیٹس گفت کر ہیں ترکیر نے پکڑیا تو وہ بولتے ہیں ہوا جو اتریا پاکستان سی castour پرام پاکستان کوئی افغانی تھی تو ہماری انہوں نے تلاشی بگڑا لی کسی کے پاس وہ چیزیں بگڑا نہیں لیتے صحیح ہے تلاشی بگڑا لی پھر انہوں نے سب کو اسی پولی پہ لے کے آئے جہاں سے پہلے پکڑے گئے تھے ایرانیوں کو واز دی کردش کردش وہ ایرانی کردش بولتے بھائی کو اچھا وہ آئے ادھر ایرانی بھی صحیح ہے تو انہوں نے بولا پھر ان کو واپس لے کے جانا ہے آپ نے پھر لائن میں لگایا ہم سب کو صحیح ہے ب ایران کی طرف ایران کی طرف وہی پولیس وہی آرمی تھی جنہوں نے چھوڑا تھا نہیں نہیں وہ ترکی والی آرمی تھی نہیں نہیں پہلے ایران والوں نے چھوڑا بھی تو تھا ہاں ہاں وہی آئے تھے تو بارہ لینے کے یو کوئی اور تھے وہ چیک پوسٹ پہ ہوں گے نا اس وقت تھا دس پندرہ منٹ کا تو تھا تو پھر واپس آگے ایرانی ہمیں لے کے پکڑ لی انہوں نے ایسے مہار شاہر پڑی کسی کو زیادہ لگی کسی کو نہیں لگی ایسے باس زیادہ ترچر نہیں کی تو پچھے کی طرف کر دے رانیوں کے دے دیا رانیوں نے بولا نو ٹرائی اگین ترکیا نو ٹرائی اگین ایران گو بیک پاکستان ایسا بولا ہمیں انہوں نے تو ہم پھر جو انا واپس کی طرف چال دی ہے واپس گئے تو ڈار رہے تھے کہ اب کردے نہ آجے اگواہ کانا آجے انہوں نے مطلب چھوڑ دیا پولیس آرمی وہ ساتھ نہیں جاتے آپ کے نہیں ہوتا تو پہلے اس جگہ پہ اگر کسی روڈ پہ آپ پکڑے گئے ہیں جہاں پہ انہوں کی کوئی چیک پوس چوکی وغیرہ ہے یا آپ ایران میں کہیں روڈ پہ پولیس بارڈ پولیس ہوتی ہے اسے پکڑے گئے وہ آپ کو جیل میں لے کر جائیں گے وہ آپ کے اوپر کاروی کریں گے بارڈر کرتے ہیں آپ وہ ایسے پوش بیک کر دیتے ہیں آپ کو پیچھے چلے جاؤں کیا کہتے ہیں مطلب پوش بیک کدھر جانا ہے وہ بولتا ہے پیچھے کی طرف نو ٹرائی اگین ترکیا نو ٹرائی اگران گو بیک پاکستان ہم نے بولا یا سائی گو بیک پاکستان تو پیچھے کی طرف انہوں نے ہمیں بیج دیا سیئرانیوں نے ہم ڈار دیتے ہیں سیئرات کا تقریباً ایک ٹائم ہو چکا تھا اس وقت ہے ایک ٹائم پھر جو تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تقریباً داسکی منٹ چلتے ہیں تو ادھر تھانڈ بھی وہ زیادہ تھی تو ساتھ ہی وہ ڈنکر تھے جو ہمارے آگے ہم ڈار گئے کوئی اگواہ کرنا ہو انہوں نے بولا what happened what happened تھوڑی بودنگ لیش آتی ہیں تو پھر انہوں کی اپنیز ہم نے بولا یا سی ایسے آرمی پ عقید ایک گھنٹا بیٹھے ہم نے ہم نے بولا ہم واپس جائیں ہم آگے نہیں جائیں گے جیسے دیکھا بندہ اس وقت جب بائر ہوتا ہے مجھے کو اپنی جان کی تو ہوتی ہے اس دریئے نا آر شوٹ کر دیں یہ لیکن شوٹ وغیرہ نہیں کرتے تو پھر ہم نے بولا ہم نہیں جائیں گے ابoud نیجا گا انہوں نے لمبے لمبے دنڈے توڑ لی انہوں نے اپنے کیسے نہیں جاتے آپ جنٹو نے کیسے نہیں جانتے پھر جانے دنکر آگے کی طرف جانے آگے کی طرف وہ بولتے ہیں آگے کی طرف جانا ہے تو ڈنڈے وغیرہ توڑ لیا انہوں نے تو وہاں پہ ایک دل دوست تھا جس کو نا جب مارا تھا نا انہوں نے ایرانیوں نے ٹھوٹے وغیرہ وہ گرا تھا پہاڑیوں میں کہیوں کہ یہ گھٹنے وغیرہ جو آنا چھوٹے وغیرہ لگی تو بچہ روتے رہے ادھر تو لیکن انہوں نے ایک بولا کہ آپ نے آگے جانا ہے ایک وان 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 ٹائم وان ٹائم گو ترکیہ وان ٹائم گو ترکیہ وان ٹائم گو ترکیہ انہوں کو پیسے ہی تم ملنے تھے نا بندہ پہنچتا تو بلکل تو پھر انہوں نے ہم ایک گھنٹا ادھر بٹھایا آگ بگر لگائی پھر ساتھ ہی بولتے چلو تو میرے ساتھ ایک دوست آسد حفظ آباد کا لڑکا تھا چھوٹا سا میرے تقریبا اس کی اس وقت سولہ سال کا لڑکا تھا وہ پہلے بھی اسی رسے سے دپورٹ ہو کے آئے تھا سولہ سال کا لڑکا تھا سولہ سال کا لڑکا تھا ٹائم گو ترکی سے پھر اسد نے بولا کہ کوئی بات نہیں چلتے کچھ نہیں ہوتا مارتے کوئی نے اتنی مار کھا کے ہیں پھر بکھا لیں گے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسد لگ گیا آگے اس کے پیچھے میں تو اس کے پیچھے وہ چاچو گڑا سب جو رہا ایسے چالے پڑے ہیں ڈرتے رہے فیملی نہیں آئی فیملی کو بہت انہوں نے بولا چلو چلو وہ بولتے لڑکی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی جورا ہم ادھر رہیں گے پھر ہم چل پڑے ہیں تو پھر اللہ پاکی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کرنا صبح تین بجے کا ٹائم ہو گیا تین بجے کا جب ٹائم ہو آنا تو وہ ہم وہی راستہ پہاڑی کو جالی کو جا کے جالی کچھ جا کے نا اوپر سے کراس کرنے لگے وہ نیچے سے پھاڑی ہوئی تھی جالی تھوڑی سی نا انہوں نے دنکرو نہیں اس جالی سے نیچے سے گزرے ہیں داستہ وہی تھا جس سے پہلے بلکل وہی راستہ بلکل سیم وہی راستہ جس سے پہلے مار وغیرہ کھا کے پیچھے آئے ہیں وہی راستہ تھا صحیح ہے ڈرتے تھے کہ اب پکڑے گئے تو انہوں نے بہت مارنا ہے ہاں تو تھوڑا سا چلے آگے داسمنٹ کا راستہ تھا کہ پہاڑی آئی پہاڑی سے نیچے گیا چشمہ آگیا وہ اسی طرح پھر سننا کوڈ بتایا تھا ہمیں کہ اسمان بابا اس کے آگے پتہ نہیں کیا تھا اس طرح کا کوڈ تھا کوئی تو اسمان بابا آپ کو آدمی دکھائی دے گا گھوڑے پہ آئے گا وہ اس کو پوچھنا کوڈ اگر وہ کوڈ بلے اسمان بابا فلاں فلاں ہاں چشمے میں تقریب بناتا گھٹا چلے ہم ادر پہلے بھی کوئی اسمان وغیرہ بوٹ وغیرہ جو بیگرہ پڑے ہوئے تھے پہلے بھی بکڑے گئے تھے کچھ لوگ مارا وغیرہ تھا ایک گھوڑا بھی مرا ہوا تو در سے ہی ہے ہاں تو اس چشمے سے گیا تو تھوڑا سنا آگی جا کے نا پھر ایک آگیا چشمہ ختم ہونے لگا تو آگے ساڑک وگڑا آگی تو ادر پھر وہ آگے گھوڑے والا تو ہم نے بولا ہم نے بولا کوڑ کوڑ اس نے اسی طرح کوڑ بتایا اس مان بابا جو بھی اس نے بولا ویٹ ویٹ وہ ساتھ ہی گیا واپس گاڑی لے کے آیا دو آئے پھر گاڑی لے گاڑی اس طرح پاکستان جس طرح ہائیس نہیں ہوتی یہ چھوٹی اس طرح ہی گاڑی چھوٹی بندے تھے چوبیس بندے تھے چوبیس کو اس میں ڈالا کنٹرول پر گاڑی لگا دیا گیا اس نے چھوٹی گار تھی وہ تو اس لے گیا کچھ تکیبن آدھا گھنٹا گھنٹا گاڑی چلی ہوگی پھر پہاڑیوں کے بیچ لے گیا وہاں باری شوڑی تھے ہمارے پاس شاپر تھے بڑے بڑے شاپر ہوتے ہیں وہ اپنے اوپڑا رکھتے ہیں یہ باری شاپر بچنے کے لیے تھے وہ پیچھے سے سامان میں لے کے آئے تو ادھر بیٹھے ہیں جا کے تو رات کا تکیبن پھر پورا دن ادھر ہی رہے ہیں ایسے کوئی کھانا وغیرہ نے انہوں نے دیا سے یہ پانی وغیرہ تھا کچھ پاس کچھ ساتھ جو چشمہ تھا چشمہ وغیرہ ہے ادھر سے پانی وغیرہ بھالی ہم نے وہ پیا پانیشاہ نہیں شام پانچ بڑے کا ٹائم ہوا پھر آیا تھا ایک ترک ترکی کا ڈنکر تھا وہ نہیں انہوں نے رکھا کدھر تھا مطلب آپ کو کھولے اسمان تھا لے پاڑیوں میں تو اوان یہ رستہ پر تھا کدھر سے اوان سیٹی اوان اوان والی سائٹ سے ادھر پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے یہ تو اس کا ایک ڈنکر آتا ہے شام کو میں تھوڑا سا بول دوں یہ اوان جو شہر ہے نا دوستو اوان اور تتوان یہ جو اسمانی سلطنت نا ہے اس کی کہتے ہیں کہ بنیاد جو اسمانی تھے نا وہ ادھر اسی علاقے کے رہنے والے تھے بالکل بڑا خوبصورت ایری ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور جیل ہے ادھر ایک نا چھوٹی سی بات ترکی وہ شہر ہے ہے ترکی کا شہر استمبول وہ جگہ ہے چاہے ہم آج ادھر اٹلی میں آگے ہمارے ترکی کوئی بھی انسان پوچھا گے نا ہے ترکی دل ادھر رہا ہے ہاں زندگی موقع ملے جائیں گے ترکی گھومیں گے دل ہمارا ادھر رہ جاتا ہے ترکی میں آگے جو آنا پھر یہ ہی ہے سب کچھ نظام جو پاکستان میں ہے لیکن یہ ڈیفیرنٹا تھوڑا پاکستان سے کنون ہوگا تو ادھر شام کو پانچ بجے کا ٹائم تھا تو گاڑیا آتی ہیں دوسریار انہوں میں بٹھا جاتا ہے چھوٹی جو بعدگا پالے پانچ بٹھا چھوٹی گاڑیاں تھی وہ بٹھا پھاڑیاں کو پھاڑیاں کو پھاڑیاں کو پھاڑیاں کو پھاڑیاں بہت بڑی بڑی پہاڑی پہت بڑی پہاڑیاں پتھ نہیں کرنا ہاں پہتا نہیں کہ کہ اس نے جاتے ہیں ادھر دنکر تھا اس نے تو وہ گولیاں کھالی تھی ہم تو بکھیڑتے ہیں گولیاں پتہ نہیں کوئی نشے والی ہوتی ہیں پتہ نہیں کونسی تھی تو چال پڑا ہے وہ پھر نا اس نے بولا اندیر آج دور آکھنا ترکی میں آگئے اندیرہ تقریبا آٹھ بجے نو بجے جا کے تھوڑا سورج نا ہاں گروب ہوتا ہے گرمیوں کے دن ہوگئے نا ہاں گرمیوں کے دن تھے اس کے پیچھے پیچھے چال پڑے ہیں پہاڑیاں اترتے گئے چڑھتے گئے اترتے گئے پیدل سب کچھ پیدل سہی ہے بہت بہت بڑی بھی پہاڑی ہیں تقریباً تین گھنٹے ہم چلے ہیں ان پہاڑی میں صحیح ہے تو تھاک چکے تھے ہمت ہار چکے تھے صحیح ہے نا بہت سب جوانا یہ پتہ تھا یار اس وقت حالات بہت سکت ہو گئے ترکی کے جوانا میں نے بولا یار اب کسی طریقے سے نا ہم نے جوانا جانا ہی جانا آگئے جو بھی ہو جائے تو ایسا ہی ہوا رات کا تکریباً ٹائم کلو آٹھ نو بجے نا ہم پہنچ گئے ادرنا ایک گاؤں سا تھا وہاں بیڑے وگڑا کچھ چرا رہے تھے صحیح ہے اس نے بولا پیچھے ہود نا وہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اس نے بولا بیٹھ جو ادر تو بیٹھ گے ہم ادر صحیح ہے تو بولتا تھوڑی دیر بعد گاڑی آئے گی وہ سامنے ریڈ وائٹ کلر کی گاڑی ہوگی صحیح ہے جب وہ گاڑی آئے باغ کے جانا اس گاڑی میں صحیح ہے وہ ساتھ تقریباً کار لو آپ پانچ سو چھے سو میٹر کا فاصلہ تھا صحیح ہے نا تو ادر گاڑی آکے رکی ہے تو ہم سب باغ کے ادر گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے ہیں سارے تو چوبیس لڑکے تھے ہم صحیح ہے تو گاڑی جب سٹارٹ ہوئی ہے پہنسی گاڑی تھی جس میں چوبیس بندے آگئے وہ ہی جو ہائی ایس ٹائپ گاڑی تھی اس کو پتہ نہیں ادھر تو اٹلی میں یونان میں کلوہ بولتے ہیں اور ترکی میں نہیں پتہ کیا کیا بولتے ہیں اس کو ہائی ایس ٹائپ کار لو آپ وہ ہی گاڑی تھی تو وہ گاڑی پوری رات چلتی رہی ہے صبح تین بجے تاکہ سمندر کے اوپر پتہ نہیں کدھر کدھر چلتی رہی ہے کون سا انہوں نے سیدھر اسے سے لیکھ جانا تھا جنگلوں میں اور پھر بتاؤں پہاڑیوں کے اوپر چلاتے رہی ہے سمندر کے ساتھ سب چلتی رہی ہے وہ بلیک سی ہے ہاں بلیک سی اس کے ساتھ سا چلتی رہی ہے پھر وہ پہاڑیوں کے اوپر جنگلوں میں پتہ نہیں کدھر کدھر سے لے جا رہے ہیں اس کنٹرولر بھی دو تین اس کے ساتھ تو وہ پھر جا کے ہم صبح آوان شہر سیف میں پہنچ گئے ہیں اچھا آوان پہنچ گئے ہیں چلو اچھا ویڈیو بھی جو ہے نا بائیس منٹ ہو گئی ہے تو ہم بائیس منٹ کی رکھتے ہیں بلکل پہلے بھی دو بائیس منٹ کی تھی دوستو یہ کمپلیٹ ہو گیا جی تیسرا پارٹ تو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹس کریں اگر کوئی غلطی ہو گئی بتا تین چار سال ہو گئے بندہ بول جاتا ہے تو اگنور کیا کریں کوئی ہم جھوٹ نہیں بولتے بلکل صحیح ہے مطلب بندہ بول جاتا ہے باز اوقات کچھ آگے پیچھے طریقہ ہو جاتی ہے کوئی دن ہو جاتا ہے تو اگنور کیا کریں اس کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پچھلے دو پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ ادھر آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور اینڈ سکرین بھی آپ کو مل جائے گی اس کی تو دعا میں یاد رکھیا جی اللہ حافظ وہ بچارہ تین بہنوں کا کیلہ بھائی تھا ہمارے ساتھ تو اس کو نا اچانک سے نا ایک مو سے جاگ بغیرہ نہیں کر رہی تھی پتہ نہیں اس کو چاندنا کی اس کی کیا ہوا ہے بچارہ کی دہتھ ہوگی اس کی دھر ہوگی اس کی ادھر اکریاں ہاں ہاں ہلیمہ سلطان ارتگل غازی کے ڈرامے میں جو نا وہ سٹی بہت پیارا سٹی ہے دیارباکر اور ہلیمہ سلطان بھی اس سٹی ہے اس درامہ بنایاں وہ نہیں نہیں وہ ہلیمہ سلطان ارتگل غازی کی نا وہ کریکٹر ہے اس ڈرامے نا اچھا وہ لڑکی جو اس کا نام کیا ہے ہلیمہ سلطان دیارباکر سٹی کیا وہ لڑکی جنٹ نے میرے سے پیمنٹ پتہ کدھر لے لیتی ترکی کی درنا کھوئی پینڈ تھا نا جو کھوئی ویلج تھا ایران کا کھوئی گاؤں تھا ایران کا ہاں گاروالوں کا بولتا ہے آپ کا لڑکا ترکی پہنچ گیا دوستو تاہر بھائی کی ڈنکی کی سٹوری چال رہی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو چوتھا پارٹ جو ہے وہ سنائیں گے تیسرا پارٹ جو ہے وہ یہ تیران میں غوا ہو گئے تھے ادھر سے لے کے تو ترکی کا ایک بارڈر کے ساتھ ہی ایک شہر ہے تھوڑا ساگے کر کے آوان آوان پہنچے ہیں تو مطلب بڑی انٹرسٹنگ پیشلی سٹوری ہے کس طرح یہ جو ہے وہ نکلیاں سیف سے غوا ہو گئے تھے پھر بارڈر کس طرح پار کی ہیں انہوں نے بڑی وہ نا ایک سمجھ لیں کہ مشکل والی آئے گا بات بڑی مشکل سے آئے ہیں ترکی کے اندر انٹر کی ہیں اگر آپ نے پچھلے تین پارٹ نہیں دیکھے تو وہ دیکھ لیں آئی بیٹر میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو اگر آئی بیٹر نہیں تو پلی لسٹ میں آپ چینل پر جائیں پلی لسٹ بھی آپ کو مل جائے گا چینل کو سبسکرائب کار لیں اور ویڈیو پوری دیکھیں صحیح ہے کوئی غلطی کتا ہی ہو تو اگنور کیجئے گا اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ہنجی جناب ہنج پہلے سب سے آپ کے سب جتنے میں دیکھنے والے ہیں سب کو اسلام علیکم ماشاءاللہ علیکم تو سٹوری ہم نے سٹوپ کی تھی کہ آوان شہر میں سیف میں ان کر دیا آوان وہ کاسٹ والا آوان نہیں ہے ملک آوان نہیں ہے وہ آوان شہر ہے اور بہت پیارا شہر ہے وہ بہت خوب چورت شہر ہے ترکی کا ہے تو ادھر ہم نے ان کر دیا سیف میں ایران میں اور ترکی میں سوری ترچی اب تھوڑا سب بتائیں کہ ترکی کی جو سیف ہوتی ہے گار ہوتی ہیں اور ایران کا فرق ہے تھا ایران نہیں تھوڑی گندی سیفت تھی ترکی میں وہی نظام ہوتا ہے سیفیں جو ہوتی ہیں نا وہاں پہ وہی نظام ہوتا ہے لیکن یہ تھا جس گار میں ہم تھے وہ پولس والا تھا کوئی صحیح ہے اور اس کے گار میں ہم تھے صحیح ہے اور وہ ہوئے لیٹا پولیس والا تھا وہ بندہ وردی میں آتا تھا وردی میں آتا تھا تو ہم نے خود دیکھ ہے جو نہیں ہے وردی میں آتا تھا جس کے گار ہم رہتے ہیں اچھا تھوڑا روٹی کا ایران کا تو بتایا آپ نے روٹی تھوڑی بتائیں ادھر کیا کھلاتے ہیں سب ایکسپلین کروں میں سب ایکسپلین کروں میں ان کے ساتھ جنو تو اوان جب ایک کمرے میں اور اس کی صورتحال میں بیان کروں گا انسان سب کے سامنے ہاں تو ٹوڑی ٹو ڈیز بائس دن اس سیو میں گزا رہے ہیں ہم نے تو جب ہم ان کیا ادھر ہے ہم کو ایک سومی وہ سگات بولتا ہے ترکی کی سومی سومی ہوتی ہے یہ باندھ نہیں ہوتا پاکستان میں لمباسا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے صحیح ہے وہ دن دو ٹائم کو ملتی تھی ایک صبح ملتی تھی دوستو وہ چار پانچ دن پڑی رہے نا تو بندہ اس کو بطور ہتھیار بھی ہوتا ہے تو وہ ملتی تھی ہمیں صحیح ہے باس اس کے ساتھ گزارا بگڑا کر رہے تھے ہم تو گھر بھی فون وغیرہ دو تین دن بعد ہو جانا ادھر لڑکے بہت زیادہ آ رہے تھے رات کو سونا ہوتا تھا ادھر نا بس ایسے بیٹھ کے نا اتنی جگہ تھی کمرہ تھا اس کمرے میں چوبیس لڑکے ہم تھے اور پھر اور بھی لڑکیاں آگئے تھے کام از کام سیمیٹی ٹو بتر اسی اتنے لڑکے تھے اس جگہ میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی کمرے میں ساتھ افغانی تھے ساتھ ہم تے کمرہ ہال نہیں تھا گھر اس ٹائپ کو کمرہ تھا اور رات کو نہ سے بیٹھ کے سونا ہے صحیح ہے نا بیٹھ کے سونا ہے بھائی دن بھائی دن کبھی ہے لڑکے گیاں ٹرانسپر ہوا ہے تو کبھی آپ نے سکون کی نیند سو لیا چارجنگ کرنا در فون پتہ نہیں دو دن بعد چور چارجنگ کی باریاں نہیں آپ کی ادھر دو تین در پلا گتے صحیح ہے چارجنگ کے تو کھانیاں وغیرہ کے لیے وہ ناگر کس نے پرسنل منگوانا ہے خرچہ وغیرہ جنٹوں کو اقال کرتا تھا کچھ کے جنٹ بھیج دیتے تھے کچھ کے نہیں اس وقت ترکی کے ساتھ خرابتی آپ کو پتہ ہوگا کہ شیپ ڈوبا تھا دو ہزار انیس میں ترکی میں ایک سو چرونجا لڑکے تو شیپ میں پاکستانی اور افغانیوں کی لڑائی ہوئی تھی وہ تات آوان سے تات آوان جو اس مندر آتا ہے نا جیل ہے وہ جیل اس مندر اس میں وہ شیپ ڈوبا تھا پاکستانی اور افغانیوں کی اپس میں لڑائی ہوگی تو وہ اس طرح کا نظام وہ بکار شیپ ہوتے ہیں انہیں کے صحیح ہے پکڑے جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کی ہوتے ہیں تو وہ ڈوبا تھا تو ہمیں اس لیے بائی دن سٹے کرنا پڑا ادھر صحیح ہے کچھ لڑکوں میں ایک بات پوچھنا کہ تو یہ جو فون کرواتے ہیں گھر میں تو وہ پیسے لیتے ہیں یا آپ اپنے فون سے کرتے ہیں کچھ لڑکوں کے پاس فون پہلے چھین لیے گئے ہوتے ہیں اگواہ ہوتے ہوتے ہیں ادھر صاحب کچھ تو پھر کچھ جن کے بچ جاتے ہیں نا وہ آکے سمیں وغیرہ بائی کرتے ہیں ادھر سے مطلب اپنے پلے سے کرنا ساتھ کچھ ان کا کام ہے صرف دو ٹائم ایک بندہ انہوں نے رکھا تھا ہمارے پڑے دو ٹائم اس کا کام تھا میروٹی دینی وہ سومی اس کے ساتھ شہد اور دیاں رکھنا کو لڑائی وغیرہ نہ کریں ادھر افغانیوں کے ساتھ لڑائی وغیرہ اس میں ٹیکسی ہو رہی تھی جو در آوان سے استمبول لے کے جا رہی تھی کچھ لڑکے وہ نہیں گزار سکتے جس طرح کا نظام ہے زیادہ گار والے پیچھے سے میر وغیرہ ہیں وہ کرواتے ٹیکسی آپ مطلب آوان تاک آنا تھا آگے پرائیویٹ آپ نے خود جانا تھا نہیں نہیں پرائیویٹ خود نہیں پیمنٹ وغیرہ ہو رہی تھی نا ادھر سے جنٹ نے استمبول تک جانا تھا کچھ لڑکے نہیں رہ سکتے تھے جو آنا ان کو آگے جا رہے تھے وہ ٹیکسی اپنی کرا کے صحیح ہے کچھ لڑکے جا رہے تھے کچھ زیادہ کی ہوئی نہیں رہی تھی وہ ٹیکسی بنیتنی داس پندرہ لڑکے جاتے تھے صحیح ہے تو ادھر بائیس دن بعد پھر وہ ہائی ایس ٹیپ گاڑی آگی چرون جا بندے اس گاڑی میں بند گاڑی اس سے پسی ہوئے ہیں سانس بھی نہیں نکل رہا ایک گھنٹہ وہ گاڑی چلی جا اور سمندر کے بائیس دن میں تو سوچ رہا ہوں بائیس دن واقعی بیٹھ کے گزارے ہیں بیٹھ کے گزارے ہیں اور ہالتی اتنی خراب ہو گی تھی نا بلکل فیٹ آمیں ادھر آکے باس سے بیمار ہو جانا دوسری دین ایک پینٹہ میں بتیس دین ہے خودتہ صاحب بتیس دن ایک پینٹہ میں گزارے ہیں دیکھ لو دوستو اے زیدی کی چی پیر تمہارا پوکٹ جاڑا باتی دیکھنا نہیں نہیں ایک پینٹہ میں بتیس دین گزارے تھے ادھر صحیح ہے کیونکہ ادھر ترکی سہت نا نہانے کا نظام ہے بس ہاتھ مدو رہے ہیں نہائے بھی تقریبا بیس بائیس دین نے اتنے دین اوباد ہی نہائے وہ بھی چشمیں وغیرہ پر نہائے ہیں بڑے ظالم نہیں ہیں مطلب انہوں نے ایک تو جگہ اتنی کام اور پھر نا نہانے کا سسٹم ان کو کیا لگے کوئی مرتا ہے مرجے ان کو بس پیمنٹ ہوکے کرواؤ جب بھی حالات ٹھیک ہوں وہ آپ کو آگے نکال دیں گے ان کو اس سے گرز ہے ان کو انسان سے کوئی گرز نہیں ہے ان کو پیسے سے گرز ہے انسان مرد ہے مرجے ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے بیمار ہوتا ہے ابھی بھی تاہر صاحب سٹوری دیکھ کے نا تو نیچے کمنٹس آرہے تھے ہم آئیں گے پھر بھی آئیں گے جناب آئیں ویلکم کریں گے ہم ان کا بلکل یہ ذہن میں رکھ لیں صحیح ہے اگر اتنی مسئیبتیں برداشت کر سکتے ہیں تو آئیں آئیں کوئی ٹینشن نہیں ہے جان آپ کی اپنی ہے بلکل ہمارے ہمیں گاڑی میں لے گیا سموندر کے گھنٹے کا سفر تاہ سموندر کے کنارے پہ لے گیا ادھر سے پھر وہ سپیڈ بورڈ آگی تھی اس پیڈ بورڈ میں نا ہم تھے کچھ کچھ اور لڑکے تھے پہاڑیوں پہ ہم چلے بھی ایک گھنٹا چلے ہیں پہاڑیوں کے اوپر صحیح ہے تو سپیڈ بورڈ میں تکیبنے ایک سو بیس بندے بیٹھے ہم صحیح ہے بڑی تھی تھوڑی تقریبن اس میں آسانی سے نا تین سو بندہ آ سکتا تھا اس میں سے یہ شپ ہوا نا چھوٹی نہیں ہوتی اسی طرح نظام لیکن وہ چلتی بہت سپیڈ تھی تو درجہ بیٹھ گئی ہیں نا جب تھوڑا سپیڈ تھی یہ کون سا سمندر تھا وہ بلیک سی جو ہے آوان سے تاتوان کا وہ جیلہ سمندر نہیں ہے جیلہ رات کا ٹائم تھا ایک بجے ایک بجے ادھر سے نکلیا ایسا یہ شپ تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا سفر تھا سمندر کا ہمارا جب شپ سینٹر میں گیا نا ادھر کل میں وہ ایس بہت زیادہ اس کی نا سمندر کا نظام خراب ہو گیا شپ ایسے 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 کل میں اگرہ پر نے تو اللہ کو یاد ہی کیا ایک گھنٹے بعد پھر جب ہم جب جان جا کے انہوں نے اتارا ہے نا ادھر جا کے ہمارا سفر شروع ہو گیا تو وہ اس سفر تھا ہار تھا ہمارے پاس نہ فون ہے اوان شہر کے جو نا جنگل کے سائے پہ پہاڑی ہیں تھی انہیں پہاڑی میں اتار دیا ہے نا ہمارا ڈینکڑ ہے نا ہمارے پاس فون ہے نا ہمارے پاس پیسے ہیں روٹی چھوٹی بھی نہیں ہے روٹی چھوٹی بھی نہیں ہے کیونکہ سومی ہے تھی وہ کچھ لوگ انہیں کٹھی کی تھی وہ ہی پاس تھی صحیح ہے اور انہیں سے باس جوانا پانی بھگاڑا تھا جب اتارا ہم نے سمدر کتنی بڑی چھلے تھی نا ادھر پہاڑی چاہے تو ایک پیر پیسے ہیں نا آپ کا گھر جاتے آپ نیچے اتنی کوئی ان سے پتھریلی پہاڑی آپ کا پتہ ہوگا کہ یہ کچھ پانی لگ لگ کے ویسے پلکنا ہو جاتا دوسری جو مٹی والی ہوتی نا ان پر بندہ سانی سے چاڑ جاتا ہے تو وہ پتھریلی پہاڑی ہیں تھی ان کے اوپر چڑے ہیں سی اوپر جا کے ہم افغانی تھے ہم چار پانچ لڑکی ہو گئے تھے سی یہ جا کے اوپر پھر چھ سات اور ہمارے ساتھ آگے تو ہم نے بولا کیا کر وہ انہوں نے جہاں سے بٹھایا تھا شپ میں ادھر سمجھایا تھا جب آپ کو اتاریں گے اتاریں گے آپ نے نیچے سیدھا پہاڑی میں چھلے تھی نا روڈ ہوگا ایک بڑا روڈ ایک اس طرف جاتا ہے اس طرف جاتا ہے آپ نے اس طرف جانا ہے پیچھے کی طرف نہیں جانا صحیح تو ادھر پھر ہم نے روڈ تلا شروع کرنا ادھر سے کوئی چیزی نظر آگے پہاڑی ہیں بڑی بڑی پہاڑی ہیں تھی چڑھتے گیا دن کا ٹائم تھا دو بجے کا ٹائم تھا تھی تین بجے چار بجے کا ٹائم تھا ٹائم مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے ویسے تو صبح جا کے نا روڈ ہمیں مل گیا صحیح صبح ہم نے چلنا شروع کر دیا روڈ کے اوپر پھر ترکش لوگ بہت اچھے لوگ آج بھی بہت بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا پانی پینے کچھ نہیں تھا جو بھی گاڑی والا تھا کھانا وغیڑا پانی وغیڑا صحیح ہے نا دیتے تھے صحیح ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے آگے جا کے بتاؤں گا چھوٹے چھوٹے بچے بہت تو بڑے دیلے والے ہیں ان کے صحیح ہے ایسا ہی نہیں پھر وہ ترک قوم جو ہے ترقی کر رہی تو ادھر سے چلے ہم تقریبا 35 کلومیٹر کا تاتوان شہر تھا 35 کلومیٹر کا دن کے نا تقریبا زہر کی آزان ٹائم نا ہم نے شہر میں ان کیا جب شہر میں ان کیا تو پولیس وغیر آئی انہوں نے بولا کے سائیڈ روڈ کے اوپر نہیں روڈ کے اوپر نہیں چلو سائیڈ پہ چلو سائیڈ پہ چلو چار پانچ کا ٹائم تھا پھر زہر بتا دیا دیکھیں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے بندہ نا نہیں نہیں پتا کیا وہ 35 کلومیٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو بڑے سائنس دان ہمارے دیکھنے والے کچھ نا وہ صرف اسی نقص نکالتے ہیں ویڈیو کے اندر نا وہ مطلب وہ ایسے پینٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ نا ایسے ہی باند ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے بھی میں نے بولا تھا کہ مسٹیک ہو جاتی آگے پیچھے سنانے ٹائم بھی بندہ دماغ میں باز اوقات نہیں آتی اور باز اوقات بندہ جب اس راہوں میں ہوتا ہے نا جو آتے ہیں پتا ہوں نہیں کوئی ہے ٹائم اگر آگے پیچھے ہو جائے دن بھی آگے پیچھے ہو جائے تو خیر کینچے نہ لیا کر ہمیں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پتا ہے جب پانچ بجے ہم ادھر ہوں تو پیانتیس کلومیٹر دیکھ لیں پھر ہیں تو ہم میں ادھر لگا تھا ٹائم پہنچ کے ہماری بسے ہوں یعنی ہم نے سیدھا استمبول ہم بہت خوش تھے ہم ٹرکی پہنچ گئے آپ کو پتا کتنے خوشی ہوتی ہے ٹرکی پہنچ کے بلکل یہ تو ہے نا ایک مہینہ اور دس دن بعد میں اس جگہ پہنچ آتا پاکستان سے پاکستان سے پہنچ گئے پاکستان سے پہنچ گئے ہم ٹرکی پہنچ گئے ہیں ٹائم پولیس پولیس نے بولا روڈ کے سائیڈ پہ جنگل ہے اور جنگل میں چلو جو ہے نا اس سائے روڈ کے اوپر ناو جا شہر کی گلیوں کے اندر چلو مین روڈ پہ پولیس نے کچھ نہیں بولا نہیں کچھ نہیں بولا پولیس نے تو ادھر جب ہم نے سیڈھی میں نے کیا نا وہ گار ان کی جو عورتے وغیرہ بچوں کو روٹی وغیرہ دے رہی ہے پانی وغیرہ دے رہی ہے طرح طرح روٹی وہ ان کی سومی کھاتے ہیں یہ لوگ اور یہ آٹے کی روٹی نہیں کھاتے کھمیری آٹے کی روٹی کھاتے ہیں اس طرح ہمیں دے رہے ہیں سہی ہے کچھ پیسے دے رہے ہیں لڑکوں کو بس نا جت اور کتنے قریباً ادھر ہم ایک سو ٹھائی سے ڈیٹھ سو بندہ تھا اتنے لوگ تھے ہم جب ان کی اچھوں گروپ پورا جب کیونکہ سب نے اسی جگہ آنا تھا تاتوان میں ترمینل تاتوان ہے ادھر ہم نے جانا تھا مسجد بھی اس کے پاس ایک بڑی ادھر جوانا ان کیا کھانا وغیرہ ملا پھر تھوڑا فٹو ایسا یہ ادھر سے چلنا ہم نے پیچھے دو تین کلومیٹر ترمینل پر پہنچ کے ایجینٹ کا نمبر تھا اس کو کال کی کیسے ایسے ہم ترمینل پر پہنچا ہے ہماری باس کی ٹک 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 رہا ہو تو اس نے بڑی اید بڑی اید تھی اس دن رجی سے دن امنا ادھر پہنچے تھے بڑی اید کے کچھ دن چال رہے تھے یا بڑی اید تھی یا بعد تھی یا پہلے تھی اس طرح بڑی اید قریب ہی تھی اس طرح بڑی اید میں دو تین دن پہلے کہی ہے چانور شانور خریدتی ہے ترکیر جیسے پاکستان میں ہم خریدتی ہے نائی وہ نظام یہ گر میں سارا نظام کرتے ہیں تو ادھر بی پی پٹرول پاپپ بہتا سا یہ اس نے بولا ایسے بی پی پٹرول پاپپ ہے اس پاپپ کے پچھلی سائیڈ وہ ساتھ ہی ہے تھوڑا سا کسی سے بھی پوچھو اور اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ شام کا تائم تھا تو آدھر ایک باندہ ان کا پاکستانی لڑکا تھا سے یہ ان کا باندہ تا پاکستان لڑکاہ حجی فاتھی اس کا بنی رسmoothہ ترکی کا حمارہ حجفت زفر اس کا نام تھا اور اس کا بنڈا تھا وہ جو نا ہال �'t красив sleepy که ورید میں آگے وہ ناؤ studied اس نے بیگ وغیرہ پھینک دیتے ہیں ہم نے صحیح ہے اچھا 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 چیز بندے کے چلی جاتی ہے تو ادھر پھر بیٹھے دو تین گھنٹے رات کو گیارہ کے ٹائم نہ پھر وہی گاڑیاں آگی پھر انہی گاڑی میں ترکی میں نا یہ ھائیس ٹائپ ہی گاڑی ہوتی ہے چھوٹی گاڑی ہی نیتی ہے اسی گاڑی میں تقریبا پھر انہوں نے اٹھائیس تیس بندے ڈال دیو سی گاڑی میں اور دیار باکر حلی ما سلطان ارتگل گازی کے ڈرامے میں جو نا وہ سیٹی بہت پیارا سیٹی ہے دیار باکر اور ہلی ما سلطان بھی اس درامہ بنے وہ نہیں وہ حلی ما سلطان ارتگل گازی کی نا وہ کریکٹر ہے اس درامے ہلیمہ سلطان دیارباکر سٹی کیا وہ لڑکی دیارباکر سٹی کیا وہ لڑکی دیارباکر سٹی کی اچھا دیارباکر سٹی کیا وہ لڑکی ہلیمہ سلطان اس کا شہر ساڑھا گم ہے بہت بیوٹیفول شہر ہے ہاں گار وغیرہ بھی اس کا تھوڑا سا پاس ہی تھا وہ لڑکی بول ہے چلے ہم نے بولا نہیں ہوں ہم نے کہا جاکھے ہاں 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 دو سی جاکھوتے کہنے ہی سی توانوے کھڑے خردیا ہے یہ ہو کہ دیارباکر اسی طرح پیر انہوں نے ہمراہ صبح کے ٹائم تین بجے اتار دیا ہے پھر داس سے پندرہ کلومیٹر دیارباکر سٹی کی اندر نہیں اتار سکتا آپ کا پتہ ہے نہ اور ہاتھ باہر اتراز دیں سٹی کے ادھر سے پیدل چال کے آگے ترمینل پر جانا تھا پھر ہم اسی طرح پیدل چلتے گئی دس گیارہ بجم جاکہ رہا پہنچ گیا جانٹ کو کال کے اس نے بلا کے رکوئی درہ جفاتی آدمی بیج تمہیں پھر وہ پاکستانی کو لڑکایا تھا دریکٹ کیونی آپ کو استمبول گئے ادھر سے تتوان سے تتوان سے تتوان سے ڈریکٹ نہیں جا سکتے وہ اسی طرح جاتے بہت سے تتوان سے پتے کیا اس وقت سکتی بگھڑا ہوتی ہے کوئی سو نظام ہوتا ہے اس لیے یہ سب جو بات آئی ہیں نڈکے پتا ہوگا ان کو سارے نظام کے نا تو ادھر پھر انہوں نے بولا کہ ادھر میرا آدمی آ رہا ہے تو اس سے بات کرو حاجی فتی کا بندہ تھا پاکستانی نیٹ ورڈ کے سارا پاکستانی شروع ہو جاتا ہے ادھر سے نیٹ ورڈ کے بولتا ہے کہ اس کا آدمی ہم نے بولا ہے ہم نے ہا جی فتی کا آدمی کیتنا لڑکے ہاں نے بولا ساتھ لڑکے ہاں جی فتی کا اور کچھ لڑکے اور بھی تھے چوبیس لڑکے تھے توٹل ہم اس کے ہا جی فتی کے جانٹ کے تاتو دیار با کر ٹرمینال پر اوپڑے ادھر سے ہم نے ٹک ٹکر واہ کے دی ہیں باس سا یہ باس میں بٹھایا ہے اسطنبول سے ہم بیٹھے ہیں اسطنبول پہنچ گئے ہیں گفزہ ایشیا پول نے سنا ہوگا اسی ایشیا پول نہیں بولتے ہیں ایک طرف ایشیا دوسری پر یہ ہو رہا ہے ایشیا پول سے پیچھے گفزہ سٹی ہے گفزہ ان کا گفزہ میں ہمیں اتار دیا ٹیکسینے سے باس نے اتار دیا درسنا بولتا ہے کہ اسی سے ٹیکسیاں ہیں گے آپ کے پاس تو جتنے پیسے مانگیے نا ان کو بولنا دانے کرنا ہماری بات کروانا پاکستانی نیٹورک آگے سے ہماری پاکستانی کے ساتھ بات شروع ہوگید جو پاکستانی دینکر جانٹے جو پاکستانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو پاکستانی لڑکا میرا ایک اچھا دینکر تھا لڑکا اچھا بھی اٹلی میں وہ بھی ابھی تاکرابدہ میرا اس کے ساتھ میرا ساتھ بہت اس نے اچھا کمپرومائز وگڑا کیا باتمیز وگڑا نہیں کی وہ دوسری طرح جو پیچھے نظام تھا تو اس کو کال کی میں نے بولا کہ اس اس بات نام تھا بات بائی ہمنا گفزے میں اس نے بولا رکو ٹیکسی آتی ہے فون ایک دو لڑکے کے پاس تو در ترکی اسی میں بھی زی تو ٹیکسی آئی تو وہ بولتا ہے کہ کدر جانا ہم نے بولا ہم نے اسطنبول کس جگہ پر جانا پھر بات اس وہی کرتا رہا ہم بات کرتا رہا اس کی بات کروانا تو وہ بولتا ہے سفا کوئی ہے ترکی میں سفا کوئی یہ پتا کس سائ ہاں یہ نیم ہے ان کا سفا کوئی تھی تو ادھر سے بیٹھے ہیں ہم جا کے سات بندے ہم الادہ ہو گئے باقی جو دوسری تھے وہ الادہ الادہ چلے گی ہیں الادہ الادہ جانٹوں کے بزر ہیں الادہ 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 پاکستانی کیا گیا ہولڈ میں آئی آئی اتے ہیں تو پاکستانی وہاں پہ ہے تو بات کرنے کار کے وہ بولتا ہے بچیس ہزار پاکستانی نہیں ہے اور ہزار لی رہا ہے اور میں نے بولا جانٹ کے نے دیں یا میں نے دیں ہے وہ توم نے دیں میں نے صحیح ہو گیا تینشن نہیں ہے جانٹ نے می میں نے پتہ کدھر لے لیتی ترکی کی ادھر نا کھوئی پینڈ تھا جو کھوئی ویلج تھا ایران کا کھوئی گاؤں تھا ہاں گار والوں کو بولتا ہے آپ کا لڑکا ترکی پہنچ گیا یہ بتایا نہیں آپ نے پہلے یار بتانا چاہتا ہے لیکن مس کر گیا ابھی یاد ہے تو ادھر سے میرے اس نے نا ڈائلہ میں نے بولا تھا کہ نہیں میں نے بتا دیا کہ میری ہو سکتے بات ہی نہیں ہو دو تین دن بعد بات انہوں نے بولا پہنچ گیا ہوگا دے پیسے مارے نا اس کو جیسے بتایا تھا مارتے بگرائیں گار والوں کو سب بتاتا تھا صحیح ہے کچھ میسے بھی کرتا تھا گار والوں کو کچھ نہیں تو بیسے بات کہا تھا کوئی تھی پہنچ کے پیسے دینے بات ہوئی تھی میری نا آوان شہر میں جا کے پیمنٹ دینے میں ایران کے بارڈر پر تھے پیسے بھول کے سفا کوئی بلکل وہ کھوئی گاؤں میں تھا تو در انہوں نے میرے سے ڈائی لاکھ ایک لاکھ میں نے ان کو دیا اگواہ کاروں کو ڈیڑھ لاکھ جانٹ کو دے دیا میں نے ادھر سہی ہے تو ابھی ترکی کا بارڈر میں نے کراس کرنا تھا صحیح ہے تو باکی اگر چلتے ہیں پھر ادھر ہی نا ادھر سے پھر نا میں نے بولا سہی اٹینشنی گار والوں سے میں ادھر آکے بات کہ اس نے اس وقت بات نہیں پیسے دیا تیکسی والے کو تو ہزار لیرہ دیا اس نے اس وقت لیرے کا بات کے پاس آگے ہیں اید بڑی ادھر کیا ہم نے بات کے پاس ہے اچھا گماتا وغیرہ تھا کافے وغیرہ شاپنگ وغیرہ مسئلہ نہیں تھا پولیس کا کوئی ٹینشن نہیں تھی نہیں وہ میرے نا علاقے کا تھا نا گجرات سیف کا تو بتائیں کدھر جا کے رہے ہیں سیف سیف اسطنبول میں آکے نا ہم ایک اچھا گار مل گیا ہم کو در سیف نہیں تھی ہم سیف میں نہیں رہے اسطنبول آکے ہم اچھا 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 جاننے والا نہیں تھا لیکن ادھر اور جب میں نے اس کو بتانے میں فلان فلان میں جلال پور جیٹاں سے ہوں تو وہ کہیں پاس سے بات بھی ہاں تو لیکن اس نے مجھے ابھی تاکن انریجنل بتایا میں کہاں سے ہوں ابھی تاکنے باتایا اس نے تو بات نے پھر مجھے مطلب آپ کا کوئی جاننے والا نہیں تھا وہ ایسے ہی آپ اس کے ساتھ پھر اپنی دیر رہے ادھر ادھر تقریباً میں رہا ہوں دس دن گیارہ دن ادھر ہاں بڑی ادھر تقریباً استمبول دیکھا ہے ہاں استمبول دیکھا ہے ہاں استمبول بڑا استمبول کے بارے میں بتائیں گے سب کچھ ان کو گھومنا ہے ابھی ہم نے حضرت عبیو بن ساری کے مزار پر جانا ہے ہم نے سمندر میں جانا ہے یہ سب کچھ ہم نے ادھر گھومنا ہے اس کے بعد آیا صوفیہ ماسکہ جو ادھر ہاں تو بات کے پاس گیا اس نے گھمایا وگاڑا شاپیں ہوئی رہا کرائی اس بال وگاڑا کٹوائے یہ نہا بولتا نہاو دو دن لگا تر تین دن لگا تر تونے دو دو بار نکھانا دن میں پھر وہ خوبص بگاڑا لے خوبص روٹی ہوتی نا پتا ہے آپ کو وہ سومی ٹائپ کی اے دوسری نہیں خوبص روٹی جیسے پاکستانی ہوتی نا اس طرح لیکن کھمیری آٹے کی ہوتی ہے وہ پتلی سی روٹی یہ تا ہے بلکل کو بس وہ لاکھ دیا اور پولتا ہے یہ انڈے پڑے ہیں یہ پیاز پڑے ہیں یہ بنا اور کھاؤ ہم نے کھائے ہیں وہ دو روٹی اچھی میلی ادھر ایک گار تھا لیکن بہت جو بات نے بہت اچھی میرے ساتھ کے ادھر کمپرمائز کیا جو انہوں نے تانگ وغیرہ نہیں کیا اس نے تو خورنا وغیرہ کاتے تھے پھر بات کو ہم نے بولا کہ پیسے مگوانے پاکستان پیسے مگوانے پاکستان پیسے مگوانے دیا اس نے گارواز پچیس ہزار مگوانے ہزار لی رہا سہی ہے تو پھر ترکی گمنا شروع کرتے ہیں ہم سیدر پہلے ہم گیاں حضرت ابو یو بن ساری کے مزار پر دوا وغیرہ کی تو بہت نائس جگہ وہ بھی گھومنے والی ہے تو ایک زیارت وغیرہ کی ہے اس کے بعد پھر یہ اسیا پول ہے جو یہ گھوم ہے پولیس کی ٹینشن نہیں تو اس وقت ابھی تو بہت ایشو ہے پولیس کا وہ ترکی میں اس وقت پولیس کی ٹینشن نہیں تھی تو گھومتے رہے سمندر میں تو اچانک اید بڑیید آئی ہے بڑیید کے دوسرے دن ہم نہانے گیا سمندر پہ ہم پانچ لڑکے تھے سمندر پہ ہم پانچ لڑکے تھے تو ایک سیالکوٹ کر لڑکا تھا تین سیالکوٹ کے تھے دو ہم جو نا ادھر کے ایک پتھان تھا منڈی سے پتھان تھا وہ منڈی باول دن کے ہی رہتا تھا ایک میں تو ان کے ساتھ گجرات کا میں کیل آئی تھا میرے دوست آ رہی تھے ویسے پیچھے سے نا ادھر نہانے گئے دوسرے دن اید کے تو ہم نہ ادھر نہانے گئے پہلے پھر ہم نے بولا ہم یار پکس لے کیا ہم پکس لے گئے کچھ ادھر لیتے رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہمارے ساتھ آیا تھا وہ بچار تین بینوں کا کیلہ بھائی تھا ہمارے ساتھ تو اس کو نا اچانک سے نا ایک لڑکی نے ایسے اٹھایا ہو اس مدر سے بائی نکال رہی ہے ہم باغتے آئے اس کے پاس جب اس کے پاس کیا تو اس کے موں سے جاگ وغیرہ نکل رہی تھی پتہ نہیں اس کو اچانک کی اس کی کیا ہوا ہے ہمیں یقین نہیں ہوا ہمارے ساتھ گار میں ہنستا کھلترا اتنا گھومتا رہا سے ہی ہے جوان تھا میری طرح کا تھا سیم میری ایج کا تھا نہیں ڈوبا تھا یا ویسے اس کو کوئی مرگی پڑی کوئی جاگ مو سے نکل گئی بتا نہیں اس طرح ہم میں خود نہیں وہ اس کے پیٹھ پر پھر پھر ریسکیو آگئی پولیس وگر آگئی ہم ادھر پھر ہم واپس سلے گئے ایک لڑکا تھا کبلک تھا اس کے پاس نہ وہ ترکی میں پہلے سے کام کرتا تھا انہی کے علاقے کیا تھا اس کی اس کے گار میں رہتے تھے یہ لڑکا سیالکوڑ کا فوت ہوا تھا ہاں سیالکوڑ کا فوت ہوا تھا تو اس نے بچارہ امی سے بہت پیار کرتا تھا اس کے جب میں سے اس نے امی کی پکرا کی ہوئی تھی ترکی آنے تاک اس بیچارے نے تو اس کا بھو بھی تھا بہت روئی اس کے لیے ہم بھی ادھر جار بہت دکھ ہوا میں خود نہیں پتا چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کہ اچانک سے دیت ہوگی اس بیچارے کی اچھا تو پھر اس کا کیا بنا اس کو اس کو پھر نا وہ پاکستانی جس جو ایجینٹ جو تھا اس کے علاقے کا تھا تو ایجینٹ نے پھر وہ سارا رینج اس کی ڈیڈ بادی کا واپس پاکستان میں بیجری اس کا رینج بگڑا کیا اس نے اس نے اس طرح سے چلی جاتی ہم نکل آئے تھے ہاں نکل آئے تھے تو پہنچ گئی بڑی نا ڈیڈ بڑی ویسے پہنچ گئی کیونکہ وہ رینج بگڑا ہو چکا تھا اتنی مشکل راستوں سے وہ گزرا ہے بیچارہ نا تو آگے جا کے دیکھو حادثتی مطلب یہ ایسی نہا رہا ہے دیکھ لیں اس کی قسمت میں تھا ادھر آگے مرنا یہ بولتا ہے نا کہ زندگی کا ہم وہ عمر بڑھ جو اتنا مال کٹھا کر رہے ہیں صحیح ہمیں پتہ نہیں ہم نے اگلے اگلے قدم پر بھی جانا نہیں جانا ہوں موہ خود لے کے آتی ہے موہ خود لے کے آتی ہے اس کو اتنا انجوائے کیا ہم نے انہائی پک سے بگڑا لی ہم بس تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے پاس تین نٹ کے جاتے ہیں وہ دو تھے ساتھ والا بولتا ہے مجھے بھی نہیں پتا ایک دم سے کیا ہوگئے وہ لڑکی اٹھا کے بائے لار یہ میں نے دیکھا اس کو کیا ہوگیا تو جاگ بگڑا اس کے موہ سے نکار رہی تھی تو بائیس منٹ ہو گئی ہے ویڈیو نیکسٹ پارٹ بڑا یار یہ دکھی سا پوائنٹ بھی ہے میں خود سیڈ ہو گئی ہوں یار تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے یہ سن کے تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی دردے دل رکھتا ہے اس کو افسوس تو ہوا اور دکھ ہوتا ہے بلکول تو بندہ دعا کریں جیے گا کہ اللہ پاک اس کے گاڑھ والوں بلکول بلکول بھائی اس ہی مشن سے ہم ویڈیو آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ حالات ہے اتنی مشکلیوں کا بعد وہ بچڑا ادھر پہنچ گیا تین بہنوں کا اکیلہ بھائی تھا شہیدی ہوتی ہیں جو یار ان اس طرح کے راستوں میں نکلتے ہیں ریزہ کی تلاش میں کچھ بہت دوست شاید بولیں جی ان کو کیا ضرورت تھی دیکھیں اگر پاکستان کے حالات اچھے ہو نا بلکول قسم سے کوئی بھی نہ آئے میں بھی نہ ہوں یہ بھی نہ آئے یہ ادھر اتنے لڑکیں ہیں کوئی بھی نہ آئے پیسوں کے لئے آتے ہیں ہمارا سکھ اچھے ہو جائیں بلکول ابھی کا سروے بھی ہونا دو ہزار بائیس میں بائیس ہزار اور چورتر بائیس لاکھ چورتر ہزار پاکستانی پڑے لکھے جو پاکستانی چھوڑ کے آؤٹ آف کنٹری ہوئے ایک سال میں ایک سال میں وہ ویڈیو وغیرہ بھی ٹک ٹوک پر چلے رہے ٹریننگ میں ہیں یہی نا تو وجہ کیا ہے وجہ یہ پاکستان میں پولیس سے لے پولیس ہماری لڑائیوں کے درمیان ان کا رازی نامہ کرانے کی بجائے پتھا کیا کرتے ہیں تم بھی پیسے دے رہے ہیں میں بھی پیسے دے رہا ہوں چلو آج ہو ٹھیک ہے تیرے سے دس ہزار وعدہ لیا تمہارے سے میرے سے بیس ہزار وعدہ لیا بس ایسے کر کے یہ نہیں کہنا رازی نامہ ختم کر دو ایسے پھر اپنے جائدات بھی ہم گوا بیٹھتے گار تک ہم سیر کر بیٹھتے ہیں تو ایسی کچھ ہے بات وہی ہے بہت سارے جو جن کے حالات پاکستان میں اچھے ہیں وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں اور بولتے ہیں وہ پاگل ہیں یہ کیوں جاتے ہیں ان اس طرح کے راہوں میں ان کو کیا پتا اور غربت کیا چیز ہوتی ہے بالکل تو شوق سے کوئی بھی نہیں آتا اور ابھی بھی نیکس ویڈیو آئے گا یہ ویڈیو دیکھ کے بھی جو ارادہ کرتے ہیں بلکل تو شوق سے کوئی بھی نہیں آتا صحیح ان راہوں میں بلکل کیونکہ اس طرح کی سٹوری سننے کے بعد اگر کوئی بندہ ہمت کرتا ہے نا تو سمجھ لیے اس کو شوق نہیں ہے مجبوری لے کے آتا ہے اگلے پاڑ کے ساتھ آپ سے ملیں گے یہ چوتھا پاڑ تھا میرے خیال میں ہاں چوتھا پاڑ تھا تو اب انہوں نے اٹلی آئے ہیں اٹلی تاک کہ آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے بلکل تو سب شہیدوں کے لیے جو ان راہوں میں جو ہیں شہیدوں ہیں سب کے لیے یار دعا کریں مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے سنن کے تو ہوتا ہے یار یہ ہر میں جو بھی بندہ آتا ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ بھی اس طرح کا یہ تھا بندہ وہ شہیدوں کے لیے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے اس طرح اور نیندیں نہیں آتی راتوں کو پھر جب یہ واقعہ تھا ہنسان کے ساتھ بندہ آپ کے ساتھ تھا ہنس تاکیلتا مسکراتا تو بندہ جو ہے نا کہتا ہے یار کیا ہو گیا اس کو سیری دوستو اللہ حافظ پولیس پیچھے لاکیا ہمارے سے یہ ہے تو اس نے فول دباک نا جو فول مانڈولا ہی نا گاڑی ہمیں اس نے اگواہ کر لیا یار تو اسی کننا کا اگواہ ہونا ہے یار نا گا رہے یہ توٹل میرا خرچہ ڈائیلاک پیچھے کر لو سات لاکے قریب پہنچ گی آتا ہے سات لاکے قریب پہنچ گی آتا ہے سات لاکھ میں یونان پہنچ گی آتا ہے ہاں میرا سنے میں ملے گی ہم ڈار گئے کے چوڑ وغیرہ نا مافی وغیرہ نا تو وہی صاحب ہوا انہوں نے بھی پسٹل وغیرہ نکالی کس کے بندے ہو کون ایجینٹ ہے تو وہ ڈنکر تھا بولتا ہے کہ وہ سامنے لائٹس نظر آ رہی ہیں ان لائٹس تک جانا ہے تو وہ تین دن لائٹنی آئی ہیں ادھر پہاڑی سے نظر آ رہی ہے ہاں تین دن چال چال کے جنگلوں اسلام علیکم جی دوستو تاہر بھائی اپنی ڈنکی کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو ہے پانچوہ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلا جو چوتھا پارٹ تھا اس کے لاسٹ میں انہوں نے بتایا ایک بندہ تھا لڑکا تھا سیالکوڑ کا تو وہ نہا رہے تھے ادھر سمندر میں تو اچانک اس کی ڈیتھ ہو گیا کوئی پتہ نہیں چلا ہوا کے آئے تو ادھر تک یہ ویڈیو بنائی تھی ہم نے آگے جو ہے یہ استمبول سے انہوں نے انٹر کرنا ہے جی نہر کے راستے سے یونان میں یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اس کے ساتھ آپ یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ گھر جو ہے ادھر تاہر کو رہائش ملی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کی رہائش کیمپ نہیں ہے یہ گھر ٹائپ ہیں ان کو ادھر پکا پکایا کھانا ملتا ہے کوچھ جیب خرچ ملتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں اگری کلچر کا سکول کا جو لینگویج کورس ہوتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور لائسنس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو محنت کر رہے ہیں کامیاں بھی اللہ دے گا انشاءاللہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رہائش کی ویڈیو بنائی جائے کہ ادھر کا کیا سسٹم ہوتا ہے نیا بندہ جاب آتا ہے تو کمنٹس کریں انشاءاللہ وہ بھی ایک علیہ سے ویڈیو بنائیں گے ابھی جاتے ہیں تاہر صاحب کی طرف اور آگے سے جو پانچوہ پارٹ ہے وہ سنتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ علیکم اسلام سب سے پہلے آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے سب کو اسلام علیکم میری طرح سے تو سٹوڑی کا ہم نے سٹوڑ کا لکھا ہے اسٹمبول میں وہ لڑکا تھا ہمارے ساتھ جیسے بہت دوکھ ہوا اس کا میبی بھی بچارے کی دیتھ ہو گیا ہم تین چار پانچ دن نا ادھر کٹھے ہیں چانک سے بچارے ادھر گیا تو یہ ہو گی اس سٹوڑ کے ساتھ ہے دوک اس لیے کہ تین بہی تین بہنوں کا کیلہ بہی ہاں اور اس بچارے نے اپنی ماں کی وہ لڑکے تھے نا جو اس کے ساتھ اس کے گھون کی تے پیکلی کھائی انہوں نے اس کی ماں کے پیکلی اس کی جیسے بہت پاسپورٹ سائز تھی وہ پرانا تھا ادھر یا نہیں آیا ہمارے ساتھ آیا تھا پیچھے سے بھی ساتھ آیا تھا دیار باکر سے ہمارے ساتھ آیا تھا دیار باکر ہمیں ملا تھا اتنے انہوں نے سوچا ہوگا میں جاؤں گا جنہاں اتنے خوشت ہیں ہمارا بیٹا ترکی پہنچ گیا تو باس اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا صحیح بات ہے ہاں تو ادھر سے پھر دو تین دن اس کے بعد بڑی عید گزاری ہے ہم نے ترکی میں اسطنبول وغیرہ تھوڑا سا ہم نے وزیٹ کیا ہے ادھر گمے وغیرہ انجوائے وغیرہ کیا ہے بہت نائس ہے اسطنبول جو ہے نا مکڈونر وغیرہ پر آگے پیچھے سب کچھ نا اتنا زیادہ نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پولیس پرابیل بھی ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ادھر یہ پاکستانی مافیاز ہیں وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں اگواہ کر لیتے ہیں ادھر ایک منٹ کا پتہ نہیں جالتا آپ کا گواہ آتے ہوگے اس طرح کے لوگ ہیں پاکستانیوں کو اگواہ کرتے ہیں پاکستانیوں کو اگواہ کرتے ہیں پاکستانیوں کو بنگالیوں کو پیسے کے لیے کرتے ہیں اگر یہ کام نہ نہ کرتے ہوتے ترکی بہت سپورٹ کرتا پاکستان کی ہماری وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کے جو ترکیوالے نا کیسے بتا رہے تھے کیسے لے کے جاتے ہیں وہاں کس طرح کرتے ہیں وہاں آپ کو چلتے پھرتے ہیں دوستو یہ ذرا جنہوں نے مطلب میں جنہوں نے آنا یار انہوں نے یہ ذرا دھیان سے سنے کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ ویسے ویزرڈ پہ آتے ہیں لوگ بہت سارے دنکی لگا کے تو ہر کوئی نہیں ہی نہیں آتا تو یہ ذرا سن لیں کیسے کیسے وہ کرتے ہیں اس لیے کہ پتا چلتے ہیں کہ لوگوں کو بعض اوقات بندہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اپنا بندہ مل جائے بندہ بڑی خوشی سے ملتے ہیں بلکل بہت خوشی ہوتی ہے دل میں کیا ہے پتا نہیں چلتا بلکل ہے اسی بات وہ پتا کیا کریں گے آپ کو کوئی بات نہیں ہے چلو چلتے ہاں اس طرح کا نظام پورا پروٹوکول اس طرح کو داس بیس لگاتے بھی بندے بھی اوپر نا بندے کے جاں پیسا پیسا نا پودو کوئی لگایا تو بدا کہتا یار یہ ہے تو پرکل ہے داس بیس لیرے بھی لگائیں گے اس کے اوپر تو اس کو ساتھ پر لے جائیں گے گار میں جا کے پھر جو آنا کامڑے میں باندھ کر دیں گے بازو باندھ دیں گے پیچھے ٹارچر کریں گے گار کا لگوائیں گے فون کار گار فلان فلان آگے سے ان کا نیٹورک ہی کچھ ایسا پتہ نہیں پیسے فلان جگہ پر کروا اگر پتہ چلے بندہ وہاں سے ان کا نیٹورک پکڑوا لے بندہ پیسے پاکستان کے اندر ہی کہتے ہیں دے دو پاکستان کے اندر ہی دے دو ترکی نہ سینڈ کرو پاکستان کے اندر ہی اتنے پیسے سینڈ کر دو اس طرح کے معافیات ہے ادھر صحیح ہے تو پھر پیسے کتنے کماغ دیں ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ پندرہ لاکھ تک ہو سکتا ہے پہلے پوچھتے ہوں کہ بندہ بلکل وہ ساری اس طرح کیا کچھے کس طرح پیسے دے بھی سکتا ہے کتنے دے سکتا ہے بلکل ایسی بات ہے وہ سب کچھ نہ پہلے وہ بندے کا سارا ڈیٹا کٹا کرتے ہیں پھر اس حساب سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سیانے میں اسی لیے کہتے ہیں کسی بھی انجان بندے کے ساتھ نہ مطلب اسنی جلدی فرینک بھی ہونا چاہیے اپنا آپ کو نہیں بتانا چاہیے صحیح بات کرتے ہیں یار بلکل میں اس لیے تھوڑی تحر صاحب تفصیل سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ ویزرٹ پہ بھی آتے ہیں بلکل آتے ہیں ترکی میں تو بکیرڈ پھل رہے وہ میں نے بھی یہ ہوتا ہے اس طرح تو اس لیے تھوڑی تفصیل آپ سے پوچھتے ہیں اچھا کیرڈ کرے وہاں پہ واقفیت وگڑا نہ نکالے کہ میرے جو علاقے کا بندہ میں چلا جاؤں اس کے ساتھ بہت رسپیکٹ کر رہا ہے میری عزت دے رہا مجھے بلکل بکیرڈ پھل رہا ہے لے کے چیز بھی نہیں میرے خیال میں کھانی چاہیے نہیں لے کے چیز کھانی چاہیے وہ نشے در آپ کو پتا ہے ترکی میں ایک سو ایک نشاہ ہے اچھا ادھر بھی نشاہ آم ہے نشاہ آم ہے ادھر یہ بنزا چرس وہ مجھے نہیں پتا بنزا کا لیکن میں نے سونو شیشہ اس کے بعد چرس اس کے بعد یہ جو اور دو تین شراب وگڑا بیرا وگڑا یہ سب کچھ ادھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس طرح کی نشے ہیں ادھر سے یہ تو کرتے بھی ہیں یہ پاکستانی جو اس طرح کی کام کرتے ہیں جنٹ وگڑا ان کا کام یہ شراب پی لینی چرس پی لینی یہی کام ہے سو میں سے کوئی ایک دو اچھا ہوگا ویسے جس کے لڑکے کے ساتھ میں تھا بہت اچھا لڑکہ تھا بہت ہو سے آج بھی تریف کرتا ہوں کیونکہ اس نے میرے بھی جانتے والا نہیں تھا پچھے لے جانت کا بندہ تھا تو بارٹ کے پاس پر ادھر سے نکلے ہم تکریب نہ گیارمے دن نکلے ہوگا میں بھی گیار میں دینی تنے تکلے ہم پھر وہ ہے ہائی اس ٹائپ گاڑی آگیا کچھ ہمارے ساتھ انڈین شامل ہو گیا تو کچھ ہم پاکستانی تھی ادھر سے وہ گاڑی میں بٹھایا انہوں نے تو دنکر تھے ہمارے ساتھ دو دنکر تھے ایک نام تھا نام تو مجھے نہیں آدھے وہ کجرام علاقہ تھا اور ایک وہ باتتا سی ہے ادھر سے جب لے گئے ہمیں تقریباً کر لو آپ سفر دو تین گھنٹ کا سفر ہوگا تو ترکی یونان کے بارڈر ترکی نیر نے اس سے تقریباً ہمیں دو تین کلومیٹر پیچھے اتار دیا انہوں نے وہاں میں اتار رہا ہے گاڑی اتارتے گئی ہے ہونسی گاڑی تھی یہ ہاس ٹائپ گاڑی تھی تو دنکر میں ہم اس وقت تقریباً چوبیس بندے تھی اتنی بندے چوبیس پتشیس بندے تھی اتنی کا گروپی لے کے آتے ہیں دو بندے اتنی بندے تو ادھر ہم پھر چلے ہیں دو تین کلومیٹر پیدل کیا ہے شپ وغیرہ رستے میں کوئی ایک اٹھا لیتا ہے ادھر جا کے وہ بوٹ ہوتا رہی ہے شپ اچھا وہ بوٹ چھوٹی نہیں ہوا وہ رستے میں کوئی اٹھا لیتا ہے کبھی کوئی اٹھا لیتا ہے رات کا ٹائم تھا تو ساتھ امیگریشن روڈا یونان والا اس سے وہ پولیس کی گاڑی وغیرہ میں دکھائی دیتی لیکن وہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ نیر کرس کرواتے ہیں یہ صبح کے 3 بجے مسی میری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت یہ کام کرتے ہیں وہ نیر کرس کرواتے ہیں جب ان 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 کے مسی میری بتا دوں کہ یہ سوڑنے کا ٹائم ان ان کا وہ کوئی پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا مسی میری جب ان کی گریوں کیوں کیوں کہ کرسچن آجاتے ہیں آگے اچھا یونان کا مطلب وہ ریسٹ کا ٹائم ریسٹ کا ٹائم اس وقت کوئی پولیس بکارا نہیں ہوتی دوپہر تین سے نہیں صبح تین سے لے کے آٹھ بجے تک صبح ہاں صبح ٹائم نہیں نہیں میرے خیال میں بارہ سے لے کے تین یا تین سے لے کے چھے اس طرح نہیں مجھے کنفرم پتہ ہے میرے خیال میں بارہ سے تین اور تین سے چھے اس طرح ہوتا ہے اُدھر پھر ہم نے ہوا بگایا بڑھ یہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ ترکی آرمیہ آگیا اُدھر اچھا تو ہوا بار لیا ہم نے ہوا پاپ شام پر سارہ کچھا ہے جو ڈنکر تھے وہ پاکستانی تھے جب آپ یونان بھی چھوڑیں گے نا یونان بھی چھوڑیں گے نا یونان بھی چھوڑیں گے نا جاو آگے پولیس میں بتاؤں گا گے سب میں اتلی تاکی سٹوڑی تو ان نے بولا چھوڑے رہے ہیں نا ہم نے کراس نینا کی تاک وہ کھڑے رہے ہیں ہم نے نیر کراس کرلی مطلب ہتھی کرائی یا نا آردی تو ہم نے پیدل چل کے کراس کی پانی کس طرح کیا پانی تا رہا بہت لمبی ایسا ہی ہے لمبی تو نہر ہوگی نہیں چوڑی یہی کر لو تقریبا آپ پچاس فٹ ہوگی پانی کتنا کتنا پانی اس کا بہت سینٹر میں جا کے نا وہ تو بہت گہرائی اس کی تھوڑا سامنے پیدل چلے ہیں پیدل چلے ہیں تکریبا آدھے سے زیادہ آدھے کے جا کے نا کریب پھر داس داس بندے کرنے انہوں نے بٹھائی ہیں اور دو میندر کے پانی اس کا بہت تیز پانی ہے پانی کے اندر جا کے پانی اس کا بہت تیز پانی ہے اس کا نیر اس وقت نا کچھ اس وقت نا پانی نہیں تھا جب ہم نے کراس کیا ہم نے کراس کیا نیر تو ہم نے پھر اڈھر سے چل شروع کر بہت سکرا ہم نے پھر شروع چلنا چوڑو کیا جنگل آتا ہے جنگل کراس کیا امیگریشن روڈا پروز زیادہ benefit ہاں وہ پہلا روڈ ہے تو میں نے پیمنٹ آپ کو بتا دو میری ترکی کی یونان سے ساڑھے چار لاکھ تھا میرا صحیح ہے ٹیکسی کی ترکی سے یونان تک کا ہاں ترکی مطلب نہر پار کی اور ساڑھے چار لاکھ نہیں نہیں یونان میں نے سالونکی پہنچ کے ساڑھے چار لاکھ کون سا دور تھا یار سالونکی پہنچ کے ساڑھے چار لاکھ بائی سو یورو بنتا ہے وہ پاکستان سے اسٹمبول کتنا تھا ڈائلاک یہ بہت زیادہ پیسے نہیں ہے تو اسٹمبول سے یونان کے بس جنٹ جوانا نہیں توٹل کتنا ہو گیا تھوڑا بتا دیں ٹوٹل میرا خرچہ ڈائلاک پیچھے کر لو سات لاکھے قریب پہنچ گی آتا ہے سات لاکھ میں یونان پہنچا جی بندہ اچھا ہاں ابھی تو زیادہ ہو گیا تو ادھر روڈ کراس کی ٹرین کے پتری کراس کی جنگل میں چلنا شروع کر دے پہاڑی کیا کہ ہم نے بولا کتنی ڈائی میں پہنچ گا ہم نے بتاکی دن دوسerer دیں آپ کی ٹیکسی لاکھ جانبی آٹم اچھا ہم نے بتاکی نام پہیوں نے کو شکل گیا پہاڑی بادی پہاڑی کوئی پہاڑے ہیں depank Macron کو آب Колہم نے بولا تاوڈ پہاڑی اگر چنک اپتر بھائیہاں تو cięہو بول تو ہم نے بولا سب بھائی سے بھائی poquito تائیم لگی چل چل کے جنگلوں میں بہت سیاسی گھوم گھوم کے مچھڑ بہت زیادہ تھا ادھر سے یہ نیجے مچھڑ تو ادھر پھر چلنا سٹارٹ کر دی ہم نے تقریباً صبح جب ہوئی ہے نا ایک جگہ جنگل میں انہوں نے ہمیں صلاح دی ہے ادھر بولتا ہے کھانا بگرہ کھاؤ پورا دین ادھر ہی رکیاں ہم ادھر پھر یہ سارا جتان اللہ کہنا سالونی کی سے پہلے یہ سارا ترکش کے پاس ہے وہاں پر ترکی رہتے ہیں ہمیں صاحب تو نہیں رہتے تھوڑے بہت ہے بہت تھوڑے ہیں مسلمان ہیں ادھر سارے ترکی نہیں ہیں ترکش نہیں ہیں وہ جنہاں ہم پتہ ہے کہ ہم نے نا مین میں چیز ہم نے اس سالونی کی جا کے گھڑکوں کو دیکھا تو پیچھے ہم نے ترکش ہی دکھے ہیں ادھر تو وہ گریس والے ہیں سارے ادھر ایک دن کو سو گئے ہیں پورا دن ادھر سوئے ہیں پھر رات کا ٹائم ہو گیا پھر ہم نے وہ پہاڑیاں وہ سارا کچھ سارت ہو گیا پہاڑیاں چندنی اترنی جنگلوں میں ہی بات سی تو تیسرا دن تھا لکسندرے والی پولی اس کو بولتا ہے لکسندرہ پولی شہر کا نام ہے ہاں وہ پولی تھی وہ لکسندرے والی پولی اس چشما اس کے نیچے سے گزڑا تھا جہاں سے پولی دوسری تھی ہاں اس کو پتہ کہ پاکستان نے اس کو بنایا ہے لکسندرہ پولی ویسے اس کا نام کو یہ اوڑا ہے پتہ نہیں کیا نہیں اس کا نام ہی لکسندرہ پولی ہے گوگل سے چیک کریں گا وہ شہر ہے ایک نا صحیح ہو گیا لکسندرہ پولی نام ہے اس کا وہ سکندر اعظم کے نام پہ ہے وہ شہر صحیح ہو گیا اور لکسندرہ پولی پہ ہم گئے ہیں تو ہوتا ہوتا ہے سورج مکھی کے کھیتا ہے اچھا ہوتا ہوتا ہے سورج مکھی میں لٹا دیا وہ وہ پاوری بینک چارجنگ کرنے کی ہے لکسندرہ پولی کا باطل چوری آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہوتا ہے بس بس بے بندہ آ سکتا ہے نہیں جنگلوں میں بات ٹیکسی کیوں ایتی بات ایک دوسرے دن ہم کو ٹیکسی لگا ایک دن ہم نے چلنا دوسرے دن ٹیکسی آنے تھی تین دن بعد جا کے ہم لاکسندرہ پولی پہ پہنچے پیدل چل کے راتے بہت دور ہے بہت دور ہے ویسے ہاں روڈوں کے اوپر جنگلوں اور بتاؤں سچا آپ کو یہ ایک بات میں بول گیا پاکستانی تھے کچھ نا چار پانچ ڈینکر تھے اور گیم چھوڑ کے آ رہے تھے نا یونان میں واپس آ رہے تھے وہ مطلب ادھر بندے چھوڑ کے پھر واپس استمبول آتے ہیں استمبول آتے ہیں تو واپس آ رہے تھے تو ہم میرا سنے میں ملے گی ہم ڈارگے گے چھوڑ وغیرہ نا مافیا وغیرہ نا تو وہی صاحب انہوں نے بھی پسٹل وغیرہ نکال لیے کس کے بندے ہو کون ایجینٹ ہے وہ بات گیا آگے ہم پسٹل بھی اصلہ تھا انہوں سب کے پاس کھنجر تھے پسٹل تھے سب کچھ آمہ ان کے پاس پاکستانی تھے جو ایک چھوٹا سا لڈکا تھا تھا ہم ان کے ساتھ تھا پتہ نہیں پکڑا گیا کیا نظام تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا یہ اتنا سا لڈکا تھا سا ہی ہے تو ہمارو کام تھے اس کی ہیں بیسے ہائی تھے اوہ 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 اس کی تینا تقریب ان اچھا تھا ان کے ساتھ تھے ہا ہا اس لئے تو اس پر کر کے نا پسٹل آگیرہ نکال رہا نکالتا ہے کہ ان کے بعد بات بولتا ہے اندین جنٹھ تھا اس کا جو ماین جنٹھ تھا اس کا وہ اندین تھا تو اس کا نام بتایا انہوں نے اس نے تو پھر وہ انہوں نے جو نہ اگنور کیا اور وہ پیچھے چلے ہم آگے چال پڑے سہی ہے چلتے رہے تقریب انہوں نے صبح جاب ہوئی نا ہم اس لکھ سندرہ پولی جو انہوں نے پہنچ کے پوائنٹ کے اوپر جہاں ٹیکسی لگنی تھی ہماری تو ادر صبح کا ٹائم ہوا تو اس نے کال کی ایک ہیلپ ڈائی گا ٹیکسی کے ساتھ ادر سے پاکیسانی لڑکا ہیلپ ڈائی گا اور ٹیکسی آئے گی کسزی در ایور تھا اس ٹیکسی کا کسزی کو بول تھے نام تھا اس کا پہلے ایک ٹیکسی آیا کے لگی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں باتے لوگوں نے ہمیں چھوڑ دی اب ہم 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 ہیلپ ڈائی کے لکے کے لکے میں باتے چلا گے پیچھے بٹھائی ہیں انہوں نے ایک لڑکے ایک ٹیکسی میں چار سے چار لڑکے پاکے وہ لیک جاتے ہیں چار سے پانچ لڑکے ہم تو ٹیکسی ہیلپ ایک особенно ہمارے ساتھ ہے وہ ٹیکسی کوایو رو راکے لگی بیٹھو بیٹھو ہم بیٹھے ہیں جسو ہی ٹرلے مافی بیٹھا تھا یو جو نے کیا ہو گیا وہ کسی اور کوئی گریہ تھا بچوں رو رکھے ہیں بریکی لگایا ہم نے خود باری اوپن دنے چاٹیار یا ریڈ کلر کی گار تھی ہم نے خود باری اوپن کی اس کے اندر چا لیگ ہم نے خود باری اوپن کی اس کے اندر جب بیٹھے ہیں وہ بولیو اس سے اشارے کرنا مانڈی والے کو سمجھ آگی جو ہمارے ساتھ حال پڑھتا نا مانڈی کا تھا اس کو سمجھ بولتا ہے نکلا نکلا پھر واپس ہوتی جیگا پھر لگا آلی جانٹ کو گال یہ ان دے او کدر ہے تیری گاڑی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم ہی پکڑے جائیں گے ایسا ہو گیا اگر وہ بیٹھ جاتے پولیس کا پاس لے جاتا کام گرابتا ہے ہو سکتا پولیس اس کو پہلے پکڑ لیتے لے جانے جانٹی کی قیس میں تو آپ کو پاتے داس سال کی سزا ہے جانٹی کی قیس میں داس سال تک بند اندر ہے تو پھر ہماری گاڑی تکریبا اس کے ٹھیک آدھے گنٹ بعد ہماری گاڑی آئی کالے بریکلر کی بی ایم ڈبلیو تھی بہت جو پیاری گاڑی تھی اس میں بیٹھ گیا ہم سہی ہے تو ہمارے ساتھ تکریبا ہم پانچ بندے تھی اس میں بیٹھ گیا تو وہ تکریباً چلی ہمارے ساتھ ایک گھنٹا گاڑی چلی ہے چھوٹا سا آیا وہاں سے پولیس نے پکڑ پیچھے لگیا پولیس اس نے پیچھے نظام کیا پولیس پیچھے لگیا ہمارے سہی ہے پولیس پیچھے لگیا ہمارے سہی ہے تو اس نے دبا کے نا گاڑی کو چلایا ساتھ ہی ایک دم ہمیں نیند بہت آئی تھی ساتھ ہمیں بولتا اٹھ جو جو ہم اٹھ گئی حال بھی تا ساتھ وہاں سے اٹھ جو جانا اکڑ پروپلا لگیا باری آپ نے باغ جانے تو اس نے ایک دم سا بریک ہو جو تائر سلیپ تو سو صاف سلیپ ہوں گاڑی کے ساتھ بنو ایک گاڑی سے اٹھ گیا نے ہنج ہے ہنگ راکھ ہنجی گنے ساتھ ساتھ ساپ کیا تو ہم سب گاڑی ساتھ ہی کھائی تھی نیچے جنگل میں اسی باس تھوڑے وگڑا جگہی وہ گول چکر میں سیدھے نیچے چلے گئے ہم تو حل پر تا چھار لڑ کے ہم تھے پورا دین پھر ہمیں صبح ٹائم پورا دین اور گزارہ بسکر وہ کسٹا پکڑ گیا تھا وہ ٹیکسی ویلا پڑے گیا لیکن اس کو نکو اس کا پول سوال نے اگر کس تب بھی صابت کرتے جب ہم کو پکڑتے ہمیں وہ بچ گیا تھا بعد میں اگر ہم پکڑ جاتے ہیں گاڑی کے اندر سے تو ہمیں بھی ریسٹ کرتی پولیس پھر اس کو جو ہے نا ہاں دا سال سے زادی اس طرح وہ فلمیں ڈال ڈول کے نا ہو یا تنظام تو پورا دینوں در گزار رہا ہے ہم نے پہاڑی کے اندر ہی تو شام کو پھر وہ جو ہے لیپر صاحب ان کو لکیشن خود نہیں چلانی آ رہی تھی لکیشن پہ جانا تھا ٹیکسی کا بولا جانتا دوسری ٹیکسی بولا وہ بے جو بولتا ہے دنکر کو ہیلپر کیوں بولنا شروع کر دیا نہیں ہیلپر پتہ کیا ہوتا ہے جو ابھی کام سیکھ رہا ہوتا ہے ہاں ہاں جو ابھی رستوں کا بارے میں پتہ دنکر کو ڈگری دنکر کو ڈگری دنکر کے پاس ڈگری ہوتی ہے وہ میپر ہوتا ہے وہ بیسٹ میپر ہوتا ہے وہ لوکیشن گوگل ہر چیز پوٹے پوٹے کا ہر چیز اس کے پاس ہی لمحہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈنکر بولتے ہیں آگے سب لوکیشن پہ کام ہوتا ہے سیکھ رہا تھا اس کو ہیلپر بولتے ہیں باری بڑا بڑا کام میں پھر ابھی بیلکل اور وہ ہیلپر تھا اس کو لوکیشن وغیرہ یوز نہیں کرنی آتی تھی سہی طرح سے ہیلپر پھر لوکیشن یوز کرنی آتی تھی کسی کو میں مجھے تھوڑی بہت آتی تھی در سے یوز کرنی میں نے یوز کی دو لڑکی تو ہمارے ساتھے تو سبو نا ادھر سے رات کو ہم نے چلنا سٹارٹ کر دیا ہے ساتھی پینسٹ کلومیٹر تھا سالونی کی ادھر سے سالونی کی آگ تھی پینسٹ کلومیٹر تھا تو چلنا سٹارٹ کر دیا پھر اس سے پہلے کچھ گاؤں وغیرہ آتے ہیں سالونکی سے پہلے الکسندرہ پولی شہر آتے ہیں ہاں تو آپ نے پیدل جانا تھا سالونکی تک کیوں نہیں گاڑی پہ گاڑی لکسندرہ سے گاڑی نے اٹھایا تھا راستے میں پولیس نے گئر لیا ادھر سے با آگے ہم تو ادھر سے پھر ایک رات دن ادھر گزارہ پورا رات کو ہم چل پڑے ہیں ادھر سے پھر تو ایسی جنگلوں میں بات سے اس پانے پینے کا بتائیں کھانے پینے کا پانی تاک ہم نے ادھر چھوڑ دیا تھا نہیں تو پھر کیسے گزارہ کرتے ہیں بس پورا دن ایسی گزارہ کیا اس کو پانی لیا دے پورا دن ادھر بیٹھے ہیں ہم اس کو بولتا ہے راتوں نے دو صاحب کچھ ملجے گا ہم نے بولا سی یہ کو جانٹ کو بول ٹیکسی بولتا ہے جانٹ بھی دے گا ٹیکسی تینشنل ہو تو اس نے پھر رات کو بولا لوکیشن کس کو آتی ہے جوز کرنی میں نے بولا مجھے تھوڑا بولت سامنج سامنجا تو اس نے پھر رومایبید منگوائی پینے ہوتی ہیں لگیے پینی پین ہوتی ہیں مثلا لکیشن پین کی ہوتی ہے ہم اس نے پینے پینے لگی اتیارہ کرے جو اس نے پینے کیا تو پینوں کے اوپر چلنا شروع کر دیام نے تو چلتے رای صبح 3 بجے کا ٹائم تھا بہت تھا گت پانی وغیرہ وہ چرچ ہیں ان کا چرچ ہے ان کا چرچ ہے اس کی انگور سے ہم نے وہ شیب بھگرہ توڑے انگور وغیرہ تھا وہ توڑا ادھر سے کچھ پانی پییا اندر سے ہم نے کچھو راستوں پہ پہاڑیوں کن در سے بہت ساتھ پھر سموندر ہے وہ ساارا سموندر ہے سموندر کے ساتھ چل دے رہے ہیں چل دے رہے ہیں پھر نا ادھر جا کے گون آیا تو ادھر بیٹھے ہیں کچھ دیرے پھر صبح تین کا ٹائم تھا تو اس نے بولا اب روڈ کے اوپر چلنا ہے آپ نے ادھر پی کچھ لڑکی آگے بھی جا رہے تھے اوڈ جانٹوں کے ادھر تھے نا پیمنٹی ادھر اکے کرواتے ہیں صاحب نا آگے پیمنٹ ادھر سے ابھی تک پیسے نہیں تھی دیا ساڑھ چار لاکھ ابھی تاک نہیں دیا تھا ابھی تاک گار ہی پڑا ہے تو جب ادھر سے ہم سٹارٹ کردی ادھر نا روڈ کے اوپر آگے نا ہم نے یار بولا یار اتنی مینا جاتا ہے ادھر پکڑے گئے تو انہوں نے ترکی ڈپورٹ کر دینا ہے وہ بولتا کچھ نہیں ہوتا وہ مسمیاری کا کوئی ٹام دیا کوئی پولیس بگڑا نہیں تھی تو وہ داس بجے تکریبا تین بجے سے لے کہ چھے بجے تک روڈ کے اوپر چلتے رہے ہیں پھر ایک باس اوپر آگے راکوں کے سٹارپ آیا اس کے پاس پاسپورٹ تھا تو اس نے پاسپورٹ پر ٹکٹیں لے کچھ تکریبا پندرہ اپندرہ یورو کی ٹکٹیں لے ہمیں اور مین سٹی سالونکی میں وہ لے گیا پاسپورٹ کے بینے نہیں ٹکٹیں لے تھی نہیں پاسپورٹ کے بینے باس کی باس بھی کوئی پرائیویٹ تھی گورنمنٹ باس نہیں ایک تو یہ ڈیڑھ روپے والی ٹکٹ کی باس ٹکٹیں لے گیا تو اس پہ بیٹھا ہے اس نے تو سالونکی سٹی کے اندر لے گیا ادھر سے اس نے ہمیں اپنے گار لے کے جانے ترمینل دیکھے باس ٹرینڈ اس کا نہیں میں نے ٹرین سٹیشن دیکھا اس کے گار گیا تو آگے اس فلم باز کی کام چیک کروہل پڑ کے جانٹ کو کال کرتا ہے لڑکے ساب پکڑے گیا تمہارے لڑکے ساب پکڑے گیا تمہارے ہمیں اس نے اگواہ کر لیا ادھر یار توسی کنہ کا اگواہ ہونا ہے اس نے اگواہ کر لیا اس نے اگواہ کر لیا ہمیں بولتا ہے کہ گار والوں کو کوہ ہم پکڑے ہل پر نہیں وہ ادھر بگ مافیا پاکستانی کام کی ب弄 و سالونی کی میں بڑے بڑے مافیا پاکستانی ہے زلونی کی میں بڑھان ہے کچھ بڑے بڑے حد ان کے نظام دوسری دفعہ دوسری دفعہ ہوا گئے دوسری دفعہ ہوا گئے منٹو ہائی آ رہی ہے یا بندہ ایک بری ہاتھ ہلا گئی ہے چکانہ کیسے ہوتے حال پر تھا ہمارے ہم نے تو سوچا جو جنٹ کا بندہ بند ہے جنٹ کا بند ہے جنٹ کا بند ہے دوستو ادھر تک جو اینہ ستوب کرتے ہیں تو نیکس جو ہے یہ آسکار ہو گئی اب ان کے ساتھ کیا میں خود سننے کو بے کابو پارا ویڈیو لانے ہوگی ہے بڑی اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کیسی لگری آپ کو یہ سٹوری مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے سننے کا نا کہ یہ مطلب کیا کیا ہوتا رہا اس کے ساتھ نا تو مجھے امید آپ کو بھی اچھی لگی ہے ہی تو لائک کریں ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو دیکھیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیا کریں یار بڑے بندے کام کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا جو آپ کو پتا چلے گا کیا انفرمیشن ہے اس کے باڑے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ہاں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں وہ ڈینکی پنجابی میں مثال ہے کہ چیچی انگلی میں سوٹا لگا کے بولتے ہیں ہم نے بھی یورپ جانا ہے دینکی اللہ حافظ صاحب تب نا پائپ سے لٹا کے چھلانگ لگا دی نیچے نا روڈ کے اوپر خیڑکی کھلی ہوئی تھی خیڑکی کھلی ہوئی تھی خیڑکی سے چھلانگ لگا کے میں باہر آگیا اکیلے بس اکیلے باقی میں انٹر ہوا ہوں نا وہ یہ گواہ کار جو حیل پر تھا وہ میرے اوپر آگیا ہی ٹھیکے دار ہیں پاکستانی ہمارے پیسے دے ادھر کام کروا لیتا ہے پورا پیرا میں ہی نہ لوڈکوں سے صحیح ہے میں ہی نہ پورا کام کروا ہے تو شراب پی لینے چٹس پی لینے اس بندے کا حق نہیں اس کو دینا اسلام علیکم جی دوستو تاہر بھائی اپنی ڈنکی کی سٹوری شیئر کر رہی ہیں آج چھ ماہ پارٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے یہ دوسری دفعہ جو ہے وہ اغواہ ہو گئے ڈنکی میں پہلے یہ تہران میں ہو گئے تھے اب جو ہے نا سولونی کی شہر ہے یونان کی ترکی سے یونان کی طرف آئے نا تو ایتھن کے بعد یہ میرے خیال میں سب سے بڑا شہر ہے ان کا نا سولونی کی تو ادھر یہ پاکستانیوں نے اغواہ کر لیا اس کو نا تو میں خود احران ہو گیا ہوں تو ان سے سنتے ہیں سٹوری ان کی ویڈیو لاس تک یار دیکھا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جو آنا چاہتے ہیں ان کو پتا چلے کیا مسئیب نہیں ہے نا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام پہلے نمبر پہ تو اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو تو سٹوری کا ہم سٹارٹ ادھر سے جو سٹور کی ریکار لیں ہا کریں میاں خود بڑا وہ نا تو جلسوس میں ہو کیا واقع ہے اچھا تو لوگ سوچیں گے یار کیا بند ہے دوسری بار بھی ان کے بس پتا کیا ادھر وہ ہلپر تھا ہمارے ساتھ جو اس نے ہم اپنے گار میں لے گیا ادھر جا کے کپڑے وگڑا لے کے دیئے ہیں ڈنکی والے چینج کروائیاں کپڑے ہاں کپڑے وگڑا چینج کروائیاں کھانا وگڑا دیئے ہیں کھانا وگڑا دیکھ بولتا ہے جنٹ کو کال نہیں کرنی آپ لوگ نے گار میں کال کرنی ہے صرف گار کیا باندھا بندھا نہیں اس نے کچھ نہیں کیا اچھا اچھا ہاں کمرہ اکری یا ادھر پہلے نینڈ پوری کی جب اٹھے ہیں شام کے چار پانچ بجے اس نے بولا کہ تم نے گار کال اجنٹ کو کال نہیں کرنی تم نے گار اپنے کال کرنی ہے ہم نے بولا صحیح ہے ٹینشن ایم گار کال کریں اور پتھا کیا بتانا ہے گار بتانا ہے کہ ہم پکڑے گئے تھے ہمیں یونانڈ پورٹ ہم پکڑے گئے تھے جنا تو ہمیں ڈپورٹ کیا ہم نے اس کے ساتھ بات کیا اسے سار اس نے ہم پلاننگ سمجھا دی تو اس طرح بات کریں ہم نے بولا صحیح ہے ٹینشن نہیں ہی ہم کار لیں کہ مسئلہ نہیں ہے تو گار والوں کے ساتھ ہے نا صاحب نے کال کیا اسی ایسی بتایا صاحب نے تو مجھے ڈار بھی لاغ رہا تھا کسی نے بولا نہیں ہے یار ہم کیوں ایسے بولیں ہم جو بولیں دو لڑکے وہ آلویز رہتے تھے ہر وقت جو رہتے تھے ہمیشہ رہتے تھے ہمارے پاس دیانشان رکھنے کے لیے اور ساتھ نا اس کے وہ صرف دن صبح کے نا ٹائم فجر کی زان ٹائم نا ہو جاتے تھے لڑکوں کو ٹرین کی ٹکٹیں لے کے دیکھ آتے تھے باس اور ویسے بھی ان کے پاس پاکستانی اور بیاتے تھے جنٹ وغیرہ ان کا کام ہی یہی تھا تو اس نے ہمیں بولا کہ ایسے سے تم کڑو کال ہم نے گار کال کی تو گاروالے بولتے پرشاند کے پہنچ گیا کوئی ٹینشن نہیں میں نے بولا مسئلہ نہیں تو ایسے ایسا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے تو ہم آپ کو بندے کا نمبر دیتے ہیں نہیں میں نے اس نے بتا دیا گاروالوں کو ہم ایسے ایسے نہیں بتایا کہ پکڑے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں اترے ترکی میں ڈپورٹ کر دیا گیا ہمیں ترکی سے پھر ہمیں ایک نیو گیم آری تھی ہم نے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مارکٹ پاس ہوتا 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 نمتلا بھیلکل پاس بیٹھتا تھا اس نے جوانا اوپر سے دنڈا بھی پکڑا ہوتا تھا اس نے سی اینہا اوپر سے مارفون چین لیتے ہیں ایسی بات کر تو اس نے توٹل کیا یہ ایک رات میں اُدھر رات کا ٹائم تھا میں سوچ میں پڑھ گئے ساڑھے چار لہک مجھے دے دیا میں نے پکڑا گیا بائی چانس تو مجھے پھر ترکی میں ٹپورٹ کریں گے میرے پیسے بھی ڈوب گے میں بھی ڈوب گیا نہیں ایک وہ بھی تھا کہ اگر اس کو چاڑے چار لاکھ دے رہے تھے وہ دوسرا جنڈ کہا تھا میرے تو پیسے دھولا دلکل ایسی ہی ہونا تھا وہ بتاتا ہوں سب کچھ ان کو پتا کیا ہے تو اس نے پیڑا ایسا کچھ کیا میرے ساتھ میں سبو کا ٹائمی مو میں سوچ میں تھا میں نے شوز وگڑا دو کے سب نیو شوز دے دو کے میں نے ریڈی کار لگے کپڑے وگڑا پینے ہوئے تھے میں نے میں نے پھر سبو پتا کیا کہ دوسری منزل پہ تھا وہ دونوں کمرے لاکھ کے ہمیں گار کے لاکھ کے ایک شیشے کی باڑی تھی بس نا کمرے کی اس کے ساتھ پانی والا پائپ تھا دوسری منزل سے تو میں نے یار کا ایسے پکڑا جاتا تو کوئی مسئل نہیں واپس چلا جاؤں گا یہ کام نہیں کرنا ان کو پیسے نہیں میں نے دینے تو میں نے پھر پتا کیا کیا ادھر سے نا شوز وگڑا پہنے یہ سبو کے ٹائم چلے گئے میں نے ادھر سے پھر پھر نا پائپ سے لٹا کے چھلانگ لگا دی نیچے روڑ کے اوپر خیڑکی کھلی ہوئی تھی خیڑکی کھلی ہوئی تھی خیڑکی سے چھلانگ لگا کے میں باہر آ گیا اکیلے بس اکیلے بس اکیلے باقی وہ سب بودھری تھے جو تھے میں نے کسی کو نہیں کچھ بولا وہ جو کرے ان کا مرضی تھی نے صادق کوئی دوست نہیں دوست پیچھے رہ گئےarette کوئی دوست نہیں آیتا چاٹھ کے آؤں کھر دوستہ صلاح کیوں میں ساتھ اترابا کرد واپ ڈالق democrкрن مع pierwsری میں گرا مودے سے کچھ ماخنم ہیں تو ادھر پھر اس نے نا منعمدیں گ جاؤں گئے انہوں سے نکل گیا ہوں ہم این ا breadth شہر چل کٹنیا ت microbi Wirτائم ناپی روڑ سے شہر چلے شروع روڑ دیا nós اید قطعا ت kerاتا صبح کروں گیا وو گئے تھے نا صبح سبح لڑکوں کو ٹک ٹیم گارا ٹرین کی لیکن دیکھتے تھے اور اتھینہ میں سند کرتے تھے تو میں پھر نہ چلنے لگے ہوں پرشان بھی بہتا پھر ڈار تھا کہ اگر وہ آگے نہ انہوں نے پکلے مجھے بہت مارے گے لیکن میں کوشش کر رہا تھا مین روڈ کی طرف جاؤں سیٹی کے سینٹر میں انہوں نے کہا کہیں گاڑ تھا مین روڈ کی طرف جو اتنے میں نہ سا تھے نا ایک انڈین نا یہ ملواری ہوتے ہیں مسلم بہت اچھا وہ انسان تھا اس کی وجہ سے میں آج یہاں تاک سمجھو کہ یہاں تاک اس بندے کی وجہ سے اس بندے سے میں نے یہ بات کی کہ میں ایسے ایسے بھاگ کیا ہوں مجھے پکڑ لیا تھا انہوں نے تو میرے ساتھ یہ نظام ہے تو مجھے پہلے پاکستانی تھا ایک میلا پاکستانی سے میرا تبار اٹھ چکا تھا اس وقت اس نے مجھے بولا کہ چلوں میں تمہیں ٹکٹ لے دوستو وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں تو چو میں ساتھ گار چل میں نے بولا مجھے اس وقت مجھے سمجھا چکے سب میں نے بولا ادھر کار کرو میں ٹکٹ کے ڈبل پیسے تمہیں ٹکٹ لے دو تھی ہیں میں نے اس کو بولا نہیں نہیں تُو میرے گار چالو چائے پیتے ہیں در کھانا کھاتے ہیں فیر آرام سے جائیں گیا کے اس طرح بولا اس بندے نے مجھے میں نے بولا نہیں اس وقت مجھے سمجھ آ چکی تھی سابعی نظام دوسری بار میرے ساتھ یہ ہو چکا رہا ہے انڈین کا اعتبار کار لیا ہے انڈین کا مجھے گار نہیں لے کہ گیا اس نے بولا ٹینشن نہیں ہے اس نے میرے گار میں کار کروائی تو میں نے پھر گار سے پیسے مہنگوائی سے بتایا سارا کچھ کی گئی سارا ٹوٹل اس کو بتایا تو مسلمان تھا بہت اچھا تھا ویسے بھی وہ تو اس کو بتایا تو میں نے گار کار کی گار والے فون ہی نہ اٹھاتے تھے دوسکا نمبر خواب ایک دوسکا نمبر خواب اس کو کار کی پھر اس نے اسے بتایا کہ انہوں نے بولا ٹو کی Exodus یا میند بولا ٹو کیسے مارے ہیں 就تے بولا ہم تو پیمنٹ تو ماری انکے میں نے بولا ٹو کی بگی کار چک میں نے بولا ٹو کیا میں نے بولا ٹو کی بہت اٹھا کیہ ٹورتباز ساری سے پیچھے ڈینکو ہے ٹو کیوں نے پیچھے گر ٹو کی جانٹس میں میرے پاس ہے میرا آدمی ہے اس کے پاس چلے جو میں نے پولا ملواری کے کونٹ میں پیسے کروائے پاکستان سے ایزی پیسہ ویسٹن یونین کے ذریعے کروائے تھے اپنے خرچے کے لئے ٹکٹ کے لئے مغوایا وہ پاکستان سے تیس ہزار پی انہوں نے کروایا پچاس کی میرے ٹکٹ ہوئی ادر سے تو باقی میرے پاس خرچے کے لئے تھے اس کو بلا را کھلے پیسے کچھ تو را کھلے تو نے میری حیلپ کی یہ بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں مسلم والحمدللہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی سہی ہے تو بولتا ہے کوئی ٹینشن نہیں مسلم بس وہ بولتا ہے کہ جوانا آجا ٹرین سٹیشن تھا کے لے گیا مجھے ادھر جا کے مجھے ٹکٹ کروا کے دی اس نے تو ٹرین پہ ادھر بیٹھا پولیس وغیرہ تھی ادھر ٹرین سٹیشن میں وہ تین چار لڑکے تھے پاکستانی ڈریس میں تھے سہی ہے پولیس ان کو ساتھ ہی پکڑ کے نا کہیں پتہ نہیں آگے جا رہے تھے جب آئے تھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے میرا یہ تھا میرا کلہ بیٹھا وہ تھا میرا خات میں ٹکٹ تھی میں اس کی طرف ایسے گھوڑ سے دیکھ رہا تھا ماسکہ لگایا ہوا تھا میں نے کپڑے بھی ساف پینے ہوئے تھے بوٹ بھی میں نے اتنا گھوڑ پولیس کی طرف میں دیکھتا ہی نہیں رہا تھا مجھے بیسے ڈار تھا بہت کے پکڑا گیا تو پیچھے ہی ہوں مجھے خود نہیں پتہ میں کدھر آیا ہوں کدھر گیا ہوں میں بھول چکا نہیں ہوں تھا نہ لینگ بھی جاتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے انگلیش آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اپنی جان بچاتا ہے اس وقت اپنی جان بچاتا ہے اس وقت اپنی جان پر بنی ہونا تو بندہ کہتا ہے میں بس نکل جاؤں باقی دیکھا جائے اس وقت اپنی اپنی ہوتی ہے تو جب ٹکٹ کروا کے دی اس نے بیٹھا ہوتا تھا اسے ٹرین میں جب میں انٹر ہوں وہ یہ گواہ کار جو ہیل پر تھا وہ میرے اوپ پر آ گیا یہ تو نے کیا کیا چالے میرے ساتھ جو بولتا ہے میں کروں گا تجھے کوئی پیمنٹ نہیں تیری لوں گا تجھے ادھر کام کر میرے پاس ایک لاکھ روپیہ تیرے گھر بیجہ کروں گا میں کچھ نہیں کروں گا تیرے ساتھ اس طرح ہے مجھے نام کہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جی میں نے بولا تُو نے مارنا ہے مجھے میں نے بولا تجھے تُو نے مارنا ہے مال بولتا میں تمہیں لیک جاؤں گا میں نے بولا اسے کیسے لیک جا مجھے کیسے لیک جاتا مجھے پتا تھا پاکستان تو ہے نینا یار تو مارنا ہی ہوتا ہے پھڑلے نہیں پہنے کیڑی کھالے اس وقت بائی ڈرا ہوا ہے اس کی اس کی عمر زیادہ تھی میرے سے بڑا تھا چوبیس پچی سال تھی اس کی تنی میں چھوٹا تھا اس وقت مجھے ڈارتا خود کا میں اتنا ہوا تھا ہوا تھا تو میں نے بولا جو مرزی کارل میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میں پولیس کے پاس چلا جاؤں گا تمہارے پاس نہیں جاؤں گا تو اس طرح بولتا ہے تو جا پھر تھینا میں میں دیکھتا تو کیسے جاتا ہے کہاں جاتا ہے تو پھر میں نے جس بندے کے پاس جانا تھا اس کو میں نے کہا لکھی اسے اسے تو جاننے والا تھا جاننے والا تھا رشتہ دار تھا اس کو میں نے کہا لکھی اسے اسے نا کہ میں آرہا ہوں گار والوں کا بھی رابطہ اس وقت میری نا دادی اممہ کی نا دت ہوئی تھی ان کا کلاں کا ختم تھا وہ میڈنکی میں تھا تو مجھے یعنی میں تو سب کے دوستوں سے کے اپیل ہے کہ دعای دیکھیں دنکی میں تھے تو دادی فوت ہو گئی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے اس طرح بھی ہو جاتا ہے اور انہی کے دعاوں کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں تو خود وہ چلے گئی ہیں تو ادھر پھرنا ایسے سے کچھ ادھر بھی نظامگار والے بیزی تھے تو اس کے ساتھ بھی تھے اس نے میں نے اس ساری سیچویشن بتا دی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ نظام ہے میں ایسے سے آ رہا ہوں تو اس نے بولا کہ جب تاک ادھر میں ہوں چاہے کوئی بھی بندہ آئے اس کے ساتھ انہیں جانا نہیں ہے ایتھن میں ایتھن میں تین گھن ٹیک چار گھن ٹیک اتنا ہی سفر تھا میں ادھر آکے تقریبا رات کے آٹھ بجے ادھر آکے ایتھن میں اتراؤں جب ادھر اتھن میں اتراؤں نا آکے تو پہلے ایک لڑکا تھا بولتا ہے اسی نام سے نا وہ جو جس لڑکے سے میں کال ایک اور پاکستانی تھا میرے ساتھ ٹرین میں وہ انہی کا بندہ تھا پاکستانی جنٹو پہلے بیج دیا پہلے انہوں کو پتا تھا اس کے پاس فون نہیں ہے اس نے فون مانگنا ہے اسی سے فون مانگ اس نے کونٹیکٹ کرنا ہے اپنے اگلے بندے کے ساتھ یہ اتنا مائنڈ رکھتے ہیں یہ لوگ انہوں نے بندہ میرے ہولیا چلیا بتا دیا ہوگا کہ بکرا آرہا ہے بلکل نہیں ٹرین میں بٹھایا بقائدہ بندہ میرے ساتھ میرے پاس فون نہیں تھا اس نے بولا تھا کہ فون تیرے پاس ہی مانگے گا یہ نہ بھی مانگ تو بولنا اس کو کال کرنی ہے تو نے میں نے اس کے فون سے کال کرنا شروع کر دی مجھے تو چاہیے تھا فون تو میرے پاس فون نہیں تھا اور انہی کا بندہ تھا اور میں جو جو بات کرتا وہ سنتا پھر تھوڑی دیر بعد چلا جاتا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہی بندہ تھا ان کا تو آگے سے ہو سکتا ہے وہ کئی اور بندے کو ارینج کرے کہ یہ بندہ بانھ کے آجاو کہ میں ہی ہوں اس کے پاس جانا تھا پتا تھا اس کا مجھے نام پتا تھا تھوڑا تھوڑا تقریباً اس کو میں پاکستان میں چار پانچ سال پہلے دیکھا تھا سیئے پاکستان میں تو چار پانچ سال بعد اس سے اس کے پاس جا رہا تھا یونان سے اس کا پلان ہوگا نا کہ یہ باتیں اس نے سننی تو اس کا پلان ہوگا کہ ایسا بندہ رہنے کرتے ہیں اسی نام سے بلکل ہے وہ لے گا میرا نام یہی ہے بلکل چلو میرے سوال گیا ہوں در اطررا ہوں میں بیٹھا ہوں جا ابو کو کال کر نہیں تھی ابو نے کنفرم کرنا تھا کہ تیرا بندہ یہ ہے تو انہیں اس کے ساتھ جانا ہے کیونکہ مجھے سب سب جا چکی تھی انتاکتے ہیں یہ کیا نظام ہے ان کا پاکستانیوں کا تو دو تین بار وہ لڑکی آئیں میرے پاس تو میں نے ہی کیا پھر وہ آتا ہے دو تین لڑکوں کے بعد جو اپنا تھا میرا وہ دو تین لڑکوں کے بعد کام سے چھوٹی اگر رکھی اس نے آیا تو پھر مجھے ابو نے اس ٹائم نو کا ٹائم تھا رات کا تو وہ میرے پاس آتا ہے تو کال کی ابو کو ہاں ابو بولتا ہے یہی بندہ ہمارا اس سے ابو سے بات کی تو یہی بندہ تم جاؤ اس کے ساتھ ہے تو ادھر انہوں نے فائٹ وگر ہمارے سے شروع کر دی ہاں تین چار لڑکے تھے وہ ہتھو پائی ہتھو پائی شروع کر دی انہوں نے ہمارے ساتھ مبائل بھی ہمارا توڑ دیا اس لڑکے کا جو مجھلے نیا آیا تھا اس کے دو مبائل تھے بس وہ نا بس تھوڑی سی فائٹ کیا ہے تھوڑا سا لڑے ہم بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ وہ میں تو درا ہوا تھا میں نے تو کچھ نہیں کیا اس نے کوئی چاڑ پانچ ان کو لگائی انہوں نے مارا تو وہ باگ گئے ادھر سے تو اس نے میں ٹرین آئی ہم ادھر ٹرین سے بیٹھ کے تو کیا نام اس جگہ کا یار یہ وکٹوریا 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 گریز کا ادھر ہم جائے ادھر پھر ہم رہا ہاں گھر تھا اس کا نا ہاں گھر تھا ادھر پھر ادھر رہی ہیں کچھ دیر تقریب میں بیس پچیس دن ادھر رہا ہوں کس طرح کا محول تھا ادھر کا تھوڑا بتا دیں یونان کا محول تھا وہ اتھینے کا یا یونان کا اتھینے میں جو نا اس وقت پولیس کی بہت سکتی ہے ابھی بھی سکتی ہے باہر وگرہ ان کیا تھی وہ سن دو ہزار بیس بیس نی بیس نی انی سی انی سی اتنا ایک ان فرم نہیں ہے مجھے یہ کیا تھی مگرانا تو یہی نظام تھا تو ادھر پھر کچھ دن بیس دن پچیس دن اس کے پاس کام کام گرہ نہیں مل رہا تھا ادھر ڈاکومنٹ بگرہ کامل تھا وہ نہیں مل رہا تھا پھر ادھر سے میں ایک چلا گیا ویلیج میں ادھر یہ اگری کلچر کا کام وہ کیا نام تھا تھیوہ تھیوہ شہر ہے ہاں تھیوہ کے ساتھ ویلیج تھا سوپیا تھیوہ شہر ہے پھورا کالی تھیا سوپیا وہ فیموس جگہ ہے اچھا ادھر انگوروں کی کٹائی وگڑا کا کام کیا میں نے اچھا تو ادھر بھی یہ نظام دیکھے ہمارے والے جو ٹھیکی دار تھے جن کے پاس میں کام کرتا ہے اچھے تھے ان سے اڈوانس پیسے بھی مل جاتے تھے ویسے بھی وہ ہلپ بگڑا بھی کر دیتے تھے اتنا جوانا تانگ بگڑا نہیں کرتے تھے لیکن ایسے بھی ٹھیک دار ہیں پاکستانی ہمارے پیسے دے ادھر کام کروا لیتا ہے پورا پیرا میں ہی نا لوڈکوں سے صحیح ہے میں ہی نا پورا کام کروا ہے تو شراب پی لینی ہے چٹس پی لینی ہے اس بندے کا حق نہیں اس کو دینا پورا میں ہی نا کام کروا ہے اس کے پیسے مار جانے اس طرح کے لوگ جب پھر نا اس کے پاس رکاؤں میں جا کے تھی نا میں اپنے جو لینے لینے آئے تھا مجھے پھر جانت کا پاکستان پیمنٹ کا آگیا نظام وہی جو پرانا جانت وہی آپ نے بات کی نا کہ جانت اگر تو پیمنٹ ادھر دیتا جانت نے بولنا تھا میری پیمنٹ وہی اس نے کام کیا اس کا حق تھا حق تھا چاہتا تو میں نہیں دے سکتا لیکن جانت نے اپنی پیمنٹ لینی ہوتی آپ کو پتا ہے جن کا ادھر تک رابت ہے ان کا پاکستان میں کدر کدر ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے سے میں نے پھر گاروالوں کو بولا ٹھیک آپ پیمنٹ دو کیونکہ اس کا حق ہے دو آگے وہ دے کسی کو نہ دے تو اس طرح کر کے پھر اس کی نا پیمنٹ ہم نے کلیئر کر دی تو یہ تھا یونان کا بھی جو یونان میں کچھ بتائیں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ اچھا دوستو تاہر صاحب جو ہیں وہ یونان پہنچ گئی ہیں پاکستان سے تو یہ میرے خیال میں پانچ چھتا پار تھا آگے کی جو یونان سے ترکی تک کا جو سوری اٹلی تک کا جو سفر ہے وہ نیکسٹ آپ کے ساتھ سے شیئر کریں گے اس کے بیچ میں یہ ڈیڑھ سال جو ہیں نا وہ یونان میں رہے ہیں انہوں نے مختلف کام بھی کی ہیں تو میں سوچ رہا تھا میں ایک ویڈیو اس کے اوپر علیدہ سے ایک بنائیں گے کہ نیا بندہ جب یونان میں آتا ہے وہ کچھ تک کیا احلات ہوتے ہیں کتنے پیسے کماتا ہے کیا سسٹم ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سارے ابھی بھی پاکستان یونان میں رہتے ہیں اور وہ آگے نہیں آرہے ادھر میرے میرے خیال میں ادھر اتنا مستقبل نہیں ہے ڈاکومنٹ ہی نہیں بندے کے بندے اور نہ بندے اتنا پیسے کماتا ہے نا تو ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو ادھر رہتے ہیں اور ساتھ وہ بھی جو پیچھے سے آ رہے ہیں اور جن کے میں ہم یونان میں رہیں گے ان کو بھی پتا چال جائے گا کہ حالات کس طرح کیسے ہی تو ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہیں یہ ٹومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور دیکھیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں اس سے جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گا نا آپ کو ویڈیو مل جائے کرے گی تو دعا میں یاد رکھیا جائے اللہ حافظ tyleère.لماینے آگاliest عمل سے بوسنیا ہے اور سربیہ 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 سے بوسنیا اور بوسنیہ سے کروشیا کروشیا سالوینیا تو یہ ساراً آپ کو بک پچاسی کیا کیا تھا پاکٹی پچاسی آگے سے کر لی پیدا پی Ashara سیرم پیدا کے ساتھ میں صرف لوگ ہیںہ پورا مہینہ کام کرواریں گے آپ سے تو مہینہ کے آنڈ پر آپ کو بولیں گے کہ پچاس یورو آپ نے دینیز مل تمہارے دینیزم ہے کہ نا آئی پی ہوتا ہے ایک سسٹم باہر نہیں جا سکتا ادھر سے تو ادھر انہوں نے اندر ہی باندھ رکھناتا ہے آپ کو اندر ہی سب کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے یہ تو دو سال بعد آپ کو چھوڑتے ہیں اگر آپ کی قسمت ہوتا آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں تو آپ کو پاکستان بیٹ پورٹ کر سکتے ہیں تاہر بھائی میرے ساتھ ہیں ان کی ڈنکی کی سٹوری چال رہی ہے میرے چینل پر اور آپ دوستوں کو میں بتا دوں کہ تاہر بھائی کے دنکی کی سٹوری کے دوران جناب چھے مہینے کے اندر صرف چھے مہینے کے اندر اٹلی کے پانچ سال کے پیپر جو ہیں وہ ما شاء اللہ پاس ہو گئے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے وہ ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی مطلب کیا سسٹم ہے ادھر ڈاکومنٹ کس طرح ملتے ہیں تھوڑا سا جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے بتایا کیا پرسیجر ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی تو اس طرح آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور ابھی ہم آہ ڈنکی کی سٹوری آگے جو رہتی ہے یہ پہلے پاکستان سے یونان تک ہم نے تقریباً چھے پارٹ چھے پارٹ ہم نے اپلوڈ کر دیئے تھے تو ابھی آگے یونان سے یہ اٹلی کس طرح آئے ہیں کیا سسٹم تھا کتنے پیسے لگے ہیں کتنا ٹائم لگیا ہے کیا مشکلات آئی ہیں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل کو اگر آپ پہلے یہ دیکھیں میری ویڈیو اچھی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا سیدھی بات ہے تو چینل دیکھیں اگر اچھا لگتا ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ابھی چلتے ہیں تاہر بھائی کی طرف آہ جی اسلام علیکم جی مبالیکم اسلام آہ جی تاہر بھائی بتائیں پھر یونان سے آگے کیسا سسٹم بنا کیا مائنڈ تھا آپ کا سارا کچھ شیئر کریں آپ کے ساتھ ڈنکی لگانے کا کیا سسٹم تھا پہلے تو سب کو اسلام علیکم میری طرف سے جتنے دیکھنے والے ہیں تو یونان میں تقریباً میں نے ڈیڑھ سال اتنا عرصہ گزارا ہے میں نے یونان میں تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں بتا دیں آپ کے ویسے تو آپ نے شیئر کیا ہوئے پہلے ابھی جو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہوں گے عمر کتنی تھی جب آپ پاکستان سے نکلے تھے دیکھنے میں ڈیڑھ سال ادھر بھی گزارا ہے دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں پاکستان سے تقریباً سیونٹی کا ہو رہا تھا سترہ سال کا تھا ابھی کتنی ہو گئی عمر ابھی میری بیس سال ہو گئی ہے دوستو یہ بندہ بہت رقی کرے گا میں سیدھی بات کروں گا تاہر بھائی اگر یہ بندہ ابھی تاہر جیسے اپنی لائن کو فالو کر رہا ہے سیدھا چال رہا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا یقین مانے یہ بندہ اور پانچ سال میں بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اور یہ بندہ ہے ابھی بڑا پڑا لکھا اور سلجا ہوا بچہ سمجھ لیں یا ہمارا چھوٹا بھائی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ترقی کرے گا ماشاءاللہ دیکھیں بیس سال میں پانچ سال کس جور جیم میں ڈال کے مزے کھا رہے ہیں تو باتیں بڑی ہو جانی ہیں تو آپ ڈنکی کی سٹوری بس شیئر کریں تو یونان میں میں نے نا ڈیڑھ سال کر سکتا ہے بتا دوں کہ کام میں نے ادھر کیا ہے اگری کلچر کا کام ایک سال پورا کیا ہے ایک سال سے سٹارٹ ہوں دوسرے سال جاں ختم کیا تو ادھر اتنا اچھا نظام نہیں تھا اگری کلچر سے کچھ فائدہ بغیرہ نہیں تھوڑا بتا دیں کہ کام کون سا تھا اور سیلری بغیرہ یونان میں کتنی ہے تھوڑا تاں کہ جو بندے آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے ابھی تو جو سیچویشن ہے نا یونان کی ابھی یوں بھی نہیں اپنی بتائیں اپنی جب میں آیا تھا یونان میں تو ایک پہلا مہینہ تھا نا اس وقت جب میں پہلا مہینہ انگوروں کی کٹائی کی ہے میں نے تو مجھے ٹھیک تھا اچھے نہیں ہوں رہا ہے نا ماشاءاللہ یونان میں دوستوں میں نے بولا نا بڑی ترکی کرے گا اس کے بعد نیکسٹ یونان میں پھر کام مالٹے کا سٹارٹ ہوتا ہے تو مالٹے کا کام وہ تھوڑا نا دنجرس مشکل بھی اور پہلا سال تھا دوستوں میں نے سنا ہوئے کہ برف پڑی ہوتی ہے برف کے دنوں میں اس کی جو کٹائی بغیرہ وہ کھال جو پارتے ہیں نا برف کے دنوں میں سب سے بڑی بات ہے کہ ادھر یہ مالٹا نہیں ہوتا جو جیسے پانی کے کترے یہ چھوٹے چھوٹے پتوں پہ ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں وہ برف بن جاتی ہیں تو یہ پانی تھوڑا سا کھڑا ہوئے پاؤں ماروں نیچے وہ برف بنا ہوگا اس طرح کا نظام ہوتا ہے جب مالٹے کی جابی میں ککر بھولتے ہیں وہ سارا پانی جم جاتا ہے تو ادھر تقریباً پندرہ دن کام کرنا پندرہ دن فری بیٹھے رہنا تو اس طرح کوئی اچھا کام نہیں تھا اس وقت جو پرانے لوگ بندے ادھر رہتے تھے وہ ٹھیک ٹاک پیسے کماتے تھے پہلے مہینے تو لاکھ بیش دے اس کے بعد پہلا مہین نانگوروں کی کٹائی تھی تھوڑا ٹھیک تھا پیسے ادھر ریٹ زیادہ تھا کام بھی ایزی تھا تھوڑا تو نیکسٹ مالٹے کا کام آپ کو پتا ہے بڑے بڑے درخت پاکستان میں تو چھوٹے چھوٹے بوٹے ہیں مالٹوں کے سرگودہ والی سائٹ پہ جائیں ادھر ہیں ہم نے تو پاکستان میں چھوٹے چھوٹے دیکھے لیکن ادھر آکے وہ بڑے بڑے درخت جیسے پاکستان میں اس طرح کے درختیں ادھر بھی مالٹے کے تو وہ اوپر سے اتارنے وہ بہت جوہنا لمحہ چوڑا پرسی جائی تھا پندرہ دن کام کرنا پندرہ دن فری بیٹھے رہنا تو جہاں دن کام کرنا اٹھارہ اٹھارہ یورو بیس یورو اتنا کام ہو جاتا تھا تو وہ مہینے کا کھانا پینا اور پاکستان یہ تقریبا چالیس ہزار پچاس ہزار جہاں تھا جو آنا بندہ بچا سکتا تھا لیکن وہ ادھر سردی ہوتی ہے بارشی ہوتی ہیں بارشوں کے دن ہوتے ہیں جس کے وجہ ساتھ اتنا کام یہ تا تین چار مہینے ادھر مشکل ہوتے ہیں مالٹے کے تو اس کے بعد کام سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ہربوزے وغیرہ کا تو تربوز کا یہ بھی کام کیا ہے ادھر بھی اچھے ہر سے پیسے بنتے تھے نیکسٹ جو کام تھا یہ تھوڑا سا پودے لگانے کا کام کیا ہے اچھا اچھا تو لازٹ سال آپ کام کرتے رہے بلکل میں نے ایک جو چھوٹی میری ہوئی ہے نا وہ مالکوں کی طرف سے یہ پاکستانی ٹیکے داروں کی طرف سے ہوئی ہے خود میں نے چھوٹی اپنی مرضی سے کوئی نہیں کیا ادھر طبیعت خراب ہے تو وہ ایک کیا نہیں کی تو نیکسٹ لازٹ کام کیا چھے مہینے کارواش پہ تو اچھا اچھا وہ کارواش تھا کروپی کارواش تھا ہاں انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے ادھر گریس کا ادھر تقریباً چھے مہینے کام پہ لگائے ہیں تو چار پیسے بنیا ادھر سے میں نے اپنی وہ کتنے پیسے دیتے تھے وہ مجھے سات سو یورو تنہا دیتے تھے ایک مہینے کی کارواش والے دیوٹی کتنی تھی دیوٹی میری صبح ساڑھے ساتھ سے شام کو ساڑھے آٹھ باندھ کرتا تھا بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے دیوٹی تھی تو جانٹ جو ہوتے ہیں ادھر وہ لمبی چھوڑی فلمیں سناتے رہتے ہیں کیسے کریں گے ہم یہ کریں گے ادھر سختی زیادہ تھی کہ پکڑ دیتے اور ترکی ڈپورٹ کر دیتے تھے تو اس ٹائم بھی جب بندہ کام شم کار رہا ہے بلکول اچھا ایک بات ہو رہی ڈاکومنٹ ہے تھا کوئی پیپر ہے تھا ادھر کا میں یونان تقریباً ڈیڑھ سا رہا ہے کہ وہ میرے پاس ایک فنگر جو ہوتا ہے نا میرا کوئی ڈاکومنٹ ان کا ایک خرطی تک نہیں مجھے ملی ادھر پیپر تقریب بھی نہیں تھا اچھا نہیں تو کام شم کیسے ملتا ہے کام جو پاکستانی ٹھیکے داروں کے پاس کرنا پڑتا ہے کام شم جو سٹی میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بندہ ہیلپر کے طور پر بلیک میں مل جاتا ہے تو قسمت ہوتی ہے مل گیا تو وہ کیا اس کے بعد پھر اچھا یار ایک بہت مجھے اور یاد آگئی ہے کہ آپ کا کوئی ادھر رشتے دار کوئی قزن وغیرہ کوئی بھائی ہے تھا کیونکہ اتنی اپورچنٹی ان کو ہی ملتی ہیں جنہ کا کوئی آگے اپنا بندہ ہو میں صحیح بات کر رہا ہوں میں تو یونان جیسے ملک میں بندہ اتنی جلدی جا اتنے نہیں پیسے کماتا ادھر جس کے پاس میں گیا تھا نا اگری کلچر کے کام پر وہ میرا جو نا مامو تھے نا ان کے دوست تھے ماموی سمائلیں شایئی ہیں دیکھیں دوستو بازو ہاتھ پکڑنے والا کوئی بندہ ہو تو بندہ جدر اس طرح کے حالات ہو نا یونان ہو گیا پرتغال ہو گیا پھر ہی بندہ تھوڑے بہت پیسے کماتا ہے نہیں تو کام بھی نہیں ملتا ہے ان جیسے ملکوں میں ابھی کام کے بہت حالات خراب ہیں نئے بندے کے لیے خاص ہو اچھا ہے انڈل کیا انہوں نے مامو کے دوست تو ادھر ہی کام کیا ان کے پاس پھر ایک سال بعد ادھر سے اگری کلچر ستانگا آ گیا تھا تو سیٹی میں ادھر بھی پھر قزن تھے کچھ نا رشتداری تھے انہی کہت رو جا کے کارواش کا کام میں نے سٹارٹ کیا تو ادھر سے اکٹیو گیا رہا ہوگی آپ کو پتا ہوگا دو ہزار بھی اس میں بہت دو ہزار ہے بائیس اکیس کیا جیل میں دو سال جیل وہ کیمپ ہوتا ہے کہ جیٹ آئی پی ہوتا ہے باہر نہیں جا سکتا ادھر سے تو ادھر انہوں نے اندر ہی باندھر رکھنا آپ کو اندر ہی سب کچھ دیتے ہیں کھانے پینے کے لئے تو دو سال بعد آپ کو چھوڑتے ہیں اگر آپ کی قسمت ہوتا آپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں تو آپ کو پاکستان بھی ڈپورٹ کر سکتے ہیں ترکی بھی ڈپورٹ کر سکتے ہیں دو سال بعد انہوں نے پاکستان بھی ڈپورٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہوا ہے ایسا لڑکوں کے ساتھ میرے علاقے کے لڑکے ہیں جلال پر جٹا کے لڑکے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دو دو سال کیمپ کٹ ہے اس کے بعد ڈپورٹ کر دیا گیا پیچھے ترکی کر دیا پاکستان کر دیا لیکن پاکستان اب نہیں کرتے اب یہی آپ کو ترکی ڈپورٹ کر دیں گے تو یا ادھر چھوڑ دیں گے سچویشن ہوگی تھی تو سوچا کہ آگے چلیں یار کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں ملنے چاہے دس سال ادھر رہتے تھے ہمارے ساتھ دوست ان کو دس دس بارہ بارہ سال ہو گئے ہیں تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا ان کے پاس ہے اچھا ابھی بھی ان کی امید یہی تھی کہ ہمیں نیکسٹ یئر پیپر مل جائیں گے نیکسٹ یئر پیپر مل جائیں گے اور ہم پاکستان چلے جائیں گے لیکن اسی امید کو پڑھا لوگوں نے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال ان کنٹری یونان میں گزار دی ہیں ادھر بہت مشکل ہے کہ ڈاکومنٹ آپ کو مل جائیں لیکن ان کا ایک قانون ہے ابھی سات سال کا تو وہ کچھ ثبوت ہوتے ہیں اچھا یار میں بڑی دیر سے چاہتا تھا یار اس طرح کی ایک ویڈیو بنانا یونان میں ہمارے بڑے پاکستانی ہیں بلکل جو اسی آس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات شاید ٹھیک ہو جائیں یا پیپر مل جائیں گے ادھر میں نے جو دیکھا ہے ادھر مستقبل نہیں ہے اتنا آپ کوشش کریں اور آگے آ جائیں نہیں یہ سنی سنی سنائی بات میرے ساتھ تھا دو ایسے لوگ تھے ایک چاچا تھا تھوڑا سا اور ایک تقریباً آپ کی بتیس سال اس کی ہے جو نہیں ہے بارہن سال ایک ہو گئے تھے اور دس بارہن دوسرے کو ہونے والے تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ بھی ایگری کلچر کا کام کرتے تھے تو اسی امید پہ تھے کہ یار چھے مہینے بعد ایک سال بعد مل جائیں گے لیکن ابھی تک نہیں ملے ادھر مجھے تقریباً رستے میں سال ایک لگیا آتے جاتے ادھر اٹلی میں تو ابھی تک ان کو کچھ نہیں ادھر ملا لیکن پھر بھی امید اللہ پہ امید رکھی ہوئی اللہ پاک چلو جو بندے تو پرانے ہیں چلو ان کو تو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ شاید سات سال کا سسٹم ہے تو جو بندے نہیں آتے ہیں اگر انہوں نے آگے آنا ہے اور مستقبل مطلب انہوں نے رہنا یورپ میں ہی ہے تو یونان کو چوز نہ کریں یونان کسی خوابے میں نہیں آتا سیدھی بات ہے اگر آنا ہے تو ابھی لیگل ویزا اوپن ہوئے اس کے اوپر آو لیگل ویزا کے اوپر آو ان لیگل نہ آو ادھر ان لیگل ڈاکومنٹ نہیں ملتے زلیل یہ ہو گیا آپ آ کے ادھر کسی اگری کلچر والے کے پاس پاس جس کے پاس میں تھا نا وہ کئی کئی لوگوں سے ادھر اچھا انسان تھا اچھے پیسے دیتا تھا ٹھیک کام تھا اس کا صحیح ہے ادھر کچھ ایسے لوگ ہیں پورا مہینہ کام کروا لیں گے آپ سے تو مہینہ کے انڈ پہ آپ کو بولیں گے کہ پچاس یورو آپ نہیں ہمارے دین اچھے دوستو ادھر ایسا سسٹم ہے گوہوں کی طرف جو شہر سے لوگ جاتے ہیں کام کرنے دور دور وہ سارا مہینہ کام بھی کریں گے اور انڈ میں جب وہی صاحب ہوتا ہے نا ریجسٹر پہ تو پتہ چلتا ہے جو کام کر رہا ہے اس نے آگے پھر پیسے دیرنے ہے یہ نا پتہ کہ ہمارے پاکستانی ہیں ادھر اگر آپ گوڑے کے ساتھ کام کرتے ہیں ادھر وہ آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں کھائے گا ایک سنٹ بھی نہیں کھائے گا یہ پاکستانی بہت کرتے ہیں بہیمانی کچھ لوگ بیچ اچھے ہیں یہ نہیں کہ سارے ہیں بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں بیچ جن کے پاس میں تھا میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا میرا کوئی ایک روپیہ بھی کھایا انہوں نے کی تا کیونکہ میرے کچھ جاننے والے تھے ویسے ان کے پاس جتنے بھی لڑکے آتے تھے آپ ان کا نام بھی لیں اچھے بندے کا نام لینا چاہیے اس کا نام ہے میاں عثمان ہے نام ان کا محمد افضل جو کہ میرے ماموں کے دوست تھے پاکستان کدھر سے تھے وہ بڑے ٹھیکے دار تھے انہی کے نیچے پاکستانی ٹھیکے دار آتے تھے جن کے پاس آٹھ یا دس بندے ہوتے تھے وہ ادھر لے کے آتے تھے اور وہ ہی بندے پتا ہے کہ ادھر کے ادھر ہے سیزن ختم ہونا پیمنٹ لینے نہیں ہے ٹھیک ادھر باغ جاتے تھے پیسے دیئے بغیر ہی ان کو تو پھر جو یہ بڑے جن کے پاس میں تھا تو پھر ان کے پاس رہتے ادھر کام کرتے پھر وہ پیسے کچھ لیتے چلے جاتے ہیں بہت ضلیل کرتے ہیں بہت بڑی ادھر زلالت بندے کو دی جاتی ہے پیسے آپ کی حق آپ کا آپ کو نہیں دیا جاتا بلکل کونٹریکٹ وغیرہ نہیں نہ آپ کا کونٹریکٹ ہے نہ آپ کا ٹیکس جا رہا ہے نہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں کیونکہ کمپلین تب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیکس کوئی ثبوت ہو گئی بلکل آن اچھا تو یہ اللہ پاک صاحب کو ہدایت دے کہ ایسا نہ کیا کریں وہ لوگ جو کرتے ہیں کیونکہ ہر مجبور انسان آتا ہے جس کے پاکستان میں کاریں ہیں کوٹ یہ اس نے کیا کرنی ہے بلکل یہ تو ہے اچھا تو ضلیل کرتے ہیں تو یہ صاحب جو نا پھر مائنڈ بن گیا کہ یار ادھر مستقبل نہیں ہے بلکل ادھر تقریباً میں کہتا ہوں میں دس سال بھی رہتا ہے میں نے کیا کرنا تھا زیادہ زیادہ کسی فیکٹری میں کام کرنا تھا پاکستان سے جب ڈنکی لگانی تھی پروگرام بنا تھا تو کیا پروگرام تھا کدھر جانا ہے یونان تک یہ آگے جانا تھا میں نے تو اٹلی کا ہی سوچا ہے پاکستان سے اچھا پھر ٹھیک اچھا اچھا تو ادھر پھر جب یہ سارا نظام سارا کام وغیرہ کلیر ہو گیا تو اینڈ پہ جب آیا تھا نا ادھر سکتی بہت زیادہ میں نے کہا کہ ادھر کوئی فیوچر نہیں ہے جیسے لیے دیکھنا لوگوں کو دس دس سال سے رہ رہے ہیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں پاس کام وغیرہ نہیں ہے کچھ اچھے تو اگے کا سین پھر ایک دو ایجنٹ سے رابطہ کیا مکڈونیا کی سائٹ سے لیکن ادھر سکتی تھی تو پیسے بھی زیادہ مانگتے تھے ایجنٹ ادھر ہی مل جاتے ہیں یونان میں ادھر ایک سو ایک ایجنٹ ہے سائی ہو گیا ٹھیک ہے بس اچھا تو ادھر ایجنٹوں سے بات نہیں بنی پھر میں نے لوکیشن اپنا میپ دوست تھا ایک ادھر نہ ہوتا ہے ابھی وہ میں بھی فرانس ہے اچھا وہ بوسنیا میں تھا اس کے پاس لوکیشن ہے وہ پینے لگی یہ آپ کو پتہ ہے ہاں ہاں پتایا تھا آپ نے وہ پینے لوکیشن میں نے البانی ادھر سے لیکن یونان سے لیکن اس کے اوپر بہت سنیاں تاک میں آیا ہوں چار برڈر کراس کیا اس پین لوکیشن کے اوپر کتنے بندے میرے پاس پہلے پاکستانی ہم پانچ دوست تھے اکیلے آئے ہیں بینہ ایجنٹ کے بینہ ایجنٹ کے آئے ہیں اس دو ہزار بائیس کے چوتھے مہینے میں ادھر سے میں نکلا تھا پہلی طریقہ چوتھے مہینے کی پہلی طریقہ تو اگر کوئی نارمل بندہ یونان سے بہت سنیاں ترکاتا کسی ایجنٹ کے ساتھ تو کتنے پیسے لگنے تھے جو البانیہ والی سائیڈ اب بھی ادھر سے تقریباً چودہ سو پندرہ سو یورو کھڑ جا اپنی جیب پوکٹ منی اگر سب کچھ ایک ساتھ کریں تو پھر یہ سولہ سترہ سو تک بندہ چلا جاتا اگر ایجنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اچھا سٹوری بتائیں کس طرح کیا کیا ہوتا رہا بتانا تو ہم نے یہی ہے نا بلکل کیا مسئبت آئی سٹوری میں نے پھر ادھر دوستوں پانچ دوست کٹھے ہوگئے ہم نے مائنڈ بنا لے کہ ہم لوکیشن پہ جائیں گے مکدونیا والی سائٹ پہ بھو سکتی ہے تو ادھر سے نہیں کہ پھر کلا نوز اڈہ ہے اتھینہ یونان کا کیپٹل سٹی ہے ادھر آگے ادھر سب ہی کٹھے ہوگئے مختلف سٹی میں میرے دوست تھے صرف دو ہم کٹھے رہ رہے تھے باقی دو تین آگے پیچھے سے آگئے ہیں تو سب نے اپنا کھانا وغیرہ اپنے پیسے وغیرہ جب میں ڈال لیا تھے کدنے کدنے پیسے تھے پیسے پانچ سو یورو میرا تھا صرف پانچ سو یورو تھا باقیوں کے پاس باقیوں کے پاس بھی تنی تنی تھے پتہ کیا مافیا وغیرہ تو سوچا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جو پیسے چھین جائیں گے تو چلو آگے جا کے کسی کنٹری میں منگو آ لیں گے پاسپورٹ تھا ایک لڑکے کے پاس تو کھانا جانا کیا رکھا ساتھ کھانا ہم نے ادھر سے ہم نے یونان سے تین دن چلے ٹیکسی بھی جاتی لیکن ہم نے ٹیکسی نہیں ملی ٹیکسی والے ادھر کیا ان کو بولتے ہیں یونان میں ہوتے ہیں جفتے جفتے لوگ ہوتے ہیں جفتہ بولتے ہیں چنگڑ جی ہم نے ان کی حیلپ نہیں لی ہم نے خود دی لیکیشن پہ نہیں تھی ہمارے پاس تو یہ نانا میں ایک رات گزاری ہے ادھر سے سٹارٹ ہو گیا تین دن چلے ہیں تین دن چل کے تین دن مطلب پیدل ہی یونان کے اندر تین دن چل کے پیدل ہم بارڈر کیوں؟ ہاں ادھر آگے گاڑی پہ نہیں جانے جاتی پولیس اچھا بارڈر پاس ہے اس لیے ہاں بارڈر پاس ہے وہ لاسٹ سیٹی ہے نا اچھا اچھا تو تین دن ہم یونان کے اندر چلے ہیں یونان سٹارٹ کیا ہم نے یونان سے سٹارٹ ہوئے ہیں تین دن میں پیدل گئے ہیں اچھا سفر زبا کرتے تھے رات کو کرتے تھے شہروں کے اندر یا گہوں کے اندر کس طرح کا ایریا تھا پتہ کیا وہ سٹی لاسٹ ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گہوں آتے ہیں کوئی سٹی نہیں آتا لیکن ان کے اندر نہیں وہ جنگل ایریا سارا جنگلوں میں پہاڑ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں پانچ بندے پانچ بندے تھے ہم صرف ٹوٹل پانچ بندے ویڈیو ہے میں آپ کو دوں گا ویڈیو آپ لگانا ساتھ دوستو ویڈیو بھی ساتھ چلا دیں گے پہلا دن تھا چلتے گئے ہیں تقریبا پہلے دن میں پچیس کلومیٹر سفر کیا ہے تو ایک جنگل سا آیا ادھر سو گیا ہے ہم رات کو تھنڈ تھی بہت زیادہ ہم نے وہ ساتھ تھوڑا سمان نہیں لیا تھا سونے کے لئے تھنڈ لگی ہے لیکن یہ ایک گزارا ہو گیا تو دوسرے دن بھی اسی طرح ہی اسی پروسیجور کے ساتھ ہی تو ادھر تک پہنچتے ہیں ہم نے پاس کھانا مطلب نہ گہوں سے گزرے نہ شہر سے جنگلوں جنگل جانا ہے جنگلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جس طرح یہ راستہ پیچھے نظر آ رہا ہے سیم اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں پانی شانی کا کیا سکتا تھا پانی مل جاتا تھا چشمے وغیرہ تھے طلاب وغیرہ تھے اسی طرح کی پینا ہوتا ہے گار سے نہیں کسی سے بھر کے لائے جاتا کیونکہ وہ بارڈر ہی لگتا ہے اسی طرح کا چشمہ جس طرح یہ ہے بلکل اسی طرح گار جائیں تو وہ ڈریکٹر پولیس کو کال کرتا ہے وہ پکڑ کے پھر پیچھے لے جاتے ہیں سزا سودو تو نہیں جاتے ہیں سزا نہیں ادھر یانانا میں کیمپ ہے چھوٹا سا وہ ادھر رکھتے ہیں لیکن نہیں ادھر سے کم ہی پکڑتے ہیں اس طرح کا واقعہ ادھر نہیں سنا کہ کوئی پولیس نے پکڑ کے کیمپ لگایا ہو تو پھر ہم کاکویا والا سائیڈ ہے ادھر البانیہ کا کاکویا سے بارڈر ہے جو بارڈر ہے شہر کا نام ہے نہیں نہیں وہ بارڈر لائن ہے اس کا نام کا کاکویا ہے اسے ایریا کا نام کا کاکویا جاتا ہم نے بارڈر کراس کیا تو آگے پھر بارڈر کراس کر کے جب ہم رات کا ٹائم تھا تو بہت تھکے ہوئے تھے کھانا بھی ختم پانی تھا ادھر بارش ہو رہی تھی جنان میں جب بارڈر کراس کیا تقریباً چار پانچ نالے تھے بہت بڑے بڑے تھے پیدلی کراس کیا ہیں کپڑے گیلے ہو گئے تھے ہمارے سب کچھ بیگ وغیرہ گیلے ہو گئے تھے تو ایک تقریباً سب کچھ نہ ہم نے جب فری ہو گیا کراس کر لیا سب کچھ تو آگے ہم نے جا کے سٹے کرنا تھا سو جانا تھا کیونکہ آگے ابھی سفر تھا جہاں سے گاڑی نے پک کرنا تھا ادھر سے پہلے ابھی ہمارا سفر تھا ادھر بیس کلومیٹر آگے جانا تھا ہم نے تو پھر گاڑی نے اٹھانا تھا گاڑی پہلے بک کی ہوئی تھی آپ نے گاڑی نا ادھر سے ایک لڑکا تھا بوسنیا میں رہتا تھا اس نے نمبر دیا تھا اس گاڑی کا مجھے اچھا اچھا صحیح ہو گیا اچھا ٹھیک ہے تو آپ یونان سے البانیا میں انٹر کرے گئے بارڈر شاڈر کیس طرح تار وغیرہ کوئی تھوڑا بتا دیں کوئی تار وغیرہ نہیں ہے ادھر صرف جنگل یا جنگل میں بارڈر ہے جنگل سے جنگل بارڈر پولیس کوئی نہیں تھی نیچز میں نے نالے کرس کیا ہے فوجیوں کا مورچے پرانہ بنا ہوا تھا اچھا اچھا ہم نے سوچا یار بگیوں میں تھانڈ ہے ادھر بارش ہونے والی ہے ہو بھی رہتی ہلکی ہلکی زیادہ ہو جائے گی کدھر کھلے آسمان تلے نہیں سویا جائے گا تو ہم مورچے کے اندر چلے گئے ہیں تقریبا ابھی کپڑے شپڑے ہم نے اتار کے چینج کی ہیں بورٹ شورٹ چینج کی ہے تو سونے ہی لگے ہیں کھانا کھائے ہیں سونے ہی لگے ہیں ساتھ ایک کتا آتا ہے تو ان ایک آرمی آگی ہے ساتھ ان کی جرمن کی آرمی تھی ادھر تو ساتھ ایک کتا آیا تو اس نے ساتھ ہی آیا وہ بولتا ریلاکس نو پرابلم اس نے اس طرح کی کچھ لفظ بولے ہیں انگلیش میں بات کیا ہمارے ساتھ ہم بائی راگ کیا ہیں تو اس نے بولا ریلاکس ہو جو ہم آپ کو ٹارچر وغیرہ نہیں کریں گے تو پکڑ لیا انہوں نے ہمیں البانیا میں جرمن پولس نے ان کی نا ہماری گلتی تھی کہ ہم نے رات کو ہمیں سٹے کرنا چاہتا ہے صبح کا ٹائم ہم نے بارڈر کراس کیا تھا تین چار بجے روشنی ہو گئی تھی تو وہ ان کی لینز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی سکوپس بلکل ہے سکوپس وغیرہ تو پکڑے گئے ہیں تو وہ تھی تھانڈ لگری تھی پھر وہ ہمیں لے گئے ادھر سے گاڑی میں بٹھا کے چھوٹا سا یون ایک کیمپ تھا یونان کے بارڈر کے اوپر تو بارہ گھنٹے ہمیں ہم نے ادھر نید وغیرہ پوری کیا مذہر واپس پھر یونان پھر یونان تین دن چلتے رہے پھر یونان واپس نہیں وہ ادھر نہیں ڈپورٹ کیا انہوں نے ڈپورٹ ہاں نیکس ہوتا آتا ہوں تو بارہ گھنٹے اس کیمپ میں ہم نے نید وغیرہ پوری کیا ہمارا ٹوٹل انہوں نے چیک کیا یہ کہاں سے ہے کون ہے کدھر سے آئی ہیں مارا مورا تو بالکل مارد اٹارچر نہیں کیا اور پیسے چیسے پیسے کوئی چیز وغیرہ نہیں ہماری رکھتے ہیں موبائل کوئی چیز نہیں لی نہیں انہوں نے بس مبائل سے لے لئے تھے وقتی طور چیک اپ کیا سار مبائل میں کوئی ایسا ڈیٹا جو مشکوک ہو ان لگل ہو تو بیگ وغیرہ ٹوٹل تلاشی وغیرہ لی بولتے سو جو ہمیں کھانا وغیرہ دیا انہوں نے تو بارہ گھنٹے بعد تقریباً دن کے دو بجے ہمیں ادھر سے اٹھا لیا اور بولتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے چلی جاؤ تو کوئی گاڑی واری نہیں لائے ادھر سے ہم کیمپ سے پیدل چلایا انہوں نے ہمیں تو لے کے ساتھ جنگل سے یونان کی جو امیگریشن ہے اس کے اوپر مین امیگریشن جہاں پر کسٹم والے ہوتے ہیں ادھر ڈیپورٹ کیا انہوں نے بولتے ہیں یہ نیچے یونان پولیس کے حوالے کار دیا نہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا ایسے چھوڑ دیا بولتے ہیں کہ یہ یونان ہے پیچھے چلے جاؤ گو بیک تو آپ نے نہیں آنا ادھر سے یہ پیچھے آ گیا تو پیچھے آیا جب ادھر کسٹم کے سامنے گھومتا رہا ادھر کوئی بند نے پکڑے ہی نہیں پولیس نے کچھ نہیں مطلب انہوں نے نہیں پکڑا کچھ نہیں انہوں نے بولا ادھر سے وہ بولتے ہیں جا رہے ہیں ان کو جانے دو مطلب آپ واپس یونان کی طرف جا رہے تھے انہوں کے سامنے کے واپس بھی رہی در واپس نہیں 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 ادھر ہم نے نا روڈ کراس کرنا تھا پھر اسی سائیڈ پر چلے جانا تھا جہاں سے ہم نے پہلے بارڈر کراس کیا تھا بارڈر کے اوپر دیتے بارڈر سے دور نہیں تھے انہوں نے دوسری انہوں نے امیگریشن سے ڈپورٹ کیا ہمیں تو ہم نے امیگریشن کی تھوڑا سا دور سے بارڈر کراس کیا تھا تو ادھر کوئی ہمیں کچھ نہیں کہا ادھر لڑکو نے سگریٹ وغیرہ کچھ کھانے پینے کا سمان لیا ادھر سے شوپ سے ان کسٹم والوں کے پاس شوپ تھی تو پھر چلتے ہیں تھوڑا سا آگے نیر کے اوپر گئے ہیں ادھر بیٹھ کے سانس وغیرہ لگے کھانا وغیرہ کھائے ریلاکس ہو گئے ہیں اچھا کوئی اور بندے کوئی ڈنگی لگانے والے کوئی بندے نظر آئے کوئی گروپ نظر آیا کس طرح کا ہاں وہ نا بنگالی آتے ہیں ادھر سے زیادہ تو کچھ انڈین وغیرہ جو چاند ایک انڈین ہوتے ہیں ادھر سے نا وہ یہ آتے ہیں پاکستانی ہم نے جو رستے میں ہم کو نہیں ملے وہ تھوڑا آگے البانیا کے اندر جا کے نا تو وہ ملے تھے ہمیں پاکستانی جان پر ہمارا پوائنٹ تھا تو ادھر پھر ہم بیٹھ گئے ہیں سب نے ہم دوسری طرف سے جائیں گے وہ میں نے لوکیشن پی نہیں کی نہیں تھی وہ میں نے خود کی لوکیشن اپنے آپ سے بنائی لوکیشن کہ ہم ادھر سے جائیں گے ہم موبائل میں انٹرنیٹ تھا ہاں انٹرنیٹ تھا اس وقت وہ وڈا فون آپ کو پتا انٹرنیشنل سیم ہے جو ان سب کنٹریز میں چلتی ہیں تو میرا دوست تھا ایک اس کو بھی تھوڑا سا آتی تھی لوکیشن یوز کرنا مجھے بھی آتی تھی ساتھ میں جو سب ایک دوسری کی ہیلپ کر رہے تھے تو اتر سے پھر ہم نے سٹارٹ کر دیا چلنا بارش ہو رہی تھی بارش میں پورا ایک دن وہ سب ویڈیوز میرے پاس ریکوڈ ہیں میں دکھاؤں گا سب سمالی ہوئی ہیں سمالی ہوئی ہیں وہ یادگری ہے وہ سب سے بیسٹ یادگری ہے میری چلا یوٹیوب پر ڈال دیں گے اور مفعوض ہو جائیں گے اچھا جی صحیح ہے تو پھر مائنڈ سٹ بنایا کہ پیچھے نہیں جانا ہم نے آگے ہی جانا ہے تو چل دیا سٹارٹ ہو گیا تو ایک رات پھر ہم نے اسی بارڈر کے اوپر گزاری یہ بارش ہو رہی تھی بس ایسی وہ شاپر وغیرہ ہاں وہ شاپر ہمیں کچھ دیئے انہوں نے جدر پکڑے گئے تھے انہوں نے بولا تھا بارش ہو رہی ہے یہ شاپر پیچھے چل دیا ہم نے بولا سفر یہ ہی تھا کہ ڈیڑھ دن ہمارا لگنا تھا ہم نے البانیاں ٹیکسی کے پوائنٹ کے اوپر پہنچ جانا تھا پیدل 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 پھر دوسری طرف سے ایک پہاڑی تھی پہاڑی والی سائٹ سے ادھر سے تقریباً ڈیڑھ دن میں ہم نے بارڈر کراس کیا ہے بارڈر ہود کی لوکیشن ڈیڑھ دن میں یہ نا بندے ڈر جائیں گے ڈیڑھ دن میں چلے ہیں کتنا یہ بتائیں چلے ہیں جو تقریباً یہی کر لوکے آٹھ گھنٹے چلے ہوں صحیح ہے ہم تو آٹھ گھنٹے ہم ادھر سے سٹارٹ ہوکے تو جب پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں ٹیکسی نے پک کرنا تھا ادھر جا کے ہم جو آنا رات کا ٹائم تھا تو سو گئے ہیں ادھر جا کے تو اس نے بولا کہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک ٹیکسی والا آگے سے اس نے کیا کیا کہ آتا ہوں تھوڑی دیر صبح میسیج کے نہیں آیا آپ نہیں آئے ادھر تو وہ بولتا ہے کہ آتا ہوں میں شام کو آؤں گا آج تو پھر اس کو میسیج کے وہ بولتا ہے ادھر سکتی بہوت ہے آپ کو آگیا آنا پڑے گا پھر آگے چلنا پچیس کلومیٹر آگے کی لوکیشن دی تو پچیس کلومیٹر پھر رات کو رات کو چلتے تھے رات کو پھر پچیس کلومیٹر دن کو نہیں چلنا دن کو نہیں رات کو تقریبا تھوڑا تھوڑا اندھیر ہوتا ہے نا جب عشاء کی ذان کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سٹارٹ کرتے تھے صبح تین چار بجے تاک ہم پیدل چلتے تھے اچھا ایک اور بات یاد آگئی ہے البانیا تو مسلم میجورٹی کنٹری ہے نا دیکھی مسجدیں مسجدیں بلکل سب کچھ تابتا ہے اچھا اچھا صحیح ہے لوگ مطلب ادھر ہیلپ نہیں کرتے ابھی نا ہم بارڈر کے اوپر تھے وہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں تھا ان کے بارڈر کے اوپر جنگل اے پہاڑ گئی ہے ان کے گاؤں سٹی آگے جا کے آتے ہیں اچھا صحیح ہے ٹھیک تو ادھر پھر پچیس کلومیٹر آگے گئے گئے ہیں تو ادھر جا کے میسیج کیا وہ بولتا ہے ادھر بھی سکتی ہے تھوڑا اور آگیا آجاؤ ہم نے کہا یاد کدھر تاک آنا پھر ہم نے کوشش کیا کہ روڈ تھا مین روڈ امیگریشن روڈ تھا ادھر سے کوئی ٹیکسی بتاتے تھے لڑکے کوئی آتی ہے پامپ وغیرہ سے پتا کرو پامپ پہ ٹیکسی کا پتا کرنے گیا ادھر یہ بڑے بڑے کتے تھے وہ ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں وہ آگ گئے ہیں وہ پامپ والوں گئے ہاں پامپ والوں گئے تھے رات کا ٹائم تھا کہ ٹیکسی پتا کرتا ہے نہیں ملی ٹیکسی ادھر سے پھر کہا کہ کوئی نہیں خود ہی جانا پڑے گا ہمت نہیں آری بس ہم نے پھر سٹارٹ کر دے چلنا تو بیس کلومیٹر پچیس کی آگے کی لوکیشن دے وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس نے ہمیں کھانا دیا اس وقت ٹوٹل ہی کھانا ٹیکسی بلایا تھا کھانا لے کر کھانا لے کر ٹیکسی بلایا اس کا نہیں کہا کوئی ساتھ اس کا ہلپر تھا وہ کھانا دیکھ جاتا تھا ادھر خود نہیں آتا تھا اس کا پتہ کیا سین تھا اس نے لوکیشن پینکار دینی آپ کو بولنا اس لوکیشن پہ جاؤ یہاں پہ آپ کا کھانا پڑ ہے خود نہ اس نے آنا ہے نہ اس کے بندے نے آنا پورا فلم ہی سین ہے پورا فلم ہی سین ہے وہ ٹوٹل نہ اس کا نام مسینجر کے اوپر آئیڈی تھی مسینجر کے اوپر ہے وہ ٹوٹل پروٹوکل اس آئیڈی پہ ٹوٹل بندے کو ہینڈل کر رہا ہے اچھا خود بتا رہا ہے جیسے فلم ہی ادھر چلے جاؤ یہ چیز پڑی ہو ادھر چلے بلکل ادھر سے اس نے آپ کو بولا ہے یہ فلان لوکیشن جاؤ ادھر آپ نے آنا ہے تو ادھر اس کا بندہ تب تک نہیں نظر آئے جب تک ہم ٹیکسی میں نہیں بیٹھے اس وقت تک ہمیں اس کا کوئی بندہ نہیں نظر آئے اچھا کھانا پہلے سے آلرڈ ہی پڑا ہوتا تھا ہمیں نہیں پتا تھا ہم جب لوکیشن کے اوپر جاتے تھے وہاں بلاک بیگ ہوتا تھا اس کے اندر کھانا ہوتا تھا بڑی گالے پیسے لیتا تھا پیسے تو لیتا ہوگا نہیں نہیں کھانے کے کھانے کے کوئی پیسے وہ ٹیکسی کا کرائے میں اسے اس نے کٹ کرنے تھے اگر پکڑے گیا اگر وہ بندہ اچھا تھا پکڑے گیا تو کھانے کے پیسے اس نے کٹ نہیں کرنے وہ آپ کو بتاتا ہوں ہم تین چار دن ادھر سٹے کیا تین چار دن کان آتا رہے تو پانی کا یہ سسٹم تھا کہ جدھر ہم چل رہے تھا وہ ریور تھا چھوٹا سا دریا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلتے دریا کے کنارے کنارے چلتے ہم کیا سٹی کا نام تھا ابھی میرے ذہن میں نہیں اس سٹی میں گئے ہیں تو ادھر ہم نے تین راتیں سٹے کیا اسے ادھر سٹے کرواتا سکتی ہے ایک جگہ تین راتیں گزار دیں ایک جگہ نہیں ایک دن اس نے لیکیشن سینڈ کیا وہ گراج سا بنا ہوا تھا بڑا سا تو اوپر کنٹرکشن کا کام ہو رہا تھا اس کے نیچے اس نے ہمیں بولا ہے کہ چلے جاؤ تو ادھر سو جواب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سوئے پوری رات پورا دن گزار ہے شام کا ٹائم وہ اگلی لیکیشن سینڈ کر دیا اس نے یہاں اس لیکیشن پر آجو وہ لنک بیج دیا تو اس کو اوپن کرنا اس لیکیشن پر چلے جانا تو اسی کے ساتھ تھوڑا سا تقریبا چار پانچ کلومیٹر آگیا ہوتی تھی اچھا تو ادھر چلے جانا ہے پھر نیکسٹ تو اس طرح تین دن ہمیں لگیا ادھر اسی کے ساتھ چوتھے دن جا کے ٹوٹل ہمیں ساتھ دن ہو گئے تھے اس جگہ یونان سے لے کے اب تک یونان کے بارڈر سے البانیا تھا پچھتر پیچھے سے کر لیں پچاسی آگے سے کر لیں پیدل ہی سارا پیدل ہی سارا سفر کیا تھا پچھتر پچھا ایک سو ساٹھ ہو گیا بلکل ایک سو ساٹھ کلومیٹر توٹل سات دن ہمیں لگیا تھے ادھر یونان سے لے کے البانیا جہاں پر ٹیکسی ہمیں پک کرنا تھا ابھی تک آیا نہیں ہو ابھی تک آیا نہیں ٹیکسی والا نہیں آیا پھر صبح اور رات کا ٹائم تو ہم نے بولا کیا سینہ ٹیکسی کا ہم نے جانا اگر نہیں ٹیکسی تو تانگ آ چکے تھی اتنا ویڈ کر کر کے تو اس نے بولا نہیں ٹیکسی آ جائے گی آپ کو تو پھر تھوڑا سا اس نے نا ہمیں دو بجے رات کو لوکیشن بتائی ہے تو آپ نے صبح تین بجے دو بجے گھنٹے کی لوکیشن تھی تین بجے ساڑھے تین بجے در پہنچنا ہے آپ نے چار بجے میری ٹیکسی در سے آپ کو اٹھائے گی تو ہم اس لکیشن پہ پہ پہنچ گیا تقریبا ایک گھن ٹیمی پہنچ گیا اس لکیشن میں تقریبا دو تین کلومیٹر کے پاس لیا تھا تو ادھر گئے ہیں ادھر جا کے پھر اس کی ٹیکسی آئی ہے ٹیکسی والے نے ہمیں ادھر سے پک کی ہے تو ساڑھے تین تین سو یوروز بندے نے ہم سے لیا ہے تیرانہ البانیہ کا کیپٹل سٹی ہے تیرانہ وہ تو چھوٹا سا ملک ہے اور ساڑھے تین سو اس نے لے لیا ایک بندے کا یہ انگلیگل سفر کروا رہا ہے انگلیگل کا تو آپ کو بتا ہے ہاں صحیح ہے نہیں وہ تو بالکل چھوٹا سا ملک ہے بلکل آدھر تو ویسے ہی آپ نے پارک کرتی آپ کو بتاتا ہوں پیچھے بھی چلے ہیں ہم تو ادھر آگے اس نے تقریباً دو سو پینٹیس چالیس کلومیٹر ٹیکسی نے سفر کروایا ہوگا ہمارا ساڑھے تین سو یورو ساڑھے تین سو پانچ بندے تھے آپ ہاں پانچ بندے تھے فی بندے کا ساڑھے تین سو یورو اس نے لیا دو ہزار تو کم آگیا چھوٹا بلکل تو پھر ترانہ سیٹی میں چلے گیا ہم تو ادھر یہ تھا کہ کوئی پرابلم نہیں تھی پولیس کی سٹیو اغیرہ آدھے تھی پکڑتے تھے تو یہ میرہ ہمیں سہولت یہ تھی ادھر سے مکدونیہ سے دار یہ دار ڈیپورٹ ہو جائیں گے ترکیہ اگر پکڑے گئے مکدونیا نہیں وہ البانیا دوسری سائیڈ دوسری دوسری دار یہ دار ڈیپورٹ ہو جائیں گے لیکن یہ یہ دار ختم ہو گیا تھا کہ ڈیپورٹ ہو جائیں گے ترانہ میں جب پہنچ گیا ہم ادھر ہم ازاد ہو گئے ادھر ہم پیسے مگوائی کھانا وغیرہ ایک دن سٹیک یا ہوتل لیا ادھر پاکستان نہیں پاکستان ہی نہیں تھے وہ ٹیکسی والی ٹوٹل کرتا ہے اسی کے بندے ہوتے آگئے اسی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوتل مل جائے گا دس یورپ بندہ ایک رات کا لیتے ہو نا جہاں پی جرمن پولیس ہے آپ پتہ ہے کہ جتنے بھی یورپین کنٹری میں ان کا hold ہے وہ پہ آپ کو سٹے دیا جاتا ہے یا ازاد کیمپ ہوتا ہے اچھا اچھا کسی قسم مسئلہ مسائل نہیں اگر پکڑے نا تو وہ آپ کو یہ کر دی ہے کہ پندرہ دن میں ہمارا ملک چھوڑ جانا ہے اچھا تو ادھر پھر تیرانہ میں گیا ایک رات گزاری ہے تو صبح سکوڑرا سٹی تھا جو مومتین اگر کے بارڈر کو لگتا مومتین اگر اچھا ویڈیو کافی لمبی ہوگی مجھے لگتا جو پچیس تیس سے بھی اوپر چلی گئی ہے تو دوستو تاہر بھائی یونان سے انہوں نے اپنا کام شام کا بتایا کیا کیا ہے اس کے بعد دنکی یہ آگے ہیں ترانہ سٹی ترانہ کیپیٹل ہے البانیا کا مسلم میجورٹی کنٹری ہے یہ اور بڑا زبردست یہ بھی ملک ہے پورے یورو میں کنٹری کے لوگ آگے کام کرتے ہیں تو آج کی جو سٹوری ہے ساتھوہ پارٹ ہے ادھر تک ختم کرتے ہیں نیکس جو اگلی اگلی سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے البانیا سے مونٹینیگرو مونٹینیگرو سے بوسنیا سربیا 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 سے بوسنیا اور بوسنیا سے کروشیا کروشیا سے سلوینیا 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 یہ ساری آپ کو دیکھنے کو ملے گی سننے کو ملے گی تاہر بھائین جو ویڈیو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جیسے جیسے جدر جدر کی سٹوری ہوگی ساتھ چلاتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر آپ اچھی لگتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا ہے پچھلی ویڈیو دیکھنے کے لئے اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی تینک اللہ